بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش خدمت ہے ہائی فائی بائی مظہر کلیم ایم میں عمران کئی دنوں سے بستر پر لیٹا ہوا تھا چند روز پہلے اسے اچانک شدید سردی کا احساس ہوا اور اس کے بعد تیز بخار چڑھ گیا سلیمان بھاگ کر نزیق کی ڈاکٹر کو بلا لیا مگر اس کی دوا اور انجیکشن سے کوئی فرق نہ پڑا اور عمران کا بخار تیز ہوتا چلا گیا بلیک زیرو کو جب عمران کی بیماری کا پتا چلا تو اس نے عمران کو حسبتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا لیکن عمران نے انکار کر دیا پھر سر سلطان کو پتا چلا تو انہوں نے بھی عمران پر زور دیا مگر عمران کی تو ایک ہی ضد تھی کہ وہ حسبتال نہیں جائے گا بخار کسی طرح اترنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا بخار کو آج چوتھا روز تھا اور حسبتال سے سپیشلس ڈاکٹر آ کر اس کے فلیٹ میں اس کا علاج کر رہے تھے لیکن بخار تھا کہ کسی طرح اترنے کا نام ہی نہ لیتا تھا ڈاکٹر حیران تھے وہ بار بار مختلف قسم کے ٹیسٹ لیتے تھے اور پھر دوا تشکیز کرتے لیکن کوئی دوا بھی عمران پر اثر نہ کرتی تھی سیکرٹ سرویس کے ممبران کو جب پتا چلا تو وہ سب عمران کی تیمارداری کے لیے آئے اور اس وقت بھی صفتر اور شکیل عمران کے کمرے میں موجود تھے اور عمران بستر پر لیٹا ہوا تھا اس کا چہرہ بخار کی حدت کی وجہ سے سرخ پڑا ہوا تھا آنکھوں میں گہری سرخی تھی عمران صاحب آخر بخار نے آپ کو گھیر کیسے لیا صفتر نے حیرت برے لہجے میں کہا میں بڑا ہوتا جا رہا تھا اس لیے خون تھنڈا پڑ رہا تھا میں نے اپنے آپ پر بخار چڑھا لیا کہ چلو کچھ وام اپ ہو جاؤں عمران نے جبرن مسکراتے ہوئے جواب دیا اب تو آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی وام اپ ہو گئے ہیں اب میرا خیال ہے کہ بخار کو اتار ہی دیا جائے تو بہتر ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیا اب تو بخار اپنے آپ کو وام اپ کر رہا ہے عمران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ صفتر یا کیپٹن شکیل کوئی جواب دیتے اچانک کال ویل بجنے کی آواز سنائی دی اور چند لمحوباد سلیمان اندر داخل ہوا ایک صاحب آئے ہیں غیر ملکی لگتے ہیں کہتے ہیں علی عمران سے ملنا ہے سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو تم نے مل لینا تھا بلکہ میری طرف سے گلے ملنے کی بھی جازت ہے میں تو بیمار پڑھا ہوں ملوں گا کیسے عمران نے کہا مگر سلیمان اتنا کہہ کر عمران کا جواب سنے بغیر واپس چلا گیا چل لمحوباد ایک ادھیر عمر لیکن قابل رشد صحت کا مالک غیر ملکی آنے والے نے صفتر کیپٹن شکیل اور عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی خاکسار کو علی عمران کہتے تھے عمران نے جواب دیا لیکن اس کا لہجہ بہت آئیستہ تھا اور آنکھیں بند تھیں جیسے نین میں بول رہا ہو کہتے تھے کیا مطلب کیا اب آپ علی عمران نہیں ہیں غیر ملکی نے حیرت برے لہجے میں کہا یہی علی عمران ہیں آئیے تشریف رکھئے صفتر نے عمران کے جواب دینے سے پہلے کہا اور غیر ملکی شکریہ کہہ کر بیٹھ گیا مجھے ریچرڈ بلسن کہتے ہیں میں موری تینہ سے حاضر ہوا ہوں آنے والے نے اپنا تعرف کرواتے ہوئے کہا جی فرمائیے صفتر نے ہی کہا عمران کی آنکھیں بدستور بند تھیں عمران صاحب بیمار ہیں بلسن نے عمران کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا جی ہاں انہیں گزشتہ چار روز سے شدید بخار ہے صفتر نے جواب دیا اوہ چار روز سے بخار ہے مگر انہیں تو فیلیا فیور معلوم ہوتا ہے ان کے پپوٹو پر نیلے رنگ کی دھاری ہے ولسن نے چونکتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر اب خوف کے تاثرات اُبھر آئے تھے فیلیا فیور وہ کیا ہوتا ہے اور یہ نیلی دھاری تو شاید کوئی رگ ہے جو کمزوری کی وجہ سے رمائیہ ہو گئی ہے صفتر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ان کا دائیں ہاتھ ذرا باہر نکالیے اگر ان کے دائیں ہاتھ کی پوٹو پر نیلی دھاریوں کا کروس موجود ہے تو پھر یہ یقینا فیلیا فیور ہے غیر ملکی نے کہا اور صفتر نے خاموشی سے کمبل کے اندر رکھے ہوئے عمران کے ہاتھ کو باہر نکالا عمران کی آنکھیں بدستور بند تھی اس پر شاید گشی کا عالم تاری تھا اور پھر دائیں ہاتھ کی پوٹو دیکھتے ہی غیر ملکی کے ساتھ صفتر اور کیپٹن شکیل بھی چونک پڑے کیونکہ دائیں ہاتھ کی پوٹو پر واقعی نیلے رنگ کی دھاریوں کا کروس نظر آ رہا تھا آج چوتھا روز ہے اوہ آج سے گشی دھاری ہو گئی اب تو صرف دو دن باقی رہ گئے اوہ ان کا بچنا اب نہ ممکن ہے غیر ملکی کا چہرہ خوف سے دھوا دھوا ہو رہا تھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں براہ کرم وضاحت سے بات کریں صفتر نے اس بار قدر سک لہجے میں کہا دیکھئے فیلیا فیور دنیا کا سب سے خطرناک بخار ہے ایک مقصود جرسومے سے پھیلتا ہے یہ جرسومہ اس طوائی جنگلوں میں پائے جانے والے ایک منڈک نمہ جانور میں موجود ہوتا ہے اس جانور کو مار کر خوش کر کے اس کی راگ کو اگر کسی آدمی کو کھلا دیا جائے تو اسے فیلیا فیور ہو جاتا ہے چار روز تک تیز بخار رہنے کے بعد اس پر اچانک گشی تاری ہو جاتی ہے اور پھر مزید دو روز بعد وہ اسی گشی کے عالم میں دم توڑ دیتا ہے اس کا کوئی علاج آج تک دریافت نہیں ہو سکا اس کی مقصود نشانی پپورٹوں پر نیلی دھاری اور دائیں ہاتھ کی پوش پر نیلی دھاریوں کا کروس ہے ریچرڈ ویلسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا مگر آپ نے اپنا تفصیلی تعریف تو کرایا نہیں سفتر نے کچھ سوچنے کے بعد کہا میں نے تفصیلی تعریف تو عمران صاحب سے کرانا تھا لیکن اب ان پر تو گشی تاری ہو گئی ہے اس لیے ظاہر ہے ان سے بات تو نہیں ہو سکتی ریچرڈ ویلسن نے جواب دیا مگر آپ کے تشریف لانے کا مقصد کیا تھا اور آپ کو عمران سے کیا کام تھا سفتر نے کہا سوری یہ حکومتوں کے راز ہیں میں آپ کو نہیں بتا سکتا اب مجھے سیکٹری وزارت خارجہ سے ملنا ہوگا غالباً ان کا نام سر سلطان ہے ریچرڈ ویلسن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا آپ کا تعلق موری تینہ سیکرٹ سرویس سے ہے اچانک کیپٹن شکیل نے پوچھا وہ اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا اوہ آپ ریچرڈ ویلسن نے چونکتے ہوئے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر حیرت اور مسارت کے آثار پھیلتے چلے گئے گوڈ گوڈ تم کیپٹن شکیل تو نہیں ریچرڈ کے لہجے میں وہ خلاہٹ امیز مسارت تھی میں نے تمہیں آتے ہی پہچان لیا تھا ڈاکٹر آلیور مگر میں نے سوچا کہ دیکھوں تم بھی پہچانتے ہو یا نہیں کیپٹن شکیل نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر دونوں بے تکلوف اور پرانے دوستوں کی طرح ایک دوسرے سے بڑے والے ہاننا انداز میں گلے ملنے لگے یہ میرے ساتھ ہی سفتر سعید ہیں اور سفتر یہ موری تینہ سیکرٹ سرویس کے معروف آدمی ڈاکٹر آلیور ہیں انہوں نے ہی یادیات میں ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے ہم تین سال تک ایک مشن پر اکٹھے کام کرتے رہے ہیں کیپٹن شکیل نے سفتر سے ڈاکٹر آلیور کا تعریف کراتے ہوئے کہا گوڈ پھر تو فیلیا فیور کے سلسلے میں آپ کی تحقیقات درست ہوں گی لیکن اب علی عمران کا علاج کیسے ہوگا سفتر نے مسافہ کرتے ہوئے کہا علاج تو ہو سکتا ہے ڈاکٹر آلیور نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور فکرہ ادھورہ چھوڑ کر رک گیا اس کے چہرے پر تضبزب کے آثار تھے جیسے یہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ وہ بات کو مکمل کرے یا نہ کرے ڈاکٹر ڈاکٹر میں اور سفتر سعید دونوں پاکیشیا سیکرٹ سرویس میں شامل ہیں اور علی عمران گو باقاعدہ سیکرٹ سرویس میں شامل نہیں ہے مگر وہ بزاتے خود پوری سیکرٹ سرویس سے بڑھ کر ہے اسی لیے پلیز عمران کے لیے آپ جو کر سکتے ہیں ضرور کریں یہ آپ کا پورے پاکیشیا پر احسان ہوگا کیپٹن شکیل نے بڑے سنجیدہ لہچے میں کہا اور اس کی عظمت کا میں دل سے کائل ہوں دراصل میں اس لیے ہچکچا رہا تھا کہ علی عمران کا علاج بہت مشکل ترین مرحلوں سے گزر کر ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ میری بات کا یقین نہ کریں ڈاکٹر علیور نے کہا میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں ڈاکٹر اس لیے تم بے فکر ہو کر علاج بتاؤ بس علی عمران بج جائے کیپٹن شکیل نے جواب دیا دیکھیں میں نے ذاتی طور پر فیلیا فیور پر مقصوص ریسرچ کی ہے بظاہر تو اس کا علاج دریافت نہیں ہو سکا لیکن میں نے اس کا ایک علاج تلاش کر لیا ہے عمران کو گرم دلدل میں رکھنا پڑے گا اور کوبرا سام کے گوشت کا شوربہ پلانا پڑے گا اگر اس کی گشی ٹوٹ گئی تو سمجھو یہ بچ جائے گا ڈاکٹر آلیور نے کہا گرم دلدل میں سمجھا نہیں سفتر نے کہا مسنوئی دلدل بنائی جاتی ہے زمین کو خاصا گرم رکھا جاتا ہے اس میں مریض کو گردن تھکتفن کر دیا جاتا ہے ڈاکٹر آلیور نے کہا اوہ پھر تو اس دلدل کو تیار کرنے میں خاصا وقت لگ جائے گا کیپٹن شکیل نے کہا ایسی کوئی بات نہیں چکنی مٹی اور گرم پانی مہیا ہو جائے تو میں ایسی دلدل دو گھنٹے میں تیار کر سکتا ہوں ڈاکٹر آلیور نے جواب دیا اور کوبرا سام کے گوشت کا شوربہ سفتر نے کہا یہاں سامپوں پر تحقیقی فورم تو ہوگا وہاں سے کوبرا سام مگوایا جا سکتا ہے دو سامپ کافی رہیں گے ڈاکٹر آلیور نے کہا ہاں فارم تو ہے بہرار ٹھہریے میں ایکس ٹو سے بات کرلوں پھر ہی سلسلے میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے سفتر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ایکس ٹو پاکیشہ سکر سروس کا چیف ڈاکٹر آلیور نے چونکتے ہوئے کہا ہاں کیوں آپ چونکے کیوں سفتر نے حیرت برے لہجے میں کہا دراصل میری یہ حسرت ہی رہی ہے کہ میں ایکس ٹو سے بات کرنی تو ایک طرف رہی اس کی آواز ہی سن سکوں وہ تو پوری دنیا کے جاسوسوں کے لیے علیف لیلوی کردار کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر اگر آپ ان سے بات کریں تو پھر میں خصوصی پیغام انہیں دے سکتا ہوں اس کے لیے مجھے سر سلطان کا سہارا نہ لینا پڑے گا ڈاکٹر آلیور نے جواب دیا اوکے سفتر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا فون کی ایک ایک ایکسٹینشن اندر خوابگاہ میں تھی اور وہ ڈاکٹر آلیور کے سامنے ایکس ٹو کے نمبر نہ گھمانا چاہتا تھا اس لیے وہ اٹھ کر خوابگاہ میں گیا اور اس نے وہاں سے ایکس ٹو کو فون کیا نمبر گھمانے کے بعد اس نے ڈرائنگ روم والی ایکسٹینشن کا بٹن آن کر دیا اور خوابگاہ کے فون کا ریسیور رکھ کر وہ واپس ڈرائنگ روم میں آ گیا یہاں کیپٹن شکیل نے ریسیور اٹھا لیا تھا سفتر نے آ کر اس سے ریسیور لے لیا ایکس ٹو چل نمہو بات ایک مقصود ہوا سنائی دی بوس میں سفتر بول رہا ہوں عمران کے فلیٹ سے میرے ساتھ کیپٹن شکیل ہیں اور موریتینہ سیکرٹ سرویس کی ڈاکٹر آلیور موجود ہیں کیپٹن شکیل انہیں اچھی طرح جانتے ہیں علی امران پر گشی تاری ہو گئی ہے اور ڈاکٹر آلیور نے بتایا ہے کہ امران کو فیلیا فیور ہو گیا ہے سفتر نے سب باتیں تفصیل سے بتا دی اور ساتھ ہی ڈاکٹر آلیور کا بتایا ہوا علاج بھی بتا دیا ریسیور کیپٹن شکیل کو دو ایکس ٹو کی سر دواز سنائی دی اور سفتر نے ریسیور کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیا یا سر کیپٹن شکیل نے مودبانہ لہجے میں کہا ڈاکٹر آلیور نے جو علاج بتایا ہے وہ خاصہ مشکل معلوم ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس کی تشکیص غلط ہو اور ہم امران کو کسی سخت امتحان میں مبتلا کر دیں کیونکہ کم از کم یہاں کا تو کوئی ڈاکٹر اس علاج کے حق میں رائے نہیں دے گا تمہیں ڈاکٹر آلیور کی تشکیص اور علاج پر کس حد تک بھروسہ ہے ایکس ٹو نے سر اور سخت لہجے میں پوچھا سر میں ڈاکٹر آلیور کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں ڈاکٹر صاحب انتہائی مخلص آدمی ہے یہ کسی حالت میں بھی ہمیں روج نہیں دیں گے اس بات کا مجھے مکمل یقین ہے اور پھر یہ شاید کوئی خاص پیغام بھی لے کر عمران صاحب کے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب یہ پیغام انہیں سلسلطان کو دینا ہوگا جب آپ کا ذکر ہوا تو وہ یہ پیغام آپ کو پہنچانا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا اوکے فون ڈاکٹر آلیور کو دے دو ایکس ٹو نے کہا اور کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے رسیور ڈاکٹر آلیور کی طرف وڑھا دیا سر مجھے آپ سے براہراس بات کر کے بہت مسررت ہو رہی ہے ڈاکٹر آلیور نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا ڈاکٹر میرے پاس تکلفات کے لیے کبھی وقت نہیں رہا آپ وہ پیغام بتائیے ایکس ٹو نے سرد لہجے میں کہا اور ڈاکٹر آلیور کے چہرے پر ہلکا سا ناگواری کا تاثر اُبھرا مگر جلد ہی اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا بہتر سر میرے پاس آپ کے لیے موری تینہ سیکرٹ سرویس کے چیف کا ایک خصوصی پیغام ہے کہ بین القوامی مجرم تنظیم ہائی فائی کے متعلق اطلاع ملی ہے کہ وہ پاکیشیا میں کسی مقصود مشن پر پہنچ گئی ہے یا پہنچنے والی ہے چیف نے کہا تھا کہ یہ پیغام علی امران کو دے دیا جائے اگر وہ نہ مل سکے تو پھر سیکٹری وزارت خارجہ سر سلطان کو پہنچا دیا جائے لیکن یہاں علی امران کی حالت خراب ہے اس لیے میں نے سوچا کہ پیغام سر سلطان تک پہنچا دوں مگر پھر کیپٹن شکیل کی وجہ سے آپ سے گفتگو ہو گئی چنانچہ میں نے سوچا کہ آپ کو پیغام دے دوں چیف نے کہا تھا کہ ہائی فائی مختلف ملکوں کے انتہائی خطرناک مجرموں پر مشتمل تنظیم ہے جو یورپ اور دیگر ممالک میں انتہائی خطرناک سمجھی جاتی ہے یہ تنظیم ڈاکٹر آلیور نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا فاؤل پلے سے آپ کا کیا مطلب ہے ایکس ٹو نے پوچھا سر اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر قسم کا سنگ دلانا اور خلاف اصول حربہ استعمال کرنے سے بھی نہیں چوکتے کمینگی کی آخری حد تک چلے جاتے ہیں ڈاکٹر آلیور نے جواب دیا ڈاکٹر میری طرف سے چیف کا بھی شکریہ دا کریں میں اس فاؤل پلے تنظیم کو سنبھال لوں گا مگر فلحال ہمارے سامنے امران کی بیماری کا مسئلہ ہے مجھے سفتر نے جو تفصیل بتائی ہے اس پر مجھے حیرت ہوئی ہے کہ اگر امران فیلیا فیور کا شکار ہے تو پھر یہ بیماری اسے کہاں سے لگی ایکس ٹو نے کہا جی ہاں یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ یہ مرض عام نہیں ہے اور نہ ہی چھوٹ چھات سے پھیلتا ہے یہ تو خصوصی طور پر اس مینڈک کی راک جب تک کھانے میں ملا کر یا بدن میں انجیکٹ نہ کی جائے یہ بیماری نہیں ہو سکتی بہرحال امران صاحب کی حالت بہت تشویشناک ہے میں نے اتفاق سے اس پر ذاتی طور پر ریسرچ کی ہے اس لیے میں نے کسی حد تک اس کا علاج تجویز کر لیا ہے ڈاکٹر آلیور نے جواب دیا اوکے ڈاکٹر ہم آپ کے طریقہ علاج پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں آپ رسیور سفتر کو دے دیں ایکس ڈو نے کہا اور ڈاکٹر آلیور نے رسیور سفتر کی طرف بڑھا دیا یے سر سفتر نے کہا میں زیرو ہاؤس میں گرم دلدل کی تیاری کے لیے سامان مہیا کرتا ہوں اور کوبرا سامپو کا بھی بندوبست کرتا ہوں جب سامان مہیا ہو جائے گا تو میں خصوصی ایمبلنس بجوا دوں گا تم امران اور ڈاکٹر آلیور کو ہمراہ لے کر زیرو ہاؤس چلے جانا کیپٹن شکیل تمہارا تاکب کرے گا مجھے امران کی اس بیماری میں بھی خطرے کی بھو آ رہی ہے ایکس ڈو نے کہا ٹھیک ہے سر ہم منتظر رہیں گے سفتر نے جواب دیا اور پھر دوسری طرف سے رسیور رکھ دینے کا سن کر اس نے بھی رسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پھر سفتر اور کیپٹن شکیل دونوں اس بین القوامی تنظیم ہائی فائی کے متعلق باتوں میں مصروف ہو گئے دارالحکومت کے بستی علاقے سے ہٹ کر ایک بڑی سی کمرشل امارت کی سب سے اوپر والی منزل پر خاصی گہمہ گہمی سی محسوس ہو رہی تھی اس منزل پر بین القوامی کمپنیوں کے بڑے بڑے دفاتر تھے جن میں مقامی اور غیر ملکی عملہ کام کرتا تھا اسی منزل میں ڈان ٹریڈرز کے نام سے ایک غیر ملکی فرم کا بہت بڑا دفتر تھا یہ فرم گرم مسالہ جات کا بین القوامی سطح پر کام کرتی تھی اس کا زیادہ تر عملہ غیر ملکی افراد پر مشتمل تھا اس وقت کاروبار کے اروج کا وقت تھا اس لیے ہال میں موجود ہر آدمی اپنے اپنے ڈیسک پر پوری تندہی سے کام میں مصروف تھا ٹیلی فون اور ٹائپ رائٹر مسلسل کھڑک رہے تھے اور بہت سے لوگ دفتر میں آ جا رہے تھے ایک ایر ملکی نوجوان ہاتھ میں بریف کیس اٹھائے ہال میں داخل ہوا اور سیدھا اس تقبالیہ پر بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا مجھے مسٹر ٹونی پول سے ملنا ہے میرا نام ہارٹم ہے نوجوان نے مسکراتے ہوئے اس تقبالیہ لڑکی سے کہا اور اس تقبالیہ لڑکی نے سامنے پڑی ہوئی ڈائری کے صفات الٹ پلٹ کیے اور پھر اس نے خاموشی سے سامنے رکھا ہوا انٹر کوم کا ریسیور اٹھا کر اس کا بٹن دبا دیا سر مسٹر ہارٹم ملاقات کے لیے آئے ہیں سیکٹری نے مہدبانہ لہجے میں کہا اوہ فوراں بھیج دو دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا یس سر لڑکی نے کہا اور انٹر کوم کا ریسیور رکھ کر اس نے سامنے کھڑے ہوئے چپڑاسی سے مخاطب ہو کر کہا ان صاحب کو میں کہا اور پھر وہ ہارٹم کو ہمرا لیے ایک رہداری سے ہوتا ہوا سیڑیاں اتر کر نیچے بنے ہوئے ایک کمرے تک پہنچا آیا کمرے کے دروازے پر میٹنگ ڈائریکٹر کی تکتی لگی ہوئی تھی تشریف لے جائیے جناب چپڑاسی نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور نوجوان نے مسکرا کر سر ہلایا اور پھر دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جو انتہائی بہترین اور متاثر کن انداز میں سجا ہوا تھا ایک بڑی سی میز کے پیچھے سفید بالوں مگر خاصی قابل رشق صحت کا مالک ایک ادھیر عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا وہ ہارٹم کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا خوش آمدید مسٹر ہارٹم تشریف رکھئے میٹنگ ڈائریکٹر نے ہارٹم سے مسافہ کرتے ہوئے ایک شاندار کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور نوجوان شکریہ دا کرتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس کرسی کے ساتھ رکھ لیا مسٹر ٹونی پول ہمیں تو سورج کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے اس لیے سورج کی گرمی ہمارے لیے بہت فائدہ مند رہتی ہے ہارٹم نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا مگر سورج کی گرمی تو آدمی کو جلا ڈالتی ہے مسٹر ہارٹم ٹونی پول نے مسکراتے ہوئے کہا خوش کلکڑی جلتی ہے مسٹر ٹونی پول یہ بات ہمیشہ نوٹ رکھیے ہارٹم نے جواب دیا اوکے مسٹر ہارٹم ٹونی پول نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں نصب ایک بٹن دبا دیا بٹن دھپتے ہی کمرے کے دروازے اور کھڑکیوں پر جست کی موٹی سی چادریں چڑ گئیں اور دروازے کے اندرونی طرف دیوار پر لگا ہوا ایک سرک رنگ کا بلب جلنے لگا اب آپ اتمنان سے بات کر سکتے ہیں ٹونی پول نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کو بوس کا پیغام تو مل ہی گیا ہوگا کہ ہائی فائے کے لیے آپ ذہن تیار رکھیں تاکہ یہاں پہنچتے ہی مشن کا آغاز کر دیا جائے ہارٹم نے جواب دیا مجھے پیغام ملا تھا اور میں نے مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آدمی تائنات کر دیا ہیں زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے تک تمام معلومات مکمل ہو جائیں گی ٹونی پول نے سنجیدہ رہجے میں کہا ایک ہفتہ تو بہت زیادہ ہے مسٹر ٹونی پول ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ تین دن دے سکتے ہیں کیونکہ تین دن بعد یہاں کا سب سے خطرناک آدمی علی عمران ختم ہو جائے گا اس کے بعد بوس پوری قوت سے مشن کا آغاز کر دینا چاہتا ہے ہارٹم نے جواب دیا کیا کہہ رہے ہیں آپ علی عمران ختم ہو جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ تو اسرائیل ہی کر سکتا ہے ٹونی نے چنگتے ہوئے کہا بوس کا بھی یہی خیال تھا لیکن ہارٹم کے لیے دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا میرے پاس ایسے نسکے ہیں کہ دنیا کے کسی آدمی کو تبعی موت مارنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہارٹم نے بڑے فخریہ انداز میں کہا میں آپ کی بات سمجھا نہیں مسئل ہارٹم بوس نے آپ کی تعریف تو بہت کی تھی لیکن علی عمران کا خاتمہ اور اتنی آسانی سے یہ تو مجھے بس خواب ہی لگتا ہے وہ تو شیطان ہے شیطان ٹونی پول نے یوں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے اسے اپنی بات پر مکمل یقین ہو مجھے آج ایک خفتہ ہو گیا ہے یہاں آئے ہوئے میں نے آتے ساتھ ہی علی عمران کے کوائف جمع کیے اور پھر میں نے اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہوتلوں اور کلبوں میں آتا جاتا رہا اور پھر ایک کیفے میں میرا داؤ چل گیا عمران نے وہاں کافی منگوائی اور اتفاق سے ویٹر کافی کے برطن کاؤنٹر پر رکھ کر ٹیلی فون سننے لگا تو میں نے فیلیا فیور کا جرسومہ کافی میں ڈال دیا اس کے بعد وہی کافی میں نے اپنی آنکھوں سے عمران کو پیتے دیکھا ہارٹم نے جواب دیا فیلیا فیور کا جرسومہ وہ کیا ہوتا ہے ٹونی پول نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مسٹر ٹونی پول فیلیا فیور ایسا بخار ہے جس کا اس دنیا میں کوئی توڑ نہیں نہ ہی آج تک اس کا علاج دریافت ہو سکا ہے یہ جرسومہ اس طوائی جنگلوں میں پائے جانے والے مقصود نسل کے مینڈک کے گردے میں ہوتا ہے اس مینڈک کو مار کر اس کا گردہ جاتی ہے اس راک کی ایک چٹکی اگر کسی کھانے والی چیز میں ڈال دی جائے تو یہ جرسومہ انسانی جسم میں جاتے ہی زندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس آدمی کو بخار چڑ جاتا ہے یہ بخار تیز ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ تین روز بعد اس آدمی پر گشی تاری ہو جاتی ہے اور گشی کے دو روز بعد وہ آدمی مر جاتا ہے اور پھر اس بخار کا توڑ آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا میں نے علی امران کے جسم میں وہ جرسومہ منتقل کر دیا ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ علی امران کو بخار ہو گیا ہے میں نے ڈاکٹروں کو خود بار بار اس کے فلیٹ میں آتے جاتے دیکھا ہے آج اس کے بخار کو چار روز ہو چکے ہیں اب یقیناً اس پر گشی تاری ہو چکی ہوگی اور وہ زیادہ سے زیادہ دو روز اور زندہ رہے گا اس کے بعد معاملہ ختم اور کسی کو زندگی بھر کے تحت قتل کیا گیا ہے ہارٹم نے بڑے فخریہ انداز میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ اگر ایسا ہے تو پھر واقعی آپ کا جواب پوری دنیا میں نہیں ہے جو کام آج تک بڑے بڑے مجرم اور بڑے بڑے جاسوس نہ کر سکے وہ آپ نے بڑے اتمنان سے کر دکھایا ہے میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں مستر ہارٹم ٹونی بال نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں موت کے فرشتے کے نام سے پکارا جاتا ہے ٹونی نے فخریہ لہجے میں کہا آپ واقعی ایسے ہیں بہرحال آپ اب واپس جا رہے ہیں ٹونی پال نے پوچھا نہیں میرا مشن عمران کو ختم کرنا ہے اور جب اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ عمران ختم ہو گیا ہے تو پھر میں واپس چلا جاؤں گا ہارٹم نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے آپ بوس کو کہہ دیں کہ میں اپنی سرگرمیاں تیز کر دوں گا لیکن جس جگہ سے معلومات حاصل کرنی ہیں وہ انتہائی حساس جگہ ہے اس لیے شاید ایک دو روز مزیر لگ جائیں بہرحال میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد یہ معلومات حاصل ہو جائیں ٹونی پال نے جواب دیتے ہوئے کہا میں یہاں دو تین روز فارغ رہوں گا اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے مشن میں امداد کر سکتا ہوں ہارٹم نے آفر کرتے ہوئے کہا آپ کا شکریہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خلائی ریسرچ پلانٹ پر انتہا سے زیادہ سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں اس لیے غیر متعلقہ آدمی کا اس کے قریب جانا بھی ان لوگوں کو چونکا دے گا اس لیے میں نے اندر کے آدمیوں سے رابطہ قائم کیا ہے تاکہ بغیر کسی شک و شبے کے بنیادی معلومات حاصل کی جا سکیں ٹونی پال نے جواب دیا اوکے پھر آپ خود ہی یہ مشن سارے انجام دیں اب مجھے اجازت دیجئے ہارٹم نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ٹونی پال سے مسافہ کیا اور اپنا بیگ اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا ٹونی پال نے بٹن آف کر کے چادریں ہٹا دیں اور دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا خلائی ریسرچ سینٹر کے خفیہ تہخانوں میں اس وقت خاصی گہمہ گہمی نظر آ رہی تھی سفید رنگ کے کوٹ اور سفید رنگ کے نکاب پہنے بہت سے افراد برامدے میں تیزی سے آ جا رہے تھے مخلف کمروں کے دروازے کھل اور بند کیے جا رہے تھے اس گہمہ گہمی کی وجہ دراصل اس مقصود خلائی آلے کے فائنل ٹیسٹ کی وجہ سے تھی جو پاکیشیا کے خلائی سائنسانوں نے شوگران کے خلائی سائنسانوں سے مل کر تیار کیا تھا اس آلے کا آئیڈیا پاکیشیا کے خلائی سائنسانوں نے تیار کیا تھا لیکن چونکہ ان کے پاس اتنے وسائل اور ٹیکنالوجی مجھسر نہ تھی جس کی وجہ سے وہ اس آلے کو تیار کر کے استعمال کے قابل بنا سکتے اس لیے حکومتی سطح پر پاکیشیا کے سب سے بڑے دوست ملک شوگران سے خفیہ مذاکرات کا آغاز کیا گیا اور جب شوگران کو اس آلے کا آئیڈیا بتایا گیا تو انہوں نے اس میں گہری دلچسپی ظاہر کی کیونکہ یہ آئیڈیا انتہائی مفید ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی انوکھا تھا اس آلے کے کامیاب استعمال کے بعد دنیا بھر کا جہری اسلہ اس طرح بیکار ہو جاتا جیسے مٹی کا ڈھیر ہو اس آلے کا آئیڈیا کائناتی کہکشان جو کہ سورج سے بھی زیادہ فاصلے پر موجود تھی سے پہنچنے والی مخصوص شواؤں کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا ان شواؤں کو سب سے پہلے ایکریمیا اور روسیا کی خلائی تحقیقاتی لیبارٹریز نے کیچ کیا تھا اور ان پر تحقیقات کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان شواؤں کو اگر کسی طرح طاقتور بنا دیا جائے تو یہ پوری دنیا پر پھیل سکتی ہیں اور ان ریز کی موجودگی میں کسی قسم کا کوئی ایٹمی بم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا دوسرے لفظوں میں کائناتی کیکشان سے آنے والی یہ شوائیں انٹی ایٹمک تھی کیونکہ یہ ریز چونکہ بہت ہی فاصلے سے آ رہی تھی اس لیے انہیں اتنا طاقتور بنایا جا سکتا تھا کہ انہیں ایٹمک ہتھیاروں کے خلاف استعمال کیا جا سکتا تھا اس لیے ایکریمیا اور روسیا کے سائنسانوں نے اس پر ریسرچ ختم کر دی تھی لیکن ایکریمیا کے خلائی لیبارٹری میں کام کرنے والے ایک پاکیشیای سائنسان نے ذاتی طور پر اس پر پھر سوچ بچار کرنا شروع کر دیا اور پھر اس نے خفیہ طور پر یہ معلومات پاکستان منتقل کر دی تاکہ یہاں اس پر غور کیا جا سکے اور پھر ایک سائنسان ڈاکٹر دلاور کے ذہن میں اچانک ایک آئیڈیا آ گیا جس کے تحت ایک کمزور سی شواہ کو اتنا طاقتور بنایا جا سکتا تھا کہ وہ کم از کم پورے پاکیشیا کے رکبے کا آہاتہ کر سکتی تھی اس کے لئے ضروری تھا کہ اس آلے کو کسی طرح خلا میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ خلا میں اس شواہ کو کیج کر کے اسے وہاں طاقتور بنا کر زمین پر واپس منتقل کر سکے تھیوری کی حد تک تو تمام تجربات کامیاب رہے لیکن اس شواہ کو طاقتور بنانے والی مشین کی تیاری اور اسے کامیابی سے خلا میں بھیجنا اور پھر مشن کے اختتام پر اسے وصول کرنا یہ کام پاکیشیا کے وسائل سے باہر تھا لیکن آئی جیا اتنا اچھا تھا کہ حکومت پاکیشیا اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح کم از کم پاکیشیا کی حد تک اس انٹی ایٹمک ریز کو پھیلا دیا جائے تاکہ جب بھی دنیا میں ایٹمی جنگ ہو تو تو پاکیشیا اس جنگ کے اثرات سے مکمل طور پر محفوظ ہو سکے چنانچہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا حکومت شوگران بھی ان شواؤں پر اپنے طور پر تحقیقات کر رہی تھی لیکن وہ ابھی کسی نتیجے پر نہ پہنچے تھے لیکن جب پاکیشیا نے انہیں اپنی تحقیقات کے متعلق بتایا تو وہ حیرت و مسرد سے اچھل پڑے اور انہوں نے فوری طور پر اس منصوبے پر عمل درامت کرنے کی حامی بھر لی تاکہ پاکیشیا کے ساتھ ساتھ شوگران کو بھی ایٹمک خطرے سے بچایا جا سکے لیکن چونکہ شوگران میں ایکریمیا اور روسیائی ایجنٹ مسلسل کام کرتے رہتے تھے تاکہ شوگران کی سائنسی تحقیقات سے دونوں سوپر پاورز خبردار رہیں اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ منصوبہ پاکیشیا میں اکمل کیا جائے کیونکہ پاکیشیا کے متعلق کوئی حکومت یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہاں اس قسم کے منصوبے پر کام بھی ہو سکتا ہے چنانچہ گزشتہ ایک سال سے اس پائلٹ پر شوگران اور پاکیشیا کے سائنسدان مل کر مسلسل کام کر رہے تھے اور آج اس سالے کے اولین ٹیسٹ تھے اس ٹیسٹ کی کامیابی کے بعد اسے خلا میں بھیجے جانے کے منصوبے پر کام شروع کیا جانا تھا چنانچہ خفیہ سینٹر میں گہما گہمی اروج پر تھی کلائی اسٹیشن کے بڑے سے آپریشن ہال کے این درمیان میں ایک پلیٹ فارم پر وہ مخروطی سا آلہ سیدھا کھڑا ہوا تھا جسے دونوں ملکوں کے سائنسانوں نے ایک سال کی زبردست محنت اور اربوں روپے کے اخراجات سے تیار کیا تھا اس پر سرخ رنگ پیلے رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا اور اس پر کسی ملک کا نام یا جھنڈا نہیں بنایا گیا تھا تاکہ خلا میں روسیا اور ایک ریمیا کو اس بات کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ آلہ کس ملک کا ہے ہال کے ایک کونے میں مقصود شیشے کا بنا ہوا ایک بڑا سا کیبن تھا جس میں ایک بہت بڑی مشین نصب تھی جس پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ولپ جل بج رہے تھے اس مشین پر دس کے قریب افراد سفید کورٹ پہنے کام کر رہے تھے جن میں سے زیادہ تعداد شوگرانیوں کی تھی ایک طرف ایک بڑی سی میز کے پیچھے پاکیشیای سینٹر کا سربراہ معروف سائنسدان غوری بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی شوگرانی سائنسدان کی ٹیم کا سربراہ چائے کینگ بھی موجود تھا ان کے چہرے مسرد سے چمک رہے تھے اور ان کی نظریں مشین کے اوپر لگی ہوئی بڑی سی سکرین پر جمع ہوئی تھی جس پر ٹیسٹ کے نتائج تیزی سے آ رہے تھے اور یہ نتائج بتا رہے تھے کہ ان کی محنت کامیاب رہی ہے تھوڑی دیر بعد سکرین پر دو لفظ نمودار ہوئے جن کا مطلب تھا all okay اور اس کے ساتھ ہی پورے سینٹر میں مسرد کی لہر دوڑ گئی اور ہر شخص مسرد سے ایک دوسرے سے بغلگیر ہونے لگ گیا ٹیسٹ قطن کامیاب رہے تھے اب اس مخروطی آلے کو جے ایم ایچ وی کا نام دیا گیا تھا اسے خلا میں پوری کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا تھا چونکہ ایکڈیمیا اور روسیا کی خلائی لیوارٹریز خلا میں جانے والے ہر قسم کے خلائی راکٹ کو ہر وقت چیک کرتی رہتی تھیں اس لیے ایم ایچ وی کو خلائی راکٹ کے ذریعے بھیجے جانے کا منصوبہ ترک کر دیا گیا تھا کیونکہ اس طرح یہ خلائی راکٹ چیک کیا جا سکتا تھا اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس خلائی راکٹ کا رخ موڑ کر وہ اسے آلے سمیت ہی اپنی لیوارٹری میں اتار لیتے اور شگران اور پاکیشیا کی تمام محنت نہ صرف بیکار ہو جاتی بلکہ یہ ایجاد بھی دنیا کی نظروں میں آ جاتی اور اس طرح شگران اور پاکیشیا دونوں مو دیکھتے رہ جاتے اور یہ اہم ایجاد سپر پاورز کے پاس چلی جاتی جو ظاہر ہے اس کا توڑ بھی نکال لیتے اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا اس مخروطی آلے ایم ایچ وی کو ایک سکسٹین تیارے کے ساتھ فٹ کر کے اس تیارے کو عمودی پرواز کرائی جائے اور جب یہ خلا کے قریب پہن جاتا تو اس وقت میزائل کے سے انداز میں ایم ایچ وی کو خلا میں پھینک دیا جاتا اس طرح خلا میں پہنچ کر یہ آلہ اپنا کام شروع کر دیتا اور چونکہ یہ آلہ بہت چھوٹا تھا اس لیے یقینا سپر پاورز کی خلائی لیبارٹریز اسے چیک نہ کر پاتی یہی وجہ تھی کہ حکومت پاکیشیا نے ایکریمیا سے معاہدہ کر کے اس سے ایک سکسٹین تیارے حاصل کر لیے تھے تاکہ جب ایم ایچ وی تیار ہو جائے تو اسے خلا میں داغا جا سکے ایم ایچ وی کے اولین ٹیسٹ کامیاب رہے تھے اور اب اس کی فائنل چیکنگ کے بعد اسے خلا میں بھیج کر پاکیشیا اور شوگران کو ہمیشہ کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے محفوظ کر لیا جانا تھا اس فائنل چیکنگ کے بعد اسے خلا میں کام کرنے کے قابل بنانے کے لیے ابھی چھ ماہ کا عرصہ درکار تھا لیکن اولین ٹیسٹ کی سو فیصد کامیابی نے ریسرچ سینٹر کے ہر آدمی کا حوصلہ بلند کر دیا تھا اور اب انہیں یقین ہو گیا تھا بنا کر رکھ دیں گے مبارک ہو مسٹر گوری ڈاکٹر دلاور کا منصوبہ واقعی کامیاب رہا واقعی کامیاب رہا شوگرانی سائنس دان کے سربرا چائیکنگ نے اٹھ کر ریسرچ سینٹر کے انچارج ڈاکٹر گوری سے بغلگیر ہوتے ہوئے کہا آپ کو مبارک ہو اسے قابل عمل تو آپ لوگوں نے بنایا ہے ورنہ ہمارے پاس تو بس یہ ایک تھیوری ہی تھی ڈاکٹر گوری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور پھر فرت مصررت سے وہ مسافیہ کرنے کے بعد اپنی کرسیوں پر بیٹھ کئے اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے انٹر کام کی تیز گھنٹی بج اٹھی اور ڈاکٹر گوری نے چنکر رسیور اٹھا لیا ییس ڈاکٹر گوری سپیکنگ ڈاکٹر گوری نے تاکو مانا لہجے میں کہا سیکیورٹی چیف پول رہا ہوں جناب آپ سے ایک اہم معاملے میں بات کرنی ہے آپ برائے میربانی فوراں اپنے دفتر میں تشریف لے آئیں دوسری طرف سے کہا گیا اوہ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں جناب ڈاکٹر گوری نے قدر پریشان سے لہجے میں کہا اور پھر چائیکنگ کو خیال رکھنے کا کہہ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن ہال سے نکل کر اپنے انتظامی دفتر کی طرف بڑھتا چلا گیا سیکیورٹی چیف کے لہجے سے ہی انہیں کسی خاص گڑھ بڑھ کا احساس ہو گیا تھا چلے ہم ہو بات جب وہ دفتر پہنچے تو سیکیورٹی چیف ہاشم رضا وہاں پہلے سے موجود تھے کیا بات ہے ہاشم کوئی خاص بات ہو گئی ہے ڈاکٹر گوری نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا جناب ایک اہم باد نوٹس میں آئی ہے یہ فلم دیکھئے ہاشم رضا نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے اٹھ کر کونے میں رکھے ہوئے پروجیکٹر کا خانہ کھول کر اس میں ایک فلم ڈالی اور پروجیکٹر آن کر دیا اس کے ساتھ ہی کمرے کی بتیاں بھی آف کر دی سامنے دیوار پر سکرین روشن ہو گئی اور پھر ایک کمرے کا منظر سکرین پر اُبھرا اس میں ایک پاکیشیائی اسسسٹنٹ سائنزان سبتین میز پر بیٹھا ہوا صاف نظر آ رہا تھا کمرے کے تمام دروازے بند تھے سبتین نے میز کی خفیہ دراز سے ایک عجیب و غریب قسم کا چھوٹا سا ٹرانس میٹر نکالا جو دیکھنے میں عام سا سگرٹ لائٹر نظر آ رہا تھا اور پھر اس نے مقصود پٹن دوبانے شروع کر دیے لائٹر میں سے سیٹی کسی ہلکی سی آواز برامد ہوئی ہیلو ہیلو اس بی ون کالنگ ٹو چیف اس بی ون کالنگ ٹو چیف سبتین نے بار بار یہ فکرہ دھورانا شروع کر دیا ییس چیف سپیکنگ اوور چل لمحوں بعد لائٹر میں سے باریک سی آواز ابری بولنے والے کا لہجہ غیر ملکی محسوس ہوتا تھا باس ایک اہم ریپورٹ ہے اوور سبتین نے کہا میں نے ایم ایچ وی کی تھیوری والی فائل کا سراغ لگا لیا ہے وہ ایک خفیہ سٹور میں ہے اس کے گرد زبردست حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں اوور سبتین نے پرجوش لہجے میں کہا ویری گوڈ ان انتظامات کی تفصیل اوور دوسری طرف سے کہا گیا باس وہ تفصیل میرے ذہن میں موجود ہے لیکن مجھے وہ مطلوبہ رقم نہیں ملی جس کا وعدہ کیا گیا تھا اوور سبتین نے کہا وہ رقم صرف کامیابی کی صورت میں مل سکتی ہے کیا واقعی تمہیں کامیابی ہو گئی ہے اوور دوسری طرف سے کرکھ لہجے میں پوچھا گیا یس سر میں نے فارمولے کے متعلق مکمل تفصیلات حاصل کر لی ہیں ان تفصیلات کی روشنی میں اس فارمولے کو یہاں سے آسانی سے اڑایا جا سکتا ہے اگر آپ مزید رقم کا وعدہ کریں تو میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں اوور سبتین نے سر ہلاتے ہوئے کہا ایس بی ون یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم نے تو صرف بنیادی معلومات حاصل کر کے ہائی فائی تک پہنچا دینا ہے اس کے بعد فارمولے کا حصول اور اس ریسر سینٹر کی تباہی ہائی فائی کا کام ہے وہ چاہے جس طرح سار انجام دیں اس لئے تم صرف معلومات حاصل کرنے تک اپنے آپ کو محدود رکھو ورنہ تمہاری معمولی سی غلطی سے لیبورٹری کے سیکیورٹی حکام چونگ پڑیں گے اور اس طرح پاکیشیای سیکر سروس بھی درمیان میں کود سکتی ہے اوور دوسری طرف سے کہا گیا بہتر جناب تو لیبورٹری کا مکمل نقشہ اور فارمولے کے خفیہ سٹور کا نقشہ اور اس کے تمام حفاظتی انتظامات اور لیبورٹری کے حفاظتی انتظامات میں نے وصول کر لیے ہیں آپ رکم کی بات کریں اوور سبتین نے بڑے باعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے رکم تمہیں مل جائے گی تم یہ معلومات ہمارے پاس کس طرح جمع کرا سکتے ہو اوور دوسری طرف سے کہا گیا یہاں چکے سیکیورٹی انتظامات بہت سخت ہیں اس لیے تمام انتظامات میں نے اپنے ذہن میں رکھ لی ہیں ابھی دو گھنٹے بعد مجھے ویکلی آف ملنے والی ہے میں لیبورٹری سے آ کر یہ معلومات تحریر کر کے آپ تک پہنچا سکتا ہوں اوور سبتین نے کہا ٹھیک ہے تم ایسا کرو کہ تمام معلومات تحریری صورت میں ایک لفافے میں ڈال کر اسے ریلوے سٹیشن پر لگے ہوئے لیٹر باکس میں ڈال دو اور اس کے ایک گھنٹے بعد تمہیں کسی بھی ہوتل یا کیفے میں خود بخود رکم کا لفافہ مل جائے گا اوور دوسری طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے میں اب سے تقریباً تین گھنٹے بعد معلومات ٹرانسفر کر دوں گا اوور سبتین نے خوش ہوتے ہوئے کہا اوکے ہم تمہاری معلومات کا انتظار کریں گے اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی سبتین نے لائٹر کے مقصود حصوں کو دبا کر لائٹر کو دوبارہ میز کی خفیہ دراز میں رکھا اور اٹھ کر کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا اس کے ساتھ ہی سکرین صاف ہو گئی اور ہاشم رضا نے پروجیکٹر آف کر کے بتیاں جلا دیں ڈاکٹر گوری فلم ختم ہو جانے کے باوجود حیرت سے بدھ بنا بیٹھا تھا اس نے ایک جھجڑی لی یہ سبتین اب کہاں ہے اسے فوراں گرفتار کر لو اسے لیبارٹری سے باہر نہیں جانا چاہیے ڈاکٹر گوری نے تیز اور گسیلے لہجے میں کہا یہی تو اس مسئلے کا اہم پہلو ہے جناب سبتین اب سے دو گھنٹے قبل لیبارٹری سے باہر جا چکا ہے اور ابھی چند لمحے پہلے اطلاع ملی ہے کہ وہ مین روڈ پر پیدل چلا جا رہا تھا کہ کار کے نیچے آ کر کچھلا گیا ہے اس اطلاع کے ملنے پر ہی تو میں نے اس کے کمرے کی فلم چیک کی ورنہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فلمیں دوسرے روز چیک ہوتی ہیں ہاچم نزا نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ وہ معلومات دشمنوں تک ٹرانسفر کر چکا ہوگا لیکن اس ہائے فائے کو ایم ایچ وی کے مطالق معلومات کیسے ملی ڈاکٹر گوری نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے بڑے تشویش پرے لہجے میں کہا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی حالانکہ ایم ایچ وی کا منصوبہ ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سبتین کو شاید اس بات کا موقع نہ ملا ہو کہ وہ معلومات ٹرانسفر کر سکے اور پہلے ہی ہاتھ سے میں کچھلا گیا ہو کیونکہ میں نے پتا کرایا ہے اس کے پاس سے کوئی رقم برامت نہیں ہوئی ہاشم نزا نے کہا تمہیں ان مجرموں کے چکر کا علم نہیں انہوں نے معلومات حاصل کر لیں اور اس احمق نے ان پر اعتبار کر لیا اب ظاہر ہے وہ رقم کیوں دیتے انہوں نے اسے مار ڈالا اور اس طرح آئندہ کی بلیک میلنگ بھی ختم رقم بھی بچ گئی اور ہمیں چونکنے کا موقع نہ دینے کے لیے انہوں نے اس کی موت کو مارنے کا رنگ دے دیا ڈاکٹر غوری نے جواب دیا پھر اب جناب اس سلسلے میں کیا اقدام کریں گے ہاشم رضا نے پریشان لہجے میں کہا اسے فوری طور پر حکومت کے نوٹس میں لانا پڑے گا اس فلم سے ہمیں بنیادی معلومات تو مل گئی ہیں اس لیے اگر فوری طور پر سیکرٹ سرویس کام کرے تو اس منصوبے کو بچایا جا سکتا ہے ڈاکٹر غوری نے کہا اور اس کے بعد اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کو تیزی سے اپنی طرف کھسکایا اور اس کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے یس وزارت خارجہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دوسری طرف سے باوکار آواز سنائی دی سر راشد سے بات کرائیں میں ڈاکٹر غوری بول رہا ہوں it is emergency ڈاکٹر غوری نے تیز لہجے میں کہا یس سر ایک منٹ ہولڈ آن کیجئے دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چلل نمہوں بعد وزیر سر راشد کی آواز سنائی دی ڈاکٹر غوری نے تمام تفصیلات انہیں بتا دی ڈاکٹر یہ تو بہت سیریس معاملہ ہے سیکرٹ سرویس کو فوری طور پر میدان میں آ جانا چاہیے تم ایسا کرو سر سلطان تک تمام تفصیلات پہنچا دو وہ اسے سیکرٹ سرویس تک پہنچا دیں گے میں ابھی انہیں کہہ دیتا ہوں سر راشد نے پریشان لہجے میں کہا بہت بہتر سر ڈاکٹر غوری نے کہا اور رسیور رکھ دیا رسیور رکھ کر وہ تھوڑی دیر خاموچ رہے تاکہ سر راشد سر سلطان سے بات کر لیں پھر انہوں نے دوبارہ رسیور اٹھایا اور اپنی ٹیلی فون بک سے سر سلطان کے نمبر دیکھ کر نمبر ملانے شروع کر دیئے ییس سیکرٹری وزارت خارجہ آفیس دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی میں ڈاکٹر غوری بول رہا ہوں سر سلطان سے بات کرائیں ڈاکٹر غوری نے دی ڈاکٹر غوری ابھی سر راشد نے مجھے تفصیل بتائی ہے یہ مسئلہ واقعی بہت سیریس ہے میں سیکرٹ سرویس کے چیف سے بات کرتا ہوں ان کا نمائندہ آپ سے مل کر فلم لے لے گا اس کے بعد سیکرٹ سرویس حرکت میں آ جائے گی اور مجھے یقین ہے کہ اس پریشانی کو فوری حل کر لیا جائے گا آپ اپنا کام جاری رکھئے اور ساتھ ہی لیبارٹری میں موجود ہر شخص کی دوبارہ چیکنگ کی جائے سر سلطان نے کہا ٹھیک ہے جناب ڈاکٹر غوری نے سر ہلاتے ہوئے کہا سیکرٹ سرویس کا نمائندہ چیف سیکیورٹی افسر سے مل لے گا کوڈ ایکس ٹو ہوگا فلم آپ اس کے حوالے کر دیں گے بہتر جناب ڈاکٹر غوری نے جواب دیا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیکرٹ سرویس کا چیف ایکس ٹو بزاتے خود آپ کو فون کرے اور فلم کے حصول یا سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں کوئی اپنا لاحے عمل بتائے تو آپ نے ایکس ٹو کی ہدایات پر پوری طرح عمل کرنا ہے سر سلطان نے کہا میں سمجھ گیا جناب ہم ایکس ٹو کی ہدایات پر پوری طرح عمل کریں گے جناب ڈاکٹر غوری نے یقین دلاتے ہوئے کہا آپ نے اس مسئلے کو انتہائی خفیہ رکھنا ہے شکرانیوں اور ریسرچ سینٹر کے دیگر عملے کے افراد کو اس کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے سر سلطان نے ہدایات دیتے ہوئے کہا میں اس کی اہمیت سمجھتا ہوں جناب آپ بے فکر ہیں ایسا ہی ہوگا ڈاکٹر غوری نے جواب دیا اوکے تھینکیو سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا نسٹر حاشم رضا آپ یہ فلم لے کر گیٹ پر چلے جائیں اگر ایکس ٹو نے مزید ہدایات دیں تو میں آپ کو مطلع کر دوں گا اور یہ بات مکمل طور پر خفیہ رہنی چاہیے ڈاکٹر غوری نے ریسیور رکھ کر حاشم رضا سے کہا اور حاشم رضا اسبات میں سر ہلاتا ہوا باہر چلا گیا زیرو ہاؤس میں اس وقت سر سلطان سفتر اور کیپٹن شکیل کے سامنے موجود تھے ان سب کے چہرے بہت سنجیدہ تھے زیرو ہاؤس کے وسیع و عریض سہن کے این درمیان میں ایک چھوٹی سی دلدل بنی ہوئی تھی جس میں سے گرم بھپکے سے نکل رہے تھے دلدل کے درمیان میں عمران کا سر دلدل کی سطح سے چند انچ اوپر نظر آ رہا تھا اس کے کاندوں کو ایک چوڑی سی پٹی کے ساتھ باندھ کر دلدل کے اوپر موجود لوہے کے مخروطی راڈ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا عمران کا تمام جسم اس گرم دلدل میں دھنسا ہوا تھا عمران کے سر کے قریب دلدل پر لکڑی کا موٹا سا تختہ رکھا ہوا تھا تختے پر عمران کے قریب ڈاکٹر آلیور اکڑوں بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک بڑے سے پیالے میں سے شوربہ چمچ کی مدد سے نکال نکال کر عمران کے موں میں ڈال رہا تھا عمران کی آنکھیں بند تھیں اور اس کا چہرہ تیز سرخی مائل ہو رہا تھا یہ سب لوگ دلدل کے کنارے خاموش کھڑے ہوئے تھے جوزف اور جوانہ دونوں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے جوزف کا موں بری طرح لٹکا ہوا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رو پڑے گا عمران کو اس گرم دلدل میں دفن ہوئے آج تیسرا روز تھا اور تین روز سے ڈاکٹر آلیور گھوبرہ سام کے گوشت کا شوربہ ہر چار گھنٹے بعد چمچ کی مدد سے عمران کے حلق میں اتار رہا تھا تین دن سے کوئی بھی نہ سویا تھا ان سب کے چہروں پر شدید استراب اور بیچینی کے اثار نمائیا تھے آئے ڈاکٹر آلیور نے عمران کو آخری پیالہ پلانا تھا اس طرح ڈاکٹر آلیور کا تجویز کردہ فیلیا فیور کا علاج ختم ہو جاتا اور اس کے بعد ڈاکٹر آلیور کے تجربے کے مطابق عمران کو ہوش میں آ جانا چاہیے تھا لیکن ان سب کے دل یہ سوچ کر دھڑک رہے تھے کہ اگر پھر بھی عمران کو ہوش نہ آیا یا ڈاکٹر آلیور کا تجربہ ناکام رہا تو پھر کیا ہوگا کیا عمران جیسا عظیم انسان مر جائے گا جررت ذہانت کا یہ عظیم باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا سر رحمان اور عمران کی والدہ اور بہن کو عمران کی اس حالت کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا ورنہ سر سلطان جانتے تھے کہ سر رحمان تو شاید عمران کی موت کا صدمہ کچھ دن جھیل جائیں مگر عمران کی بڑی والدہ یقیناً عمران سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ڈاکٹروں نے متفقہ طور پر ڈاکٹر آلیور کے اس علاج سے زبردست اختلاف کیا تھا لیکن فیلیا فیور کا علاج وہ بھی نہ جانتے تھے اس لیے مجبوراً وہ خاموش تھے اور سر سلطان نے بھی آخری چانس کے طور پر بلیک زیرو کو ڈاکٹر آلیور کے اس تجربے کی اجازت دے دی تھی ڈاکٹر آلیور نے شوربے کا آخری چمچ عمران کے موں میں انڈیلا اور پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا لکڑی کے موٹے تختے پر چلتا ہوا دلدل سے باہر آ گیا جوانا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے پیالا لے لیا سر اب سے آدھے گھنٹے بعد امران صاحب ہوش میں آ جائیں گے ڈاکٹر آلیور نے سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا کیا آپ کو یقین ہے سر سلطان نے ڈوپتے ہوئے لہجے میں کہا ہونا تو ایسا ہی چاہیے میرا تجربہ آج تک کبھی ناکام نہیں رہا ڈاکٹر آلیور نے یقینی انداز میں بات کرنے کی بجائے گول مولسا جواب دیتے ہوئے کہا اور سر سلطان سفتر اور کیپٹن شکیل کے چہرے ڈاکٹر آلیور کے اس موبہم سے جواب پر اور زیادہ لٹک گئے تھے ایک ایک لمحہ ان سب پر قیامت کے انداز میں گزر رہا تھا ڈاکٹر آلیور بار بار گھڑی دیکھ رہے تھے اگر دس منٹ بعد امران کو ہوش نہ آیا تو سفتر نے پوچھا تو پھر ماں سوائے صبر کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا ڈاکٹر آلیور نے جواب دیا اور دوبارہ گھڑی دیکھنے لگا ماسٹر ہوش میں آ رہا ہے اچانک جوانہ کے چیخنے کی آواز سنائی دی جو دلدل کے دوسرے کنارے پر کھڑا گھوڑ سے امران کو دیکھ رہا تھا اور اس کی آواز سنتے ہی سب بری طرح چونک پڑے ابھی ابھی کیسے ابھی تو صرف پانچ منٹ گزرے ہیں ڈاکٹر آلیور نے سر ہلاتے ہوئے کہا مگر دوسرے ہی لمحے وہ سب بری طرح چیخنے لگے امران کو باگ گئی ہوش آ رہا تھا اس کی آنکھوں کے بند پپوٹوں میں حرکت ہو رہی تھی اور ڈاکٹر آلیور تیزی سے تختے پر دوڑتا ہوا امران کے قریب پہنچ گیا باقی لوگ وہیں کھڑے رہے کیونکہ تختہ اتنا زیادہ مضبوط نہ تھا کہ بے اک وقت ان سب کا بوجھ سہار لیتا لیکن اس کے باوجود ان کی تیز نظریں امران پر جمع ہوئی تھی ارے واقعی امران صاحب ہوش میں آ رہے ہیں گوڈ گارڈ یہ واقعی حیرت انگیز قوت کے مالک ہیں ڈاکٹر آلیور کی حیرت اور مسررت سے برپور چیخ سنائی دی اور اس کی آواز سن کر سب کے چہرے مسررت اور امید سے کھل اٹھے امران اس خوفناک بیماری سے بچ گیا تھا اور شاید یہ قدرت کا موجزہ تھا کہ ڈاکٹر آلیور ایک پیغام لے کر این وقت پر وہاں آن پہنچا اور اس وقت نہ صرف فیلیا فیور تشخیص ہو گیا بلکہ ڈاکٹر آلیور کی وجہ سے اس کا علاج بھی ہو گیا ورنہ اس وقت جبکہ وہ امران کے بچ جانے پر ہنس رہے تھے امران کی موت پر وہ رو رہے ہوتے اسی لمحے امران نے آنکھیں کھول دیں اور پھر اس کے موں سے ہلکی سی کراہ نکل گئی اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی اسے باہر نکال کر کمرے میں لے چلو گرم کمرے میں ڈاکٹر آلیور نے چیختے ہوئے کہا اور پھر جوانہ تیزی سے لکڑی کے تختے پر چلتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے امران کے دونوں بازوں میں ہار ڈالے اور ایک جھٹکے سے اس کا جسم گرم دلدل میں سے باہر کھینچ لیا ڈاکٹر آلیور نے پھرتی سے وہ پٹی جو روڑ اور امران کے بازوںوں کے درمیان بندی ہوئی تھی امارت کی طرف بڑھتا چلا گیا امران کا سارا جسم مٹی میں لتھڑا ہوا تھا جوزف پہلے ہی کمرے میں موجود بڑے بڑے گیس ہیٹر جلا چکا تھا اور کمرہ چند ہی لمحوں میں گرمی سے دہکنے لگا جوانہ نے امران کو بستر پر لٹھا دیا اور ڈاکٹر آلیور نے جوزف کو اشارہ کیا اور جوزف کپاس اٹھا کر امران کی طرف بڑھا اور پھر کپاس کی مدد سے اس نے بڑی تیزی سے امران کے جسم پر لگی ہوئی مٹی ساف کرنا شروع کر دی ڈاکٹر آلیور نے ایک کونے میں پڑی میز پر رکھا ہوا باک کھولا اور اس میں سے ایک سرنج نکال کر اس نے ایک بوتل سے سرنج بھری اور اسے لاکھر امران کے بازوں میں انجیکٹ کر دیا اب امران صاحب بلکل ٹھیک ہیں ڈاکٹر آلیور نے کہا اور ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر یوں اتمنان سے بیٹھ گیا جیسے میلوں دورنے کے بعد منزل پر پہنچ جانے کے بعد آدمی بیٹھتا ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آلیور آپ نے امران پر ہی نہیں بلکہ پورے پاکیشیا پر احسان کیا ہے سر سلطان نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں آگے بڑھ کر کرسی پر بیٹھے ڈاکٹر آلیور کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا آپ تو مجھے شرمندہ کر رہے ہیں جناب بس یہ تو اتفاق کی بات تھی کہ میں نے اپنے شوق کی بینا پر اس ویور پر کام کیا ہوا تھا ڈاکٹر آلیور نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا ارے کیا جنت میں بھی تم پہنچ گئے مارے گئے تم وہاں بھی پیچھا نہ چھوڑنا اچانک امران کی آواز سنائی دی اور ڈاکٹر آلیور اور سر سلطان دونوں تیزی سے امران کی طرف لپکے جو آنکھیں کھولے جوزف کو دیکھ رہا تھا ہی ہی یہ جنت نہیں زیرو ہاؤس ہے جوزف نے خوشی سے دان نکالتے ہوئے کہا مٹی صاف کرتے ہوئے اس نے امران کے جسم پر کمبل ڈال دیا تھا امران بیٹے اچانک سر سلطان نے قریب پہنچتے ہوئے کہا اچھا تو آپ بھی پہنچ گئے کمال ہے اللہ میاں نے تو جنت صرف نیکوں کے لئے بنائی تھی امران نے آنکھیں جبکاتے ہوئے کہا اور اس کی بات پر سر سلطان سمیت سب ہنس پڑے یہ جنت نہیں امران صاحب جہنم ہے جس میں آپ جیسا نیک گلتی سے آ گیا ہے کیپٹن شکیل نے کہا اوہ تم سب جہنم کے فرشتے ہو میں نے تو سنا تھا کہ بڑے بدصورت فرشتے ہوتے ہیں جہنم کے مگر شاید اللہ میاں کو بھی میک اپ کا فن پسند آ گیا ہے امران نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا لیٹے رہیے لیٹے رہیے اچانک ڈاکٹر آلیور نے اس کا گندہ دوباتے ہوئے کہا اوہ ڈاکٹر لیور سوری گلیور اوہ میری آداش کو کیا ہو گیا ہے امران نے پریشان سے لہجے میں کہا ڈاکٹر آلیور ڈاکٹر آلیور نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں ہاں ڈاکٹر آلیور آپ اور یہاں موری تینیاں کے باقی نیک لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا امران بیٹے ڈاکٹر آلیور کا شکریہ ادا کرو جس کی وجہ سے تمہاری جان بچ گئی ہے سر سلطان نے کہا کتنی بچ گئی ہے ظاہر ہے لیور دوبانے کے بعد ساری تو نہیں بچ سکتی کچھ نہ کچھ تو کرچ ہو ہی گئی ہوگی امران نے مسکراتے ہوئے کہا تمہیں فیلیا فیور ہو گیا تھا سر سلطان نے کہا اچھا شکر ہے بڑی مدت کے بعد آرزو پوری ہونے کی امید تو لگی امران نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا کیا مطلب سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یعنی فیلیا بوزن جولیا مونس کی بات کر رہے ہیں نا امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے تم اصلی شیطان ہو کسی موقع پر بھی شرارت سے باز نہیں آتے سر سلطان نے امران نے معصومیت بھرے لہجے میں کہا اور اس بار سب ہنس پڑے اس کے بعد سر سلطان نے اس کے بیمار ہو کر غش کھانے سے گرم دلدل کے علاج اور اس کے بچ جانے کی ساری تفصیل امران کو سنا دی او واقعی ڈاکٹر آلیور میں آپ کا شکر گزار ہوں امران نے بھی عقیدت بھرے لہجے میں کہا کوئی بات نہیں امران یاد ہے برمنگٹن میں تم نے آگ کے سمندر میں کود کر میری جان بچائی تھی میں تو زندگی بھر اس کرس کو نہیں اتار سکتا ڈاکٹر آلیور نے جواب دیا تو قسطوں میں اتار دیجئے لائیے پھر پہلی قسط آج کل ویسے ہی جیب خالی ہے اور وہ میرا ببرچی سلیمان ہر وقت مہنگائی کا رونا روتا رہتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر آلیور بے اختیار ہنس پڑا چل نمہوں بعد امران اٹھ کر بیٹھ کیا اس کے چہرے سے کتن یہ محسوس نہ ہو رہا تھا کہ وہ اس قدر خوفناک بیماری سے بچ نکلا ہے اور ڈاکٹر آلیور اس کی بے پناہ قوت ایرادی پر دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا ورنہ تو آدمی میں پندرہ روز ہلنے کی سکت بھی نہ ہوتی امران نے لباس بدلا اور پھر جوزف کا لائے ہوا گرم دودھ کا گلاس پینے کے بعد وہ اپنے آپ کو بلکل تندرست و طوانہ محسوس کرنے لگا اب سب لوگ کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے سر سلطان امران کو ٹھیک حالت میں دیکھ کر واپس چلے گئے تھے کیونکہ وہ صبح سے یہاں آئے ہوئے تھے اور ظاہر ہے کسی کو بتا کر بھی نہ آئے تھے اس لیے بے شمار کام ان کی راہ دیکھ رہے تھے پھر صفتر اور کیپٹن شکیل بھی چلے گئے اور کمرے میں امران اور ڈاکٹر آلیور رہ گئے ڈاکٹر آلیور نے چیف باس کا دیا ہوا پیغام جو وہ پہلے ایکس ٹو کو دے چکا تھا امران کو بھی سنا دیا ہائی فائی او تو پھر یہ کام بارٹم کا ہوگا امران نے ہائی فائی کا نام سنتے ہی چونگ کر کہا بارٹم کون بارٹم اور کیسا کام ڈاکٹر آلیور نے پوچھا او تم بارٹم کو نہیں جانتے ڈاکٹر آلیور وہ تمہاری لائن کا آدمی ہے طبیعت اس کا خاص فیلڈ ہے مگر بھی شرکینی کا رہنے والا ہے اس کی ایک کانک پتھر کی ہے لمبات رنگہ صحت مند نوجوان ہے امران نے کہا او کہیں تم فاغان کا ذکر تو نہیں کر رہے ڈاکٹر آلیور نے چونگتے ہوئے کہا فاغان ارے ہاں یاد آیا ایک بار میں نے بین القوامی طبیعت کانفرنس کی ریپورٹ میں اس کا فوٹو دیکھا تھا اس کے نیچے اس کا نام فاغان ہی لکھا ہوا تھا مگر میں نے سمجھا کہ شاید یہ کسی اور کا نام گلتی سے چھپ گیا ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا مگر فاغان کا ہائی فائی سے کیا تعلق وہ تو بین القوامی شہرت کا سائنزان ہے ڈاکٹر آلیور نے حیرت برے لہجے میں کہا تم اس کا ایک روپ جانتے ہو ڈاکٹر آلیور جبکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بین القوامی مجرم تنظیم ہائی فائی کا باقاعدہ میمبر ہے میری فائل میں اس کا ایک فوٹو بھی ہے ایک موقع پر وہ پکڑا گیا تھا لیکن وہ پھر قید خانے سے فرار ہو گیا تھا وہاں اس کا نام بارٹم ہے جب تم نے ہائی فائی کا نام لیا اور پھر فیلیا فیور کے پس منظر میں مجھے فوراں خیال آ گیا کہ یہ کام بارٹم کا ہی ہو سکتا ہے عمران نے جواب دیا مگر بارٹم یا فاغان نے تمہیں وہ جرسومہ کیسے انجیکٹ کر دیا کیا وہ تمہیں ملا تھا ڈاکٹر آلیور نے پوچھا ملا تو نہیں ملتا تو میں اس کا جرسومہ اسے ہی واپس کھلا دیتا لیکن اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب مجھے بخار سا محسوس ہوا تو اس وقت میں کیفے بارٹم نے وہاں کسی کک سے مل کر اس کولڈ کافی میں وہ جرسومہ ڈلوا دیا ہو بہرحال میں اب اسے دیکھ لوں گا عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوہ ٹھیک ہے اب مجھے اجازت دیں میں نے باس کو ریپورٹ دینی ہے اور واپس بھی جانا ہے ڈاکٹر آلیور نے کہا اوکے ڈاکٹر بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تمہارا یہ احسان ضرور اتار دوں گا عمران نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا ڈاکٹر آلیور سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور پھر عمران اسے زیرو ہاؤس کے گیٹ تک چھوڑنے آیا ڈاکٹر آلیور کے جانے کے بعد عمران سوچتا ہوا واپس کمرے کی طرف آ رہا تھا کہ جوزف بھاگتا ہوا آیا تاہر صاحب کا فون ہے جوزف نے کہا اوہ اچھا عمران نے کہا اور پھر کمرے میں آ کر اس نے ایک طرف رکھا ہوا رسیور اٹھا لیا ہیلو مائی ڈیئر بلیک زیرو عمران نے کہا عمران صاحب مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے بلیک زیرو کی عقیدت مندانہ آواز ابری ہاں واقعی تاہر اس بار تو خاص ہی کرم ہوا ہے ورنہ فیلیا فیور سے بچ نکلنا تو ناممکنات میں سے ہے بہرحال اس کا مطلب ہے ابھی اللہ میاں کے پاس اتنے بڑے مجرم نہیں پہنچے کہ اسے میرے جیسے اناڑی جاسوس کی ضرورت پڑے ابھی یہاں کا کھاتا ہی پورا کرنا ہوگا عمران نے کہا اور بلیک زیرو ہنس پڑا عمران صاحب ایک اہم اطلاع ہے میں منتظر تھا کہ آپ ٹھیک ہو جائیں تو اس سلسلے میں کوئی بات کی جا سکے بلیک زیرو نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا کیا ہائی فائی والی اطلاع کا ذکر کر رہے ہو وہ مجھے ڈاکٹر آلیور نے بتا دی ہے عمران نے کہا وہ نہیں ایک اور مسئلہ ہے اور مسئلہ بھی فوری اہمیت کا ہے اگر آپ یہاں دانش منزل تک آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں زیرو ہاؤس آ جاتا ہوں بلیک زیرو نے کہا وہ شاید ٹیلی فون پر تفصیل بتانا نہیں جاتا تھا ٹھیک ہے میں وہیں آ جاتا ہوں عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر رسیور رکھ کر وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا بڑے سے کمرے میں چار افراد ایک بڑی میز کے گرد بیٹھے کونے میں بنے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کے منتظر ہوں چاروں کرخت چہروں اور چمکدار آنکھوں والے غیر ملکی تھے چہروں پر موجود زخموں کے نشانات سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ان کی ساری زندگی مجرمانہ سرگرمیوں میں گزری ہے میز کی ایک سائٹ پر پڑی ہوئی کرسی خالی تھی اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبا درنگا ادھیر عمر آدمی اندر داخل ہوا اس کا چہرہ کرختگی اور درشتگی کا شہکار لگتا تھا اس کے اندر آتے ہی چاروں غیر ملکی سنبھل کر بیٹھ گئے ان کے چہروں پر خوف کا تاثر ابر آیا تھا آنے والا خالی کرسی پر بیٹھ گیا اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا مل چکی ہیں اب ہم آسانی سے اس مشن کو سر انجام دے سکتے ہیں آنے والے نے ان چاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بوس اتنی اہم معلومات اتنی جلدی کیسے حاصل ہو گئیں ایک ایر ملکی نے آنے والے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کو باہم تمہارا خدشہ درست ہے اس قدر اہم معلومات واقعی اتنی جلدی حاصل نہیں ہو سکتی لیکن یہ ایک پس ماندہ اور غریب ملک ہے یہاں کے لوگ تھوڑے پیسوں میں اپنا ملک تک بیچ دینے پر تیار ہو جاتے ہیں بہرحال میں نے یہاں کی ایک پارٹی جس کا سربراہ ٹونی پول ہے کے ذمہ معلومات کا حصول لگا دیا تھا چنانچہ دس لاکھ روپے کے بدلے ہم یہ انتہائی قیمتی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے بوس نے جواب دیا بوس یہاں کی سیکرٹ سرویس اور انٹیلیجنس کے بارے میں کوئی معلومات کیونکہ اس اہم مشن میں یہی دو پارٹیاں ہی آڑے آ سکتی ہیں ایک اور نے سوال کرتے ہوئے کہا تم نے اچھا سوال کیا ہے تیری میں نے آج کی میٹنگ اس لئے بلوائی ہے تاکہ یہاں کام کرنے سے پہلے یہاں کی سیکرٹ سرویس کے بارے تفصیلی بحث کر لیں یہاں کی سیکرٹ سرویس دنیا کی سب سے خطرناک سیکرٹ سرویس میں شمار کی جاتی ہے اور سیکرٹ سرویس کا سربرا ایکس ٹو ہے جس کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے البتہ یہاں کے ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیکرٹ سرویس کے لئے کام کرتا ہے وہ دنیا کا سب سے خطرناک آدمی شمار کیا جاتا تھا اس کا نام علی عمران ہے وہ ایک بابرچی کے ساتھ یہاں ایک فلیٹ میں رہتا ہے بظاہر ایک احمق سا نوجوان دکھائی دیتا ہے لیکن در حقیقت وہ انتہائی ذہین اور خطرناک آدمی ہے بڑی بڑی مجرم تنظیمیں اس کے ہاتھوں فنا ہو چکی ہیں اور اس کے قتل کے لئے بڑے بڑے مجرموں نے کوششے کی لیکن ایک بھی کامیاب نہ ہو سکا اور سب اس کے ہاتھوں موت کی گھاٹ اتر گئے بہرحال اس کے متعلق یہ تاثر بین القوامی طور پر موجود ہے کہ وہ ناقابل شکست ہے چنانچہ اس تاثر کے تحت میں نے بڑٹم کو اس کے متعلق کے مشن پر لگا دیا بڑٹم کے متعلق آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کا طریقہ قتل کیا ہے چنانچہ اس کی ریپورٹ مجھے مل چکی ہے اس نے اس طوائی جنگلوں کا ایک جرسومہ اس علی امران کے جسم میں پہنچا دیا اور علی امران دنیا کے سب سے خوفناک بخار فیلیا فیور کا شکار ہو گیا اور اس کے بعد مر گیا چنانچہ اس طرح ہم نے یہ عظیم کامیابی بھی حاصل کر لی اب رہ گئی سیکرٹ سرویس تو اس سلسلے میں ہمیں اتنی زیادہ فکر نہیں کیونکہ مقامی سیکرٹ سرویس کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ ہائی فائی کا مقابلہ کر سکے بوس نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ نے خوام کھا بارٹم کو تکلیف دی ایک آدمی کا قتل اتنی اہمیت نہیں رکھتا آپ مجھے حکم کرتے بناتے ہوئے کہا جو ہو گیا وہ ہو گیا اب ہم نے آگے کی بات سوچنی ہے ایم ایچ وی کی فائل اور اس کلائی ریسرچ سینٹر کی مکمل تباہی یہ ہمارا مشن ہے ان کا اگزات میں اس کلائی سینٹر کا محلے وکو اس کا اندرونی نقشہ اس کے تمام حفاظتی اقدامات تفصیل سے دیئے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ فائل جہاں موجود ہے اس کے مطالق بھی تفصیلات موجود ہیں اس سلسنے میں آپ نے کیا اقدامات کرنے ہیں یہ بات آپ نے خود تیہ کرنی ہے مجھے وہ فائل چاہیے اور اس ریسرچ سینٹر کی تباہی مطلوب ہے بولو تم لوگ کتنا وقت لیتے ہو اس مشن کے لیے بوس نے کاغذات کو میمبروں کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا ایک ہفتہ بوس ایک ہفتے کے اندر آپ کو کامیابی کی ریپورٹ مل جائے گی پہلے نمبر پر بیٹھے ہوئے کوباہم نے بڑے پوری اعتماد لہجے میں کہا اوکے اب میں چلتا ہوں تم لوگ پوری آزادی سے کام کر سکتے ہو ہاں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو تم مجھ سے ٹرانس میٹر پر رافتہ کائم کر سکتے ہو بوس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا بہتر بوس آپ بے فکر رہیں ہائی فائی اور ناکامی تو دو متضاد الفاظ ہیں ٹیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا اوکے گوڈ بائی بوس نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا واپس دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو وہ سب ان کاغذات پر جھوک گئے تقریبا آدھے گھنٹے تک وہ سب ان کاغذات کا متعلیہ کرتے رہے پھر کوباہم نے کاغذات سمیٹے اور باقی تینوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا سنو دوستو حالات واقعی ٹائٹ ہیں اس سرچ سینٹر میں داخلہ تقریبا ناممکن بنا دیا گیا ہے اور ظاہر ہے جب تک ہم مطلوبہ فائل حاصل نہ کر لیں اس سرچ سینٹر کو تباہ بھی نہیں کر سکتے چنانچہ میرا خیال ہے پہلے ہمیں اس لیبارٹری کے کسی اہم شخص کو اغواہ کر کے اس کے میک اپ میں اندر پہنچنا ہوگا تاکہ ہم فائل حاصل کر سکیں کو باہم نے کہا تمہاری بات بلکل درست ہے کو باہم میرا خیال ہے اس کے لیے ہمیں یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے کہ اہم سائنسانوں کے روپ میں اندر داخل ہوں اور پھر وہاں سے نہ صرف فائل حاصل کریں بلکہ وہاں ریسرچ سینٹر کی تباہی کے لیے ڈائنامائٹ بھی فٹ کر دیں ٹیری نے جواب دیا لیکن مسئلہ تو اندر داخل ہونے کا ہے تیسے نے کہا اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ اس سینٹر کی نگرانی کریں وہاں رہنے والوں کے لیے ضروریاتیں زندگی کی چیزیں کسی ٹرک میں لے جائی جاتی ہوں گی ہم اس ٹرک کے ذریعے اندر داخل ہو کر کسی نہ کسی کا میک اپ کر سکتے ہیں چوتھے نے جس کا نام اینتھنی تھا جواب دیتے ہوئے کہا اوہ ویری گوڈ یہ طریقہ بہت کامیاب رہے گا کوباہم نے مسررت بھرے لہجے میں کہا اوکے پھر اب یہی رہا انتھنی نے یہ کام کرنا ہے جبکہ چیری اپنے آدمیوں سمیت بیرونی نگرانی کرے گا ویلسن تم نے اس رسلسل سینٹر کی تباہی کے لیے مناسب آلات جو انتھنی طلب کرے مہیا کرنے ہیں اور میرے ذمہ سیکرٹ سرویس اور انٹیلیجنس کو روکنا ہوگا بوس نے خوام کھا یہاں کی سیکرٹ سرویس کو ہوا بنا کے رکھ دیا ہے میں دیکھوں گا کہ وہ زندگی کے بقایا سانس کس طرح لیتے ہیں کوباہم نے کہا وہ شاید سیکنڈ بوس تھا اوکے ٹھیک ہے سب نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہر کام انتہائی تیزی مستدی لیکن محتاط طریقے سے ہونا چاہیے 31 ٹرانس میٹر پر مقصود فریکنسی ہمارے درمیان رابطے کا کام کرے گی ہم آپس میں ایک دوسرے کو چیک بھی کرتے رہیں گے اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں گے کوباہم نے کہا پھر کاغذات اٹھا کر اس نے جیب میں رکھے اور اٹھ کھڑا ہوا اس کے ساتھ ہی باقی لوگ بھی اٹھے اور پھر وہ ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے یہ کمرہ ایک ہوتل کی دوسری منزل پر تھا لفٹ کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے اجنبی بن کر نیچے ہال میں سے ہوتے ہوئے ہوتل سے باہر نکلے اور تھوڑی دیر بعد سب اپنی اپنی کاروں میں بیٹھ کر اپنے اپنے ہیڈکوارٹرز کی طرف روانہ ہو گئے جب تک دانش منزل کے آپریشن روم میں فلم چلتی رہی جو ریسرچ سینٹر کی طرف سے ایکسٹو کو بھیجی گئی تھی امران کاموش بھیٹھا رہا لیکن جب فلم ختم ہو گئی اور بلیک زیرو نے پروڈیکٹر کا بٹن آف کر کے روشنیاں جلا دیں تو امران نے ایک طویل سانس لیا تو یہ مشن لے کر آئی ہے ہائی فائے امران نے سنجیدہ لہجے میں کہا جی ہاں لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ سبتین ایک کار کے حادثے میں مر چکا ہے اس لیے ہم اتنا کو جاننے کے بعد بھی اندھیرے میں ہیں بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا ایسی کوئی بات نہیں تاہر میں نے بوس کی آواز پہچان لی ہے لیکن امران کچھ کہتے کہتے رک گیا آج پہلی مرتبہ آپ کے موں سے لیکن کا لفت سن رہا ہوں بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہاری بات درست ہے میں ہمت کر کے اٹھ تو کھڑا ہوں اور یہاں تک بھی پہنچ گیا ہوں لیکن میرے جسم میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ میں کسی ایکشن سے بھر بھو ڈرامے میں حصہ لے سکوں مجھے کچھ جسمانی کمزوری کسا احساس ہو رہا ہے امران نے کہا وہ تو ہونا ہی ہے جس قسم کی بیماری سے آپ اٹھے ہیں آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید پندرہ دن تک بستر سے پیر نیچے نہ اتارتا جبکہ آپ کو اس طرح چلتے بھرتے اور اٹھتے بیٹھتے دیکھ کر یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ آپ آج ہی اتنی خوفناک بیماری سے اٹھے ہیں بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا لیکن یہ مسئلہ بہت اہم ہے اس سلسلے میں دیر نہیں ہونی چاہیے ہمیں ہائی فائی کو ریسرس سینٹر سے باہر ہی روکنا ہوگا امران نے کہا تو میں آخر کس مرض کی دواء ہوں آپ مجھے بتائیں کہ وہ بوس کون ہے میں اس کے نتنوں میں سے سانس نکال لوں گا بلیک زیرو نے بڑے باعتماد لہجے میں کہا اچھا ٹھیک ہے اس بار تم خود ہی حرکت میں آ جاؤ سنو یہ آواز ٹونی پال کی ہے ٹونی پال مجرموں کی اس قبیل سے تعلق رکھتا ہے جو صرف معلومات فروخت کرنے کا دھندہ کرتے ہیں بظاہر اہم ترین اور شریفانہ عوضوں پر کام کرتے ہیں مگر ان کا کام دھندہ دراصل مجرموں کو معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے امران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ٹونی پال میں تو اس نام کے کسی مجرم سے واقف نہیں ہوں حالانکہ میری کوشش اکثر یہی رہتی ہے کہ زیر زمین افراد کے متعلق پوری طرح باقبر رہوں بلیک زیرو نے حیرت بڑے لہجے میں کہا یہ اس ٹائپ کا مجرم نہیں ہے جس ٹائپ کا تم سمجھ رہے ہو میں بھی ایک کیس کے سلسلے میں اتفاقا اس سے ٹکرا گیا تھا لیکن اس کیس میں یہ ملوث نہیں تھا اس لیے میں نے اسے چھیڑا نہیں تھا بارحال یہ کمرشل ٹریڈر سینٹر کی دوسری منزل پر واقعہ ایک گیر ملکی فرم ڈان ٹریڈرز کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ڈان ٹریڈرز بظاہر کر مسالے کا کاروبار کرتی ہے مگر ٹونی پال کا دھندہ حالہ تپکوں میں شامل رہ کر معلومات حاصل کرنا ہے اور پھر انہیں مجرم تنظیموں کو فروخت کرنا ہے تم ایسا کرو کہ اس ٹونی پال سے صرف اتنا پتہ کرو کہ اس نے یہ معلومات ہائی فائی کو کہاں پہنچائی ہیں اس کلیو کے ذریعے ہی ہم ہائی فائی کا یہاں اتا پتہ معلوم کر سکتے ہیں عمران نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی اس مشن پر نکل جاتا ہوں بلیک زیرو نے کہا دوسری بات یہ کہ سیکرٹ سرویس کے میمبروں کو الیٹ کر دو اور انہیں ریسرچ سینٹر کی خفیہ نگرانی پر لگا دو اگر ہائی فائی تک یہ معلومات پہنچ چکی ہیں تو پھر اس کا ٹارگٹ یقیناً ریسرچ سینٹر ہوگا عمران نے کہا لیکن خالی نگرانی سے کیا ہوگا مجرم تو ریسرچ سینٹر میں داخل ہوں گے تب ہی وہ ایم ایچ وی کی فائل اڑا سکیں گے بلیک زیرو نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو میں ٹائگر کو ریسرچ سینٹر کے اندر پہنچا دوں گا اندر اگر کوئی مجرم پہنچا شروع کر دیئے جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا اور دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی جولیا سپیکنگ ایکس ٹو بلیک زیرو نے مقصود لہجے میں کہا یس باس دوسری طرف سے جولیا کا لہجہ یک دم مودبانہ ہو گیا جولیا تمام میمروں کی ٹیوٹی لگا دو کہ وہ خلائی ریسرچ سینٹر کی خفیہ مگر بھرپور نگرانی کریں کسی بھی مشکوک آدمی کو اگوا کر کے دانش منزل پہنچا دیں بلیک زیرو نے کہا یہ خلائی ریسرچ سینٹر کہاں ہے سر جولیا نے پوچھا یہ خلائی ریسرچ سینٹر شہر سے بارہ میل دور دو آبا روڈ پر واقعہ ہے یہ مکمل طور پر زیر زمین ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑی نرسری ہے گورنمنٹ نرسری دو آبا تم نے اس نرسری کی نگرانی کرنی ہے بلیک زیرو نے جواب دیا مگر باز ہم مشکوک افراد کو کس طرح چیک کریں گے جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تم وہاں ایک بورڈ لگا لینا کہ مشکوک افراد اس بورڈ کے پاس آ کر تمہیں ریپورٹ کریں کہ ہم مشکوک ہیں ہمیں گرفتار کر لو بلیک زیرو نے انتہائی تلقی سے جواب دیتے ہوئے کہا اور امران کے لبوں پر مسکراہت پھیلتی چلی گئی اوہ سوری باس بس ویسے ہی میں نے بے خیالی میں یہ بات پوچھ لی تھی ٹھیک ہے باس میں سمجھ گئی جولیا نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور سنو تمام کام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے کسی قسم کی کوتاہی بھی ناقابل برداشت ہوگی بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا بہتر سر آپ جولیا بول ہی رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے ایک دھماکے کی آواز سنائی دی اور پھر جولیا کی چیخ کے ساتھ ہی اس کا فکرہ ادھورہ رہ گیا جولیا جولیا بلیک زیرو نے چیختے ہوئے کہا مگر دوسری طرف سے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں لڑائی شروع ہو گئی ہو اور پھر جولیا کی قرح سنائی دی مگر اس کے بعد کسی نے رسیور کریڈل پر رکھ دیا اور رابطہ ختم ہو گیا کیا ہوا عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا جولیا پر حملہ کیا گیا ہے بلیک زیرو نے کہا اور پھر اس نے تیزی سے نمبر گھومانے شروع کر دیے ییس تنویر سپیکنگ چل لمحوں بعد ہی تنویر کی آواز سنائی دی ایکس ٹو فورا جولیا کی فلیٹ پر پہنچو جولیا پر کسی نے فائر کیا ہے اور شاید مجرم جولیا کو اغواہ کر کے لے جا رہے ہیں فورا جلدی بلیک زیرو نے چیخ کر کہا اور پھر دوسری طرف سے جواب سنے بغیر اس نے فورتی سے کریڈل دبا دیا وہ مزید بات چیت میں تنویر کا وقت ضائع نہ کرنا چاہتا تھا تنویر کا فلیٹ نزدیک ہے اس لیے میں نے سوچا کہ وہ جلد پہنچ جائے گا بلیک زیرو نے کہا یہ تو ٹھیک ہے مگر جولیا پر حملہ کس نے کیا ہے عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اب یہ تو بعد میں ہی معلوم ہو سکے گا بلیک زیرو نے کہا ٹھیک ہے میں سنبھال لوں گا تم ٹونی پول کی طرف جاؤ عمران نے ٹیلی فون اپنی درف کھسکاتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور ڈریسنگ نوم کی طرف بڑھتا چلا گیا جولیا کے فلیٹ کے سامنے سیاہ رنگ کی ایک لمبی سی کار آ کر رکھی اور پھر کار کے دروازے کھول کر دو لمبے ترنگے افراد باہر نکل آئے وہ دونہ ہی مقامی تھے لیکن ان کے چہروں سے خباست چھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی بوس نے اس فلیٹ کے متعلق ہی کہا تھا راجو ایک نے سر اٹھا کر فلیٹ کا نمبر دیکھتے ہوئے کہا ہاں یہی فلیٹ ہے یہاں ایک غیر ملکی لڑکی جولیا رہتی ہے بڑی خوبصورت ہے میں نے کئی بار سوچا کہ اس کے حسن سے اپنا حصہ وصول کروں مگر بس چانس ہی نہ ملا راجو نے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا چلو آج تمہاری حصرت پوری ہو ہی جائے گی مگر ہم اسے پہلے اپنے ٹھکانے پر لے جائیں گے اور پھر وہاں سے جب دل بھر جائے گا تو بوس کے پاس پہنچا دیں گے پہلے نے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور پھر دونوں سر ہلاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے دونوں نے سیاہ رنگ کے جس لباس پہن رکھے تھے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے انہوں نے اس قدر احتیاط ضرور کی تھی کہ ان کے قدموں کی آواز نہ ابرے اور پھر وہ دونوں دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئے دروازے کے سامنے ایک بلند بالکونی تھی اس لیے باہر سے انہیں چیک نہ کیا جا سکتا تھا خیال رکھنا مارٹن خاصی خطرناک لڑکی ہے میں نے ایک ہوتل میں اسے لڑتے ہوئے دیکھا تھا راجو نے دوسرے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا اور دوسرے نے سر ہلاتے ہوئے جیب میں ہار ڈالا اور ریوالور نکال لیا اس کے بعد دونوں نے دروازے کو دکھیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا سامنے ایک کمرہ تھا جو ڈرائنگ روم کے انداز میں سجا ہوا تھا لیکن کمرہ خالی تھا دوسرے کمرے سے کسی لڑکی کی مددمسی آواز سنائی دے رہی تھی وہ شاید کسی مرد سے باتے کر رہی تھی وہ دونوں وہاں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اور بھی زیادہ محتاط ہو گئے اس کمرے کا دروازہ ایک چھوٹی سی رہداری میں تھا اور وہ اس رہداری میں سے ہوتے ہوئے اس دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے اب باتوں کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی راجو نے ریوالور کا رخ اندر کمرے کی طرف کیا اور اچھل کر اندر داخل ہوا اور ساتھ ہی اس نے فائر کر دیا بہتر سر آپ جولیا کے موں سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ گولی اس کے بازو پر لگی اور وہ چیخ مار کر کرسی سے نیچے جا گری وہ فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی اور پھر راجو نے اچھل کر اسے چھاپ لیا جولیا جولیا لٹکے ہوئے رسیور سے آواز نکل رہی تھی مارٹا نے تیزی سے آگے بڑھ کر رسیور اٹھا کر واپس کریڈل پر ڈال دیا اسی لمحے جولیا کی کراہ سنائی دی راجو نے اس کے سر پر ریوالور کا وار کیا تھا میں مدد کروں مارٹا نے کہا نہیں دھیر ہو گئی ہے راجو نے سیدھا ہوتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ریوالور واپس جیم میں ڈالا اور دونوں تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بھاگتے چلے گئے مارٹا پہلے سیڑھیوں سے نیچے اترا جبکہ راجو جولیا کو کاندے پر اٹھائے ہوئے بالکونی میں رک گیا آ جاؤ نیچے سے مارٹا کی آواز سنائی دی اور راجو جولیا کو کاندے پر اٹھائے ہوئے انتہائی پھرتی سے سیڑھیاں اترتا ہوا سڑک پر آیا مارٹا نے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا تھا اس لیے راجو جولیا سمیت غڑاب سے کار کے اندر داخل ہو گیا اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی مارٹا نے تیزی سے کار کا اگلا دروازہ کھولا اور اچھل کر سیٹ پر بیٹھ گیا جلدی نکل چلو پچھلی نشست سے راجو نے تیز لہجے میں کہا اور مارٹا نے سر ہلاتے ہوئے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی دوسرے لمحے کار تیر کی طرح دھوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی مارٹا کی نظریں بیک میرر پر جمی ہوئی تھی لیکن آگے آنے والے چوک پر مڑنے تک اس نے کسی کو مشکوک نہ پایا چوک پر سے مڑھتے ہی وہ اتمنان سے کار چلاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا راجو نے بے ہوش چولیا کو نشستوں کے درمیان لٹا دیا تھا واقعی خاصی جاندار لڑکی ہے مارٹا نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اور لنڈے بڑھنے میں بھی ماہر ہے اسی لئے تو میں نے اندر داخل ہوتے ہی اس پر فائر کر دیا تھا تاکہ اسے بکلاہٹ میں ٹرپ کیا جا سکے راجو نے یوں فقریہ لہجے میں کہا جیسے کسی بڑے پہلوان کو میدان میں شکست دینے کا تذکرہ کر رہا ہو مگر بوس کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی مارٹا نے کہا ہوگی کوئی ضرورت لیکن پہلے ہم اپنی ضرورت پوری کریں گے بعد میں بوس جانے اور اس کا کام راجو نے کہا سوچ لو راجو ایسا نہ ہو کہ بوس ناراض ہو جائے مارٹا نے قدر سنجیدہ لہجے میں کہا نہیں مارٹا ایسی کوئی بات نہیں تمہیں تو اچھی طرح معلوم ہے کہ بوس کو لڑکیوں کا شوق نہیں ہے اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے حسن سے خراج وصول کیا ہے یا نہیں اس کا چکر کوئی دوسرا ہی ہوگا راجو نے پورزور لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اوکے اگر بوس ناراض ہوا تو پھر ساری ذمہ داری تمہاری ہوگی مارٹا نے ایک بھائی روڈ پر کان موڑتے ہوئے کہا تم فکر نہ کرو میں سب سنبھال لوں گا مگر یہ موقع پھر نہیں ملنا راجو نے شیطانی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا بھائی روڈ کا اختتام ایک بڑے سے ذریف فارم پر جا کر ہوا جو ویران سا لگتا تھا اس کا ٹوٹا ہوا پھاٹک کھلا ہوا تھا مارٹن کار فارم کے اندر لے گیا اور پھر اس نے کار عمارت کی سائیڈ میں جا کر روک دی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئے راجو نے بے ہوش پڑی ہوئی جولیا کو نشستوں کے درمیان سے کھینچ کر کاندے پر ڈالا اور وہ دونوں فارم کی اکبی سمت کی طرف بڑھتے چلے گئے فارم کی اکب میں ایک ویران سا سہن تھا جس کے آخری کونے میں ایک چھوٹی سی کوٹھری بنی ہوئی تھی اس کوٹھری میں داخل ہوتے ہی مارٹر نے دیوار پر لگی ہوئی بریکٹ کو زور سے باہر کی طرف کھینچا تو کوٹھری کا فرش ایک کونے سے سمٹتا چلا گیا اب نیچے جاتی سیڑھیاں صاف نظر آ رہی تھی وہ سیڑھیاں اترتے چلے گئے جب انہوں نے چوتھی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرش دوبارہ برابر ہو گیا سیڑھیوں کا اقتتام ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں ہوا اس ہال نما کمرے میں دو پلنگ اور تین چار کرسیاں موجود تھی ایک طرف لکڑی کی ایک بڑی سی علماری تھی بوتلیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھی یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ تھا یہاں وہ اس وقت آتے تھے جب ان کی آیاشی کرنے کا موڑ ہوتا تھا راجو نے جولیا کو ایک بستر پر لٹا دیا جولیا کے بازو پر خون آلود زخم موجود تھا میں اس کا زخم دیکھتا ہوں تم اس کے ہاتھ پیر باندھو تاکہ ہوش میں آنے کے بعد یہ گڑبر نہ کر سکے مارٹن نے کہا اور پھر وہ جولیا کے بازو پر موجود زخم کو چیک کرنے لگا اس نے زخم دبا کر دیکھا زخم معمولی نویت کا تھا گولی بازو کے اندر گھسنے کی بجائے گوش کے ساتھ رگڑ کھاتی ہوئی گزر گئی تھی خون اب مزید رسنا بند ہو گیا تھا معمولی زخم ہے مارٹن نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ شراب سے بری ہوئی علماری کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے علماری میں سے شراب کی چار بوتلیں نکال لیں اور انہیں لا کر میز پر رکھ دیا راجو نے بھی جولیا کے بازو اس کی پشت پر باندنے کے بعد اس کے دونوں پیر بھی مضبوطی سے باند دئیے اور پھر وہ ہارڈ چھٹکتا ہوا میز کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے بعد وہ دونوں میز کے گرد بیٹھ کر مسلسل شراب پینے میں مصروف ہو گئے اس کو ہوش میں لے آؤ راجو اس طرح یہ اگر لاش کی طرح پڑی رہی تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی مارٹن نے شراب کی بوتل مو سے علیدہ کرتے ہوئے کہا اور راجو ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل اٹھائے تیزی سے بستر پر پڑی ہوئی جولیا کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے جولیا کا مو کھول کر شراب اس کے حلق میں انڈیل دی اور جولیا کے جسم میں کسم ساہر سی پیدا ہونے لگی جولیا چن لمحے کسم ساتھی رہی پھر اس نے آنکھیں کھول دی ہیلو سویٹی تمہیں ہوش آ گیا دیکھو نکالتے ہوئے کہا اور اسی لمحے جولیا نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ہاتھ اور پیر بندے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ کر نہ بیٹھ سکی کون ہو تم جولیا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پوچھا تمہارے آشک ہیں سویٹی دیکھو اگر تم تعاون کروگی تو ہم تمہیں کوئی سزا نہیں دیں گے ورنہ تم ہمیں جانتی نہیں ہو ہم نوجوان عورت کی بکیا گری کے ماہر ہیں راجو نے شراب کا بڑا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا بکیا گری یہ کیا ہوتا ہے جولیا نے حیرت بڑے لہجے میں کہا یہ ایک فن ہوتا ہے سویٹی ہم خنجر کی مدد سے عورت کے جسم پر نقشو نگار بناتے ہیں مارٹن نے ہنستے ہوئے کہا اس کی آنکھیں شیطانیت سے چمک رہی تھی شٹ اپ تم لوگوں نے اپنی موت کو آواز دی ہے جولیا نے خاصے گسیلے لہجے میں کہا اوہو واقعی ہوسلے والی لڑکی ہے ہاں تو راجو پہلا نمبر کس کا ہوگا مارٹن نے راجو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا نمبر ظاہر ہے پہلا نمبر تو میرا ہی ہوگا راجو نے چونگتے ہوئے کہا یہ کوئی ضروری تو نہیں راجو مارٹن نے سکھ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا نہیں مارٹن اس لڑکی سے ایش کرنے کی تجویز تو میری تھی تم تو اسے سیدھا بوس کے پاس لے جانے کی سوچ رہے تھے راجو نے کرک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا سنو ہمیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ایک لڑکی کے لیے دوستوں کے درمیان لڑائی اچھی نہیں ہوتی ایسا کرتے ہیں ٹاس کر لیتے ہیں جو ٹاس جیت جائے گا اس کا پہلا نمبر ہوگا مارٹن نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے کر لو ٹاس راجو نے کہا اور پھر اس نے شراب کی بوتل میز پر رکھ کر جیب سے ایک سکھا نکال کر اسے دونوں ہاتھوں میں گھومایا اور پھر اسے میز پر ڈال کر اس پر ہاتھ رکھ دیا بولو کنگ یا کراؤن راجو نے پوچھا کنگ مارٹن نے جواب دیا اور راجو نے ہاتھ اٹھا دیا کراؤن آیا ہے دیکھا میں ٹاس بھی جیت کیا راجو نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا میں کہا اور خود اٹھ کر شراب والی بوتل کی طرف بڑھتا چلا گیا راجو کرسی سے اٹھا اور جولیا کی طرف بڑھنے لگا اس کے چہرے پر شیطانی مسررت ناچ رہی تھی جولیا ہونٹ بینچے اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی راجو اس کے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے رکھا اور پھر اس کا ہاتھ جولیا کے گریبان کی طرف بڑھتا چلا گیا مارٹن بھی اب شراب کی بوتل نکال کر مڑ چکا تھا اور وہ بھی دلچسپی سے راجو کی حرکات دیکھ رہا تھا ہا 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 توفہ ہے توفہ خوبصورت توفہ راجو نے شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا اور بستر پر پڑی بے بس جولیا پر جھکتا چلا گیا تونی پول نے بات ختم کر کے رسیور کریڈل پر رکھا ہی تھا کہ ملازم نے ایک کارڈ لا کر اس کے سامنے میز پر رکھ دیا سر ایک صاحب تشریف لائے ہیں ملنا چاہتے ہیں ملازم نے مہدبانہ لہجے میں کہا تمہیں معلوم ہے میں کوٹھی پر کسی سے نہیں ملتا اسے ٹال دو ٹونی پول نے بڑے گسیلے لہجے میں ملازم کو جھاڑتے ہوئے کہا سر وہ کوئی سرکاری افسر ہیں آپ کارڈ دیکھ لیں ملازم نے ججتتے ہوئے کہا اور سرکاری افسر کا سن کر ٹونی پول نے چونگ کر کارڈ پر نظر دھڑائی سینٹرل انٹیلیجنس کے اسسسٹن ڈائریکٹر ٹونی پول نے حیرت بھرے انداز میں کارڈ پر لکھی ہوئی تحریر پڑتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کے اثار بھی اُبر آئے تھے ٹھیک ہے انہیں ڈرائنگ نوم میں بٹھاؤ میں آ رہا ہوں ٹونی پول نے کہا جی میں نے بٹھا دیا ہے ملازم نے جواب دیا اوکے ٹونی پول نے کہا اور پھر کرسی کی پوشت پر پڑا ہوا گاؤن اٹھا کر اس نے پہنا اور پھر وہ علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کے خفیہ کھانے سے ایک چھوٹا سا پسٹول نکال کر گاؤن کے اندرونی جیب میں ڈالا اور پھر گاؤن کی دوری کستہ ہوا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کی آنکھوں میں الجن کے تاثرات نمائیا تھے ڈرائنگ روم میں اپنا تعرف کروایا میں تاہیر رضا ہوں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر سینٹرل انٹیلیجنس سوفے پر بیٹھے ہوئے باوقار سے آدمی نے جو دراصل بلیک زیرو تھا اٹھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا جی فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں مسافے کے بعد ٹونی پول نے مقابل سوفے پر بیٹھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں پوچھا آپ کے خلاف ہمارے پاس ایک انکوائری موجود ہے مسٹر ٹونی پول بلیک زیرو نے بڑے سکھ لہجے میں کہا میرے خلاف انکوائری اور سینٹرل انٹیلیجنس کے پاس یہ کیسے ممکن ہے میں نے تو بین القوامی تجارت میں کبھی بھی کوئی بددیانتی نہیں کی ٹونی پول نے حیرت بڑے لہجے میں کہا مسئلہ تجارت کا نہیں ہے مسٹر ٹونی پول ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کا تعلق بین القوامی مجرموں سے ہے بلیک زیرو نے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ یہ بلکل غلط ہے آپ بے شک چیک کر لیں مجھے تو کاروبار سے ہی فرصت نہیں ملتی مجرموں سے میرا کیا تعلق ٹونی پول نے چونکتے ہوئے کہا مسٹر ٹونی پول میں انٹیلیجنس کا ایک ذمہ دار آفیسر ہوں میں بغیر تحقیق کیے کوئی بات نہیں کرتا آپ نے ابھی حال ہی میں بین القوامی مجرم تنظیم اس کی آنکھوں میں وار سے دیکھتے ہوئے کہا کھ 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 کیا کہہ رہے ہو یہ غلط ہے بکواس ہے میں کسی ہائی فائی کو نہیں جانتا ٹونی پول نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا لیکن اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا خلائی ریسرچ سینٹر سے آپ نے وہاں کے ایک شخص سبتین سے ساز باز کر کے اہم اور خفیہ نویت کی معلومات حاصل کی پھر اسے کار کے حادثے میں ہلاک کر دیا اور یہ معلومات آپ نے ہائی فائی کو فروخت کر دی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں مسٹر ٹونی پول بلیک زیرو کا لہجہ انتہائی سخت ہوتا چلا گیا تھا بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ الزام تراشی ہے یہ ٹونی پول نے کرک لہجے میں کہا اور ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کا چہرہ غصے کی شدہ سے سیاہ پڑ گیا تھا اگر یہ غلط ہے مسٹر ٹونی پول تو میں معذر چاہتا ہوں میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ آپ کو مطلع کر دوں کہ آپ ان سرگرمیوں سے باز آ جائیں آپ ہمارے ملک کے معذر ساجر ہیں آپ کو یہ حرکات زیب نہیں دیتی بلیک زیرو نے یک لک لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں آفیسر یہ سرسر مجھ پر بہتان ہے کسی نے آپ کو میرے متعلق غلط ریپورٹنگ کی ہے ٹونی پول نے بھی نرم لہجے میں کہا اور دوبارہ سوفے پر بیٹھ کیا اب اس کے جہرے پر اتمنان تھا کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں بلیک زیرو کا لہجہ دوبارہ سخت ہو گیا بلکل ٹونی پول نے جواب دیا دیکھئے اگر آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے ہائی فائی کو یہ معلومات کہاں پہنچائی ہیں اور کس کے ذریعے تو ہم آپ کی اس کو تاہی سے چچم پوشی کر سکتے ہیں ورنہ بلیک زیرو نے کہا اور پھر دوسرے ہی لمحے اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا اوہ اوہ آپ مجھے حراسہ کر رہے ہیں میں معزز آدمی ہوں میں اپنے سفارت کھانے سے احتجاج کروں گا ٹونی پول نے ریوالور دیکھتے ہی چیکھتے ہوئے کہا اس کا ہاتھ تیزی سے گاؤن کی طرف رین گیا اپنے ہاتھ گاؤن سے لیدہ رکھئے اور چیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا اکلوتا ملازم بے ہوش پڑا ہوا ہے اور آپ کی مدد کے لیے یہاں نہیں آسکتا بلیک زیرو نے زہر خند لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ کو شدید غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر مجھے تو آپ کسی مجرم کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں ٹونی پول نے بڑے پریشان سے لہجے میں کہا ہائی فائی کا پتہ بتائیے میں صرف تین تک گنوں گا بلیک زیرو نے انتہائی کرک لہجے میں کہا مگر دوسرا لمحہ اس کے لیے بھی حیرت کا لمحہ ثابت ہوا کیونکہ ٹونی پول نے بجلی کسی تیزی سے اچھل کر لات چلائی تھی اور بلیک زیرو کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر اڑتا ہوا صوفے کے پیچھے جا گیا تھا اور پھر ٹونی پول نے پھرتی سے اپنا ریوالور نکال لیا تھا اب تمہاری لاش ہی یہاں سے باہر جائے گی ٹونی پول نے ہونٹ پھیجتے ہوئے کہا تو میرا خیال دوسر نکلا تم آخر کھل ہی گئے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ٹونی پول کوئی جواب دیتا بلیک زیرو نے انتہائی پھرتی سے چھلانگ لگا دی ٹونی پول نے فائر تو کیا مگر بلیک زیرو چھلانگ لگانے سے پہلے ہی باڈی ڈوج دے چکا تھا اس لیے فائر خالی چلا گیا اور بلیک زیرو کی لات پوری قوت سے گھومتی ہوئی ٹونی پول کی پہلوں میں لگی اور ٹونی پول چیختہ ہوا فرش پر گرا اس کے بعد تو بلیک زیرو نے اسے اٹھنے کی محلت ہی نہ دی اس کی لاتیں اتنی بھر کرفتاری سے ٹونی پول کی خوپڑی پر پڑی کہ ٹونی پول باوجود کوشش کے سنبھل نہ سکا اور بے ہوش ہو کر گر گیا اس کے بے ہوش ہوتے ہی بلیک زیرو نے آگے بڑھ کر سوفے کے پیچھے پڑا ہوا ریوالور اٹھایا اور جیب میں ڈال کر اس نے جھک کر ٹونی پول کو اٹھایا اور اسے کندے پر ڈال کر وہ ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا کوٹھی کے ملازم کو وہ پہلے ہی اکبی برامدے کے کونے میں بے ہوش کر کے ڈال چکا تھا بلیک زیرو نے اسے اسی وقت بے ہوش کر دیا تھا جب وہ اس کی اطلاع ٹونی پول کو دے کر واپس آیا تھا بلیک زیرو ٹونی پول کو کاندے پر اٹھائے پورچ میں کھڑی کار کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا گیا لیکن ابھی اس نے چند ہی قدم اٹھائے تھے کہ اچانک اسے پشت پر سے دھکا سا لگا اور کندے پر لڑا ہوا ٹونی پول بری طرح ترپا اور بلیک زیرو اچانک دھکا لگنے کی وجہ سے لڑ کھڑا کر موں کے بل نیچے کی طرف جھکا اور ٹونی پول اس کے ہاتھ سے نکل کر نیچے فرش پر گر پڑا اس کا گرنا اور بلیک زیرو کا اچانک لڑ کھڑانا بلیک زیرو کے لیے نیک فال ثابت ہوا کیونکہ دوسری ہی گولی شائع کی آواز کے ساتھ ہی بلیک زیرو کے سر کے اوپر سے گزرتی چلی گئی بلیک زیرو نے جھکتے ہی زوردار چلانگ لگائی اور وہ کار کی چھت سے پھسلتا ہوا اس کی دوسری سمت پہنچ گیا اب وہ ادھر سے آنے والی گولیوں سے محفوظ ہو چکا تھا گولیاں سائلنسر لگے ریوالور سے چلائی گئی تھی اس لیے سوائے ٹھک ٹھک کے اور کوئی آواز سنائی نہ دی تھی کار کی دوسری طرف پہنچتے ہی بلیک زیرو نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالا مگر اسی لمحے اسے دور دیوار کے پاس ایک سایا سا لرزتہ ہوا دکھائی دیا اور وہ سایا چھلانگ لگا کر دیوار کی دوسری طرف خائب ہو گیا گو بلیک زیرو نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی لیکن اس کی ایک جھلک میں وہ اسے پہچان گیا تھا وہ ٹونی پال کا وہی ملازم تھا جسے بلیک زیرو نے بے ہوش کر کے ایک طرف ڈال دیا تھا اسی نے بلیک زیرو کی پوش پر گولی چلائی تھی لیکن گولی بلیک زیرو کی بجائے ٹونی پال کو چاٹ گئی یا پھر جان بوجھ کر ٹونی پال کو ختم کیا گیا تھا بلیک زیرو اب کار کے پیچھے سے نکل آیا اس نے زمین پر پڑے ہوئے ٹونی پال کو دیکھا وہ ختم ہو چکا تھا بلیک زیرو کو حقیقتا اس کی موت پر بہت افسوس ہوا کیونکہ اس طرح وہ ایک اہم ترین کلیو سے محروم ہو گئے تھے بلیک زیرو سے اندازے کی غلطی ہو گئی تھی اس نے ملازم کو بے ہوش کرنے کے بعد یہ چیکنا کیا تھا کہ ملازم کو کتنی دیر بعد ہوش آ سکتا ہے بہرحال اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اس نے چل نمحے سوچا اور پھر وہ تیزی سے امارت کے اندر گھستا چلا گیا اس نے ان کمروں کی بڑے ماہرانہ انداز میں تلاشی لینی شروع کر دی جہاں اس کے خیال کے مطابق ٹونی پال خفیہ کا اغزہ چھپا سکتا تھا اس کا خیال تھا کہ ٹونی پال جیسے افراد ضرور اپنے گاہکوں کے متعلق معلومات تحریری صورت میں کہیں نہ کہیں چھپا کر رکھتے ہیں اور پھر رائٹنگ ٹیبل کی ایک خفیہ دراز سے اسے ایک چھوٹی سی ڈائری مل گئی اس ڈائری پر ہنسے لکھے ہوئے تھے ان ہنسوں کے علاوہ اور کسی قسم کی تحریر نہ تھی بلیک زیرو چل نمحے گوھر سے صفے پلٹ پلٹ کر ان ہنسوں کو دیکھتا رہا اسے ان عجیب و غریب ہنسوں کی سمجھنا آ رہی تھی مگر چل نمحوں بعد وہ چونگ پڑا اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور پھر گوھر کرنے پر اس کا خیال درست ثابت ہوا یہ ہنسے دراصل ٹیلی فون نمبر تھے یہ ایک اہم کلیو تھا بلیک زیرو نے ڈائری جے میں ڈالی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا پورچ میں کھڑی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا چل نمحوں بعد کار کوٹھی سے نکل کر دانش منزل کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی تنویر کا فلیٹ جولیہ کے فلیٹ سے گو قریب ہی تھا لیکن ایکس ٹو کی کال ملنے سے لے کر جولیہ کے فلیٹ تک پہنچتے پہنچتے باوجود انتہائی تیزی اور پھرتی کے اسے دس منٹ لگ ہی گئے جب وہ فلیٹ پر پہنچا تو فلیٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور جولیہ غائب تھی ایک طرف چند کترے خون کے بھی اسے نظر آئے اور پھر یہ کترے اسے فلیٹ کے باہر بھی نظر آگئے وہ سمجھ گیا کہ جولیہ کو زخمی کر کے اغواہ کیا گیا ہے لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ جولیہ کو کہاں تلاش کرے جولیہ کے زخمی ہونے اور اس طرح اغواہ ہونے سے ہی اس کا خون غصے سے ابل رہا تھا لیکن وہ بے وسی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اسی لمحے اس کی نظر سامنے چوک کے قریب ایک کھمبے کے نیچے بیٹھے ہوئے مجہول سے بیکاری پر پڑی وہ ایک خیال کے تحت وہ سڑک کراوس کر کے تیزی سے اس بیکاری کی طرف دوڑا چلا گیا اللہ کے نام پر بابا بیکاری نے اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر ہانک لگائی یہ لو بابا پچاس روپے اور مجھے بتاؤ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں جو کار کھڑی تھی وہ کس طرف گئی ہے تنویر نے جیب سے پچاس کا نوٹ نکال کر بیکاری کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا اور بیکاری نے بڑی پھرتی سے نوٹ چھپٹ کر جیب میں ڈالیا تم سخی ہو بابا اس لیے بتا دیتا ہوں ورنہ ہم بیکاریوں کے سینے رازوں کی قبرے ہوتے ہیں بیکاری نے کہا پچاس روپے اور دوں گا بابا جلدی بتاؤ تنویر نے جیب سے ایک اور پچاس کا نوٹ نکالتے ہوئے کہا سبز رنگ کی بڑی سی کار تھی بابا راجو اور مارٹن اس میں آئے تھے اور سامنے والے فلیٹ میں گھس گئے جب وہ نیچے اترے تو ایک میم ان کے کندے پر لدھی ہوئی تھی وہ اسے کار میں ڈال کر ادھر سیدھے گئے ہیں اور اگلے چونک سے دائے طرف مڑ گئے ہیں بیکاری نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا راجو اور مارٹن یہ کون ہیں تنویر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوٹ بیکاری کی طرف پھینکتے ہوئے کہا جونی کلب کے بڑے گھنڈے ہیں انتہائی عیاش اور ظالم آدمی ہیں میں اتوار کے روز اس کلب کے سامنے بھیک مانگتا ہوں اس لیے انہیں اچھی طرح جانتا ہوں بیکاری نے جواب دیتے ہوئے کہا تو پھر یہ جونی کلب ہی گئے ہوں گے تنویر نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا سنو بابا میری بات سنو تم سخی ہو اس لیے بتا دیتا ہوں کہ راجو انتہائی عیاش آدمی ہے وہ پہلے ان میم صاحبہ کے ساتھ موں کالا کرے گا اس کے لیے اس نے ایک ویران سے فارم میں اڈا بنایا ہوا ہے ہماری ایک نوجوان بیکارن کو بھی یہ لے اڑے تھے اور پھر اس کی لاش دوسرے روز اس فارم کے پاس کھیتوں سے ملی تھی یہ دونوں یقینا وہیں گئے ہوں گے بیکاری نے تنویر کو آواز دیتے ہوئے کہا اور تنویر کی آنکھوں میں چمک ابر آئی بیکاری تو انتہائی کام کا آدمی ثابت ہو رہا تھا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ایک مجہول سا بیکاری اس قدر باقبر بھی ہو سکتا ہے اس نے فرتی سے جیب سے سو روپے کا ایک نوٹ نکالا اور اسے بیکاری کو دیتے ہوئے کہا بابا جلدی سے بتاؤ وہ فارم کہاں ہے تنویر کے لہجے میں بے قراری تھی سو والا نوٹ بھی پہلے دو نوٹوں کی طرح بیکاری کی گدڑی میں گائب ہو گیا وہ چوتھی شہرہ کے سنگے میل سے نکلنے والی سڑک کے اقتتام پر آتا ہے بیکاری نے کہا اور تنویر سر ہلاتا ہوا تیزی سے فلیٹ کے نیچے کھڑی ہوئی اپنی کار کی طرف دوڑتا چلا گیا جولیا کو کار میں اغوا کر کے لے جانے کا اس کا اندازہ درست ثابت ہوا تھا کیونکہ ظاہر ہے کار کے بغیر اتنے بھرے پورے بازار میں سے دن کے وقت کسی لڑکی کو اغوا کر کے نہیں لے جایا جا سکتا تھا تنویر کار میں بیٹھا اور دوسرے لمحے اس کی کار گولی کسی رفتار سے دوڑتی ہوئی چوک کی طرف بڑھتی چلی گئی تھوڑی دیر بعد وہ چوتھی شہرہ پر پہنچ چکا تھا اور پھر بیکاری کے کہنے کے اہن مطابق ساتھویں سنگ کے قریب اس نے ایک کار کو اندر جاتے ہوئے دیکھا اور اس نے کار کی رفتار اس کا درجہ حرارت انتہائی بلندیوں کو چھو رہا تھا لیکن سیکر سرویس کی طویل ملازمت نے اسے جوش میں بھی محتاط رہنے کا سبق سکھایا ہوا تھا اس لیے جیب سے ریوالور نکالے وہ تیزی سے فارم میں گھستا چلا گیا اور پھر اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک طرف اوٹ میں کھڑی سبز رنکی کار نظر آگئی اور اس کی آنکھیں چمکنے لگیں بیکاری نے بالکل درست پیش کوئی کی تھی وہ دونوں گھنڈے یہیں موجود تھے کار کھالی پڑی ہوئی تھی لیکن اس نے دھول میں قدموں کے نشانات سہن کے آخر میں بنے ہوئے چھوٹے سے کمرے کی طرف جاتے ہوئے چیک کر لئے تھے اس لیے وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا مگر یہ چھوٹا سا کمرہ کھالی پڑھا ہوا تھا البتہ قدموں کے نشانات اس کمرے تک جانے کے بعد غائب ہو گئے تھے تنویر نے کمرے کی دیواروں کو غور سے دیکھا اور پھر اس نے ان دیواروں کو ریوالور کے دستے سے ٹھونکا مگر کہیں کوئی خفیہ دروازہ نمودار نہ ہوا تنویر کے چہرے پر شدید الجن کے آثار اُبرائے مچنمہیں غور سے ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر کمرے سے باہر نکل آیا یہ دونوں جولیا سمیت نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے کار کی وہاں موجودگی سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ وہیں موجود ہیں لیکن ان کا کوئی اتا پتا معلوم نہ ہو رہا تھا چونکہ قدموں کے نشانات کمرے کے اندر تو گئے تھے باہر نہ آئے تھے اس لیے اس نے یہی سوچا کہ یقینا یہ لوگ نیچے کہیں خفیہ تیخانے میں ہوں گے اور اس کا راستہ اس کمرے سے جاتا ہوگا اس لیے وہ دوبارہ اس کمرے میں داخل ہو گیا اسی لمحے اس کی نظر دیوار پر لگی ہوئی ایک پرانی سی بریکٹ پر پڑی تو وہ چونک پڑا اس نے بریکٹ کو پکڑ کر جیسے ہی کھینچا کونے کا فرش سمٹا چلا گیا اور تنویر اچھل پڑا نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں اسے صاف دکھائی دے رہی تھی وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا اسی لمحے اسے جولیا کی چیخ سنائی دی اور جولیا کی چیخ سنتے ہی جیسے اس پر بحشت کا دورہ پڑ گیا ہو اس نے ایک ایک سیڑھی اترنے کی بجائے زور سے چھلانگ لگائی اور اکٹھی ہی چار چار سیڑھیاں اترتا چلا گیا دوسرے لمحے وہ سیڑھیوں کے اختتام پر موجود کھلے دروازے کے اندر پہنچ گیا مگر اندر پہنچتے ہی کسی نے اس پر چھلانگ لگا دی اور تنویر اچھل کر پشھ کے بل زمین پر جا گیا مگر نیچے گرتے ہی اس نے تیزی سے کروٹ بدلی اور دوسرے لمحے اس کے اوپر چھا جانے والا سایا چیختا ہوا دور جا گرا اسی لمحے تنویر کے حرق سے بھی چیخت سی نکل گئی کیونکہ ایک گولی اس کے بعد اسے رگڑ کھا کر نکل گئی تھی لیکن تنویر کے سر پر تو وحشت سوار تھی اور اب تک وہ سمبل بھی چکا تھا اس نے دو افراد کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا جن میں سے ایک تو فرش پر گرا ہوا تھا ریوالور سے فائر کیا اور دوسرے لمحے کمرہ اس کی چیخ سے گونج اٹھا تنویر کی گولی اس کے ہاتھ پر پڑی تھی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا مگر پھر اس سے پہلے کہ تنویر دوسرا فائر کرتا فرش پر گرے ہوئے آدمی نے اچھل کر لات چلائی اور ریوالور تنویر کے ہاتھ سے بھی نکلتا چلا گیا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکلتے ہی وہ دونوں اٹھ کر تیزی سے مڑے اور اب وہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے ان دونوں کے چہرے بھی جذبات کی شدت سے سرخ پڑے ہوئے تھے اور ان کے بازوں کی مچھلیاں تڑپ رہی تھی مگر تنویر کا جوش ان دونوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا اس نے جولیا کو فرش پر گرا ہوا دیکھ لیا تھا جولیا کا گریبان پھٹا ہوا تھا اور اس بات نے تنویر کے جسم میں آگ لگا دی تھی چنانچہ حملہ کرنے میں اس بار پہل تنویر نے کی اور اس نے ان دونوں کو بڑا خوبصورت ڈوج دیا اس کا حملہ کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اڑتا ہوا ان پر جا گرے گا لیکن تنویر نے بجائے حملہ کرنے کے الٹی کلابازی کھائی تھی اور وہ ان کے سروں کے اوپر سے ہوتا ہوا ان کی پوش پر پہنچ گیا تھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں مڑتے تنویر نے اچھل کر ان دونوں کی پوش پر دونوں پیر پوری قوت سے مارے اور وہ دونوں چیختے ہوئے موں کے بل فرش پر جا گرے تنویر حملہ کر کے تیزی سے فرش سے اٹھا پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے راجو کی دونوں ٹانگیں پکڑیں اور دوسرے لمحے اس نے اسے تیزی سے گھما کر اٹھتے ہوئے مارٹن کے جسم پر دے مارا مارٹن چیختا ہوا فرش سے جا ٹکرایا راجو نے پلٹ کر راجو کو گھمایا اور پوری قوت سے دیوار پر دے مارا راجو کے حلق سے کرب ناک چیخ نکلی مگر تنویر پر تو جیسے وحشت کا دورہ سا پڑ گیا تھا اس نے مسلسل راجو کو گھما گھما کر دیوار سے پٹکنا شروع کر دیا راجو کے حلق سے پہلی دو ٹکروں کے دوران تو چیخیں نکلیں مگر بعد میں اس کی کھوپڑی کے پر خچے اڑ گئے اور تنویر نے بڑے حکارت امیز انداز میں اسے ایک طرف پھینکا اور پھر وہ دیوار کے ساتھ فرش پر پڑے ہوئے مارٹن کی طرف لپکا جو بے ہوش ہو چکا تھا تنویر اسے مت مارنا ورنہ اسے معلومات نہ حاصل ہو سکیں گی بستر پر پڑی ہوئی جولیا نے چیختے ہوئے کہا مگر تنویر کے سر پر تو خون سوار تھا اس نے شاید جولیا کی بات ہی نہ سنی تھی اور پھر اس نے جھک کر بے ہوش پڑے ہوئے مارٹن کو گردن سے پکڑا اور اس کا سر زور سے دیوار سے ٹکرانا شروع کر دیا پہلے ہی ٹکر میں مارٹن کو ہوش آ گیا اس نے تنویر کی گریفت سے اپنے آپ کو چھڑانے کی جدو جہت کرنے کی کوشش کی لیکن تنویر پر تو بحشت کا دورہ پڑا ہوا تھا اس نے مشین کسی تیزی سے اسے دیوار پر مارنا شروع کر دیا اور پھر چل لمحوں بعد مارٹن کے سر کا بھی وہی حشر ہوا جو راجو کا ہوا تھا تنویر کے ہاتھ بھی خون سے لتھڑ گئے جب مارٹن کے سر کے پر خچے اڑ گئے تو تنویر نے ایک طویل سانس لیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اس کا چہرہ غصے اور بحشت سے سرخ ہو چکا تھا اس نے مارٹن کے کپڑوں سے اپنے ہاتھ ساف کیے اور پھر جولیا کی طرف مڑا جولیا اب جان بوجھ کر الٹی ہو گئی تھی تاکہ پھٹا ہوا گریبان سامنے نہ آئے اس کے ہاتھ پیچھے بندے ہوئے تھے تنویر نے اس کے ہاتھ کھولے اور پھر اپنا کوٹ اتار کر جولیا پر پھینکا اور خود دروازے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا میرا کوٹ پہن لو جولیا تنویر نے مڑتے ہوئے کہا اور جولیا اس کے کردار کی بلندی پر ششتر رہ گئی اس نے جلدی سے کوٹ پہن کر اس کے بٹن بند کیے اور پھر پیروں کی رسیاں کھول کر بستر سے نیچے اتر گئی شکریہ تنویر میں ہمیشہ احسان مند رہوں گی مگر تم یہاں کیسے پہنچے جولیا نے بڑے احسان مندانہ لہجے میں کہا مجھے ایکسٹو نے فون کیا تھا چنانچہ میں تمہارے فلیٹ پر پہنچا مگر یہ لوگ تمہیں وہاں سے اغواہ کر کے نکل چکے تھے پھر میں نے ان کا کلیو لگایا اور یہاں تک پہنچ گیا تنویر نے مڑ کر مسکراتے ہوئے کہا اوہ بیری گوڈ تم میں تو بے پناہ صلاحیتیں ہیں تنویر تم نے اتنی جلدی کلیو لگا کر حیرت انگیز کارنامہ سارا انجام دیا ہے جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا میری صلاحیتیں تو ایکسٹو آزماتا نہیں برنا میں کسی سے کم نہیں ملٹری سیکرٹ سروس میں میرے کارناموں کی دھوم تھی تنویر نے خوش ہوتے ہوئے کہا یقیناً ہوگی اس میں کوئی شک نہیں مگر تنویر اب یہ دونوں مر گئے ہیں اب یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ آخر یہ مجھے کیوں اگوا کر کے لائے تھے گفتگو کے دوران انہوں نے کسی باس کا ذکر کیا تھا اس سے میں نے آئیڈیا لگایا تھا کہ یہ بس عیاشی کے چکر میں ادھر آ گئے ورنہ ان کا مقصد مجھے اگوا کر کے اپنے باس تک پہنچانا تھا لیکن اب جولیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا تم فکر نہ کرو میں ان کی باس کو بھی جانتا ہوں تنویر نے سینہ پھولاتے ہوئے جواب دیا اوہ کمال ہے ویری گوڑ جولیا کے لہجے میں واقعی پرخلوص تحسین تھی اب اسے کیا معلوم کہ تنویر کا سینہ ایک بیکاری کی دور بینی کی وجہ سے پھول رہا تھا ورنہ اس کے فرشتے بھی اس جگہ کا پتہ نہ لگا سکتے ادھر تنویر کے ذہن میں ایک اور ہی کھچڑی پک رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ وہ سیکرٹ سرویس میں اپنی اہمیت بنوانے کے لیے کیوں نہ پیشہ بر بیکاریوں کو باقاعدہ اپنی نجی سکیم میں شامل کر لے وہ یہی سوچتا ہوا جولیا سمیت تیخانوں سے نکل کر فارم میں آ گیا اور پھر چل لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے شہر کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی ٹائگر سیکیورٹی آفیسر کے روپ میں خلائی ریسرچ سینٹر میں پہنچ چکا تھا ریسرچ سینٹر کے انچارج ڈاکٹر غوری اور سیکیورٹی چیف ہاشم رضا اس کی اصل حیثیت سے واقف تھے ڈاکٹر غوری کے حکم پر ٹائگر کو سپیشل پاس جاری کر دیا گیا تھا اس پاس کی وجہ سے اسے ریسرچ سینٹر کے ہر حصے تک جانے اور وہاں موجود ہر آدمی کو چیک کرنے کے اختیارات حاصل ہو گئے تھے اسے رہائش کے لیے کالونی میں ایک کوارٹر دے دیا گیا تھا امنان نے ٹائگر کو اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا اس لیے وہ پوری طرح چوکن نہ تھا اس نے یہاں پہنچ کر پورے اخلائی ریسرچ سینٹر کا تفصیلی جائزہ لیا تھا ساتھ ہی اس نے یہاں کے سیکیورٹی انتظامات کو بھی اچھی طرح چیک کیا تھا سیکیورٹی انتظامات واقعی جدید ترین اور بے داغ تھے ان کی وجہ سے کوئی آدمی سینٹر میں داخل نہ ہو سکتا تھا لیکن ٹائگر کے ذہن میں صرف ایک خلش باقی رہ گئی تھی اب وہ اپنے کوارٹر میں بیٹھا اسی بات پر گوھر کر رہا تھا سینٹر میں رہنے والوں کے لیے ضروری اشیاء کے لیے ہفتے میں ایک بار چار خصوصی ٹرک سینٹر کے اندر آتے تھے ان ٹرکوں کو لیبارٹری گیٹ پر جدید آلات کی مدد سے اچھی طرح چیک کیا جاتا تھا لیکن چونکہ ٹائگر کے سامنے یہ ٹرک نہ آئے تھے اس لیے وہ ان کی چیکنگ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکا تھا اس لیے وہ پوری طرح مطمئن نہ تھا آج چکے ان ٹرکوں نے آنا تھا اس لیے اس نے اپنے سامنے ان ٹرکوں کو چیک کرتے ہوئے دیکھنے کا پروگرام بنا لیا تھا اس لیے اس نے گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر ایک طویل سانس لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا لباس بدل کر وہ کورٹر سے باہر نکلا اور پھر سینٹر کے گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا گیٹ کے آگے ایک طویل رہداری تھی جس میں سائنسی آلات نصب تھے ٹرکوں نے اسی رہداری میں سے گزر کر سینٹر کے اندر داخل ہونا تھا اور اس کے بعد ایک بڑے سٹور کے اندر داخل ہو کر وہاں سامان اتارنا تھا اور اس کے بعد واپس چلے جانا تھا اس سٹور کے باہر بھی سیکیورٹی کا سخت پہرا تھا ٹرکوں میں صرف سیکیورٹی کے آدمی ہی ان ٹرکوں کو چلا کر سینٹر میں لے آتے تھے اور مال اتار کر انہیں گیٹ سے باہر لے جا کر ڈرائیور کے حوالے کر دیا کرتے تھے اس طرح کوئی غیر آدمی سینٹر میں داخل نہ ہو سکتا تھا ٹائگر خاموشی سے چلتا ہوا اس سٹور کے سامنے پہنچ گیا سٹور کے باہر سیکیورٹی کے افراد نے اسے سلام کیا اس کے سینے پر لگا ہوا بیچ اس کے اہدے کا اعلان کر رہا تھا اور ویسے بھی سیکیورٹی چیف نے سب سیکیورٹی والوں سے اس کا تعارف کروا دیا تھا تاکہ کسی شک و شبے کا امکان باقی نہ رہے تھوڑی دیر بعد سیکیورٹی چیف بھی وہاں پہنچ گیا اور ٹائگر کے ہمرا آن کڑا ہوا لیکن کیا ان ٹرکوں میں لدہ ہوا مال بھی چیک کیا جاتا ہے ٹائگر نے پوچھا جی ہاں رہداری میں لگے ہوئے سائنسی آلات پورے ٹرک کے سامان کو اچھی طرح کنگھالتے ہیں حاشم رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا اور ٹائگر نے سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد رہداری کا گیٹ کھلا اور چار ہیوی لوڈ ٹرک ایک کتار کی صورت میں سینٹر کے اندر داخل ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر سیکیورٹی کے افراد موجود تھے ٹرک سٹور کے دروازے پر آ کر رک گیا سیکیورٹی چیف کے اشارے پر سٹور کے دروازے کھول دیے گئے اور پھر ٹرک اندر داخل ہو گئے چونکہ ٹرکوں میں سائنسی آلات بھی موجود ہوتے تھے جنہیں ہر لحاظ سے خفیہ رکھا جانا مطلوب ہوتا تھا اس لئے ٹرک اندر پہنچا کر سیکیورٹی کے افراد بھی باہر آ جاتے تھے اور پھر سیکیورٹی کا چیف ملہکہ کمرے میں بیٹھ کر مشینوں کی مدد سے ان ٹرکوں سے سامان اتار کر مطلوبہ سیکشنوں تک خودکار طریقے سے پہنچا دیتا تھا ان مشینوں کو صرف سیکیورٹی چیف ہی آپریٹ کرتا تھا اور وہ خود ایک ٹیلیوین سکرین پر سٹور کے اندر کا مندر چیک کرتا رہتا تھا جب ٹرکوں کو اندر چھوڑ کر سیکیورٹی کے افراد باہر آ گئے تو سیکیورٹی چیف ایک چھوٹے کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا ٹائگر بھی اس کے ساتھ تھا اندر ایک بڑی سی مشین تھی جس پر ایک سکرین سی نصب تھی سیکیورٹی چیف نے مشین کے سامنے پڑی ہوئی کرسی سنبھالی چونکہ وہاں کرسی ایک ہی تھی اس لئے ٹائگر ساتھ کھڑا رہا اور پھر سیکیورٹی چیف نے مشین کے بٹن آن کیے بٹن آن ہوتے ہی سکرین روشن ہو گئی اور سٹور میں کھڑے ہوئے چاروں ٹرک ساف نظر آنے لگے سیکیورٹی چیف نے خودکار مشینوں کی مدد سے وہیں بیٹھے بیٹھے ٹرکوں کے سامان کی پیٹیاں اتارنی شروع کر دیں یہ پیٹیاں مختلف سیکشنوں کو خودکار رولنگ پٹی کے ذریعے ساتھ ساتھ ڈیلیور کر دی جاتی تھیں یہ پٹیاں بند تھی اور ان پر سرکاری مہنے لگی ہوئی تھی جب تمام ٹرک خالی ہو گئے اور سامان ہر سیکشن میں ڈیلیور کر دیا گیا تو سیکیورٹی چیف نے مشین بند کی اور اٹھ کھڑا ہوا کیسا انتظام ہے مسٹر وکار سیکیورٹی چیف نے بڑے فاخرانہ انداز میں کہا جس نے یہاں اپنے آپ کو وکار کے نام سے متعارف کروایا تھا اچھا ہے ٹائگر نے مختصر سے لفظوں میں جواب دیتے ہوئے کہا اس نے سٹور کا وہیں کھڑے کھڑے اچھی طرح جائزہ لیا تھا لیکن بظاہر کوئی مشکوک بات سامنے نہیں آئی تھی البتہ اس کی تربیت یافتہ چھٹی حص بار بار خطرے کا الارم بجا رہی تھی لیکن وہ اس خطرے کی نشاندہ ہی نہ کر سکتا تھا پھر وہ سیکیورٹی چیف کے ساتھ کندے اچھکاتا ہوا باہر آ گیا اس نے یہی سوچا کہ شاید ضرورت سے زیادہ احتیاط کی وجہ سے اسے خطرے کا احساس ہو رہا ہے سیکیورٹی چیف نے اندر آ گئے وہ چند لمحوں بعد ٹرک بیک کرتے ہوئے باہر آ گئے اور ان کا روخ رہداری کی طرف آ گیا تھوڑی دیر بعد وہ رہداری میں غائب ہو گئے اور سٹور کا دروازہ بند کر دیا گیا سیکیورٹی چیف اپنے دفتر کی طرف بڑھتا چلا گیا جبکہ ٹائگر سینٹر کی اندرونی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے سینٹر کا ایک سرسری سا راؤنڈ لگایا اور پھر آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا کوارٹر کا دروازہ اس نے کھولا اور پھر وہ اندر داخل ہوا سہن سے گزر کر وہ برامدے میں سے ہوتا ہوا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اچانک اس کے سر پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو وہ لڑ کھڑا کر آگے کی طرف جھکا اس نے سر جھٹک کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن دوسرا وار پہلے سے زیادہ زوردار تھا اور ٹائگر نہ صرف موں کے بل فرش پر ڈھیر ہوتا چلا گیا بلکہ اس کا ذہن بھی گرنے کے ساتھ ساتھ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا باوجود اتنی احتیاط کے آخر وہ مار کھا ہی گیا تھا کلیرنگ کمپنی کے آہاتے میں تقریباً پچاس کے قریب ٹرک کھڑے ہوئے تھے یہ سارے ٹرک ہیوی لوڈر تھے انتھنی کے آدمیوں نے کافی بھاگ دوڑ کے بعد اس مرتبہ پتا چلا لیا تھا کہ نیشنل کلیرنگ کمپنی کے چار ٹرک ہر ہفتے مختلف سامان لے کر ریسرچ سینٹر میں جاتے تھے اور پھر انتھنی نے کلیرنگ کمپنی کے مینجر کو اغوا کر کے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تھی اس وقت بھی انتھنی مینجر کے کمرے میں اس کے میک اپ میں بیٹھا کام کر رہا تھا جبکہ اس کے آدمیوں نے شہر سے تھوڑی دور باہر ایک آٹو موبائل ورکشاپ عارضی طور پر ٹھیکے پر حاصل کر لی تھی اس آٹو موبائل ورکشاپ میں بارہ کے قریب ملازم تھے جنہیں ایک ہفتے کی تنخواہ ایڈوانس دے کر چھٹی دے دی گئی تھی انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ آٹو موبائل ورکشاپ کا مالک ایک ہفتے کے لیے ورکشاپ بند کر کے بیرون ملک جا رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کی ادھم موجودگی میں کسی ملازم کی غفلت کی وجہ سے کسی گاہک کو شکایت کا موقع ملے ملازمین کو جب ایک ہفتے کی تنخواہ ایڈوانس ماں چھٹی کے ملی تو انہوں نے اس بات پر گوھر کرنے کی تکلیف ہی گوارانہ کی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے وہ مالک کے اس آئیڈیے پر بہت خوش ہوئے کہ اس طرح انہیں ماں تنخواہ کے آرام کرنے کا موقع مل جائے گا ورکشاپ کو بظاہر بند کر دیا گیا تھا مگر انہوں نے ہائی فائی کے مقصود کاریگروں کو ہیڈ کارٹر سے طلب کر لیا تھا وہ آج رات ورکشاپ میں پہنچنے والے تھے انہوں نے آج اسی مقصد کے لیے مینیجر کی سیٹ پر بیٹھا تھا تاکہ سینٹر میں جانے والے ٹرکوں کی فائنل چیکنگ کے بہانے اس ورکشاپ میں بھیجا جا سکے انہوں نے چپڑاسی کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی تو دروازے کے باہر موجود چپڑاسی تیزی سے اندر داخل ہوا مسٹر سعید کو بلاؤ انہوں نے لہجہ بگاڑتے ہوئے کہا یا سر چپڑاسی نے کہا اور دروازے سے باہر نکل گیا انہوں نے کے لیے مینیجر کی جگہ لینا اس لیے بھی آسان ہو گیا تھا کہ مینیجر خود غیر ملکی تھا اور اس ادارے نے بہتر نظم و نسک چلانے کے لیے ایک سال کے لیے اس کی خدمات مستعار لی ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی کے آثار تھے یا سر نوجوان نے معدبانہ لہجے میں کہا مسٹر سعید صبح ریسرچ سینٹر میں بھیجے جانے والے چار ٹرک منتخب کر لیے گئے ہیں انتھنی نے نوجوان سے پوچھا جو اس شعبے کا انچارج تھا یا سر نوجوان نے معدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا کیا وہ ہر لحاظ سے اوکے ہیں انتھنی نے سخت لہجے میں پوچھا یا سر سعید نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا سنیے مسٹر سعید پچھلے ہفتے لیبورٹری انچارج نے مجھے شکایت کی تھی کہ ایک ٹرک پوری طرح اوکے نہ تھا اس لیے انہیں پریشانی اٹھانا پڑی انتھنی نے کہا ایسی تو کوئی ریپورٹ نہیں آئی سر سعید نے چونکتے ہوئے کہا ریپورٹ اگر تحریری آ جاتی تو تم اب تک برخواست ہو چکے ہوتے وہ تحریری ریپورٹ کر رہے تھے لیکن میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ تحریری ریپورٹ نہ کریں آئندہ انہیں کوئی شکایت نہ ہوگی انتھنی نے تنزیہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے سر نوجوان برخواستگی کا لفظ سنتے ہی حواس باختہ ہو گیا تھا جو ٹرک تم نے اوکے کیے ہیں ان کی فائل لے آؤ انتھنی نے کہا اور سعید سر ہلاتا ہوا تیزی سے واپس مڑ گیا انتھنی کے لبوں پر تنزیہ سے مسکراہت دوڑ گئی اسے اپنے کام میں کوئی تکلیف نہ ہو رہی تھی کیونکہ اس ملک کے لوگ اس کی توقعوں سے کہیں زیادہ سادہ لوہ ثابت ہو رہے تھے تھوڑی دیر بعد سعید نے فائل لاکر انتھنی کے سامنے رکھ دی سنو میں نے ان ٹرکوں کی فائل چیکنگ کا بندوبست کر دیا ہے تم ان ٹرکوں کو بطاری آٹوموبائل ورکشاپ ریلوے روڈ پر بجوا دو ڈرائیوروں سے کہنا کہ وہ انہیں ورکشاپ چھوڑ کر واپس آ جائیں اور صبح وہ انہیں وہیں سے واپس لے لیں تاکہ رات کو ان کی فائنل چیکنگ ہو جائے ورنہ اس بار اگر معمولی سے بھی شکایت ہوئی تو تمہاری نوکری چلی جائے گی انتھنی نے فائل کھول کر اس میں درج ٹرکوں کے نمبر ہافزے پر نقش کرتے ہوئے کہا بہتر جناب میں ابھی ٹرک بجوا دیتا ہوں سعید نے مہدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا گوڈ اور سنو اس کے لیے تحریری آرڈر ٹائپ کرا کر مجھ سے سائن کرا لینا انتھنی نے کہا اور فائل بند کر کے سعید کی طرف بڑھا دی سعید نے فائل لی اور سلام کر کے دفتر سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک آرڈر ٹائپ کرا کر فائل سمیت واپس آیا جسے پڑھنے کے بعد انتھنی نے مینیجر جیسے دستخت اس پر سبت کر دیے وہ پہلے ہی ان دستختوں کی مشک کر چکا تھا اس کے بعد انتھنی شام تک باقائدگی سے کام کرتا رہا دفتر بند ہونے سے چند لمحے پہلے اس نے سعید کو دوبارہ بلا کر اس بات کی تصدیق کر لی کہ ٹرک ورک شاپ میں پہنچ چکے ہیں اور پھر وہ دفتر بند کر کے عمارت سے باہر آ گیا ڈرائیور نے اسے کوٹھی پر لاکر چھوڑ دیا اور انتھنی شام تک مینیجر کی کوٹھی میں ہی رہا مینیجر چونکہ ایک سال کے لیے بیرون ملک سے آیا تھا اس لیے وہ نوکروں کے ساتھ کوٹھی میں اکیلا رہتا تھا چونکہ مینیجر تبن مزاج کا سخت تھا اس لیے نوکر بھی اس سے ہتی الوسا دور دور ہی رہتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ انتھنی کو نوکر بھی نہ چیک کر سکے رات کے نو بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور انتھنی جو ٹیلی فون کے انتظار میں بیٹھا تھا اس نے رسیور اٹھا لیا یس گرو میک سپیکنگ انتھنی نے دوسری طرف سے کہا گیا اوہ کال میں انتھنی بول رہا سامان پہنچ گیا یا نہیں انتھنی نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا کیونکہ اس نے ہائی فائی کا کوڈ ایچ ایف سن لیا تھا اس لیے اب اصل لہجے میں بات کرنے میں کوئی خدشہ باقی نہیں رہا تھا یا سر سارا سامان پہنچا دیا گیا ہے رات دس بجے کام شروع ہو جائے گا آدمی نو بجے کی فلائٹ سے یہاں پہنچ رہے ہیں کال نے جواب دیا ٹھیک ہے میں بھی دس بجے وہاں پہنچ جاؤں گا تمام کام احتیاط سے ہونا چاہیے کسی کو شک نہ ہو انتھنی نے کہا آپ بے فکر نہیں جناب سب کام ٹھیک ہوگا کال نے خوشگوار لہجے میں کہا اور انتھنی نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا وہ بیٹھا چند لمحے سوچتا رہا پھر اس نے اٹھ کر علماری میں پڑا ہوا بیک کھولا اور اس کے خفیہ کھانے سے ایک چھوٹا سا ڈیبیا نما ٹرانس میٹر باہر نکال لیا یہ بی تھری ٹرانس میٹر تھا جسے کسی بھی مشین پر چیک نہ کیا جا سکتا تھا اور اس کی رینج خاصی طاقتور تھی انتھنی نے اس پر ایک مقصود فرکنسی سیٹ کی اور پھر کونے میں لگا ہوا بٹن دبا دیا دوسرے ہی لمحے اس ڈیبے میں سے سی ٹی کی ہلکی سی آواز نکلنے لگی چل لمحوں بعد کھٹک کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ہلکی سی مردانہ آواز سنائی دی اور بولنے والا ساف طور پر آواز بدل کر بول رہا تھا انتھنی نے ایک بٹن دباتے ہوئے جواب دیا اوہ انتھنی تم خیریت ہے دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یک دم بدل گیا بس خیریت ہے کبہم میں نے سینٹر میں داخلے کا بندوبست کر لیا ہے کل مجھ سمیت تین افراد سینٹر میں داخل ہو جائیں گے ویلسن نے مطلوبہ سامان مہیا کر دیا ہے اب ہم آسانی سے نہ صرف فائل وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ فائل حاصل کرنے کے بعد پورے سینٹر کو بھی اڑا سکتے ہیں اوور انتھنی نے جواب دیا اچھا کیا طریقہ منتخب کیا ہے تم نے میں نے تو سبتین کی ریپورٹ پڑھی ہیں اس لحاظ سے تو سینٹر میں داخلہ ناممکن نظر آتا ہے بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ دوبارہ میٹنگ کال کر کے اس پر مزید سوچ بیچار کیا جائے اوور دوسری طرف سے تشویش بڑے لہجے میں جواب دیا گیا طریقہ تو وہی ہے سپلائی کے ٹرکوں کے ذریعے اندر داخل ہونے کا اوور انتھنی نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ پھر وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے میں اب اس سائنس دان سبتین کی جس نے معلومات ٹونی پول کے ذریعے ارسال کی تھی گور سے پڑی ہیں یہ طریقہ بھی کامیاب نہیں رہے گا کیونکہ ڈرائیوروں کو سینٹر سے باہر ہی روک لیا جاتا ہے اور پھر ٹرک کو ایک رہداری سے گزارا جاتا ہے جبکہ سائنسی آلات کے ذریعے مال انلوڈ کر کے رولنگ لائن کے ذریعے متعلقہ شعبوں میں ارسال کر دیا جاتا ہے اب تم خود سوچو کہ ان ٹرکوں کے ذریعے اندر کیسے داخل ہوا جاتا ہے اوور کو باہم نے کہا آپ نے تو ریپورٹ پڑی ہے میں نے اس کلیرنگ ادارے کے منیجر سے تمام معلومات حاصل کر لی ہیں جن کے ٹرک یہ مال سپلائی کرتے ہیں اور اب میں اس منیجر کے روپ میں ہوں ان ساری معلومات کو سامنے رکھ کر میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے میں نے یہاں ایک بڑی آٹو موبائل ورکشاپ کا بندوست کر لیا ہے اور صبح سینٹر میں جانے والے ٹرکوں کو اس ورکشاپ میں پہنچا دیا ہے ادھر میں نے چیف پوز سے بات کر کے ہیڈکوارٹر سے مطلوبہ ماہرین فوری طور پر طلب کیے ہیں جو آج رات نو بجے کی فلائٹ سے یہاں پہنچ جائیں گے اوور انتھنی نے جواب دیا مگر منصوبہ کیا ہے اوور انتھنی نے جواب دیا منصوبہ یہ ہے کہ میں رات کو ٹرکوں کی مین شافٹنگ کو کھوکلا کر دوں گا مقصود ٹیمپر شدہ فولات کے ذریعے یہ کھوکلی شافٹیں رات کو تیار ہو کر ان ٹرکوں میں فٹ ہو جائیں گی اور ان کھوکلی شافٹوں میں ایک آدمی آسانی سے چھپ سکتا ہے اس طرح ہم چار افراد ان کھوکلی شافٹوں کے ذریعے سینٹر کے اندر پہنچ جائیں گے شافٹوں کے اندر ہونے کی وجہ سے ہماری چیکنگ نہ ہو سکے گی اور ہم آسانی سے تمام حدود کروز کر کے اس ٹور میں پہنچ جائیں گے اوور انتھنی نے کہا اوور بڑی عجیب ترکیب سوچی ہے تم نے کیا شافٹ میں اتنا خلا بن سکے گا کہ اس میں ایک آدمی چھپ سکے اوور کباہم نے حیرت برے لہجے میں پوچھا یہ ٹرک ہیوی لوڈر ہیں ان کی شافٹیں بڑی اور مقصود انداز کی ہیں اس لیے ان میں ہر کام ہو سکتے ہیں آپ کو میرے جسم کا تو پتہ ہی ہے اسی طرح میں نے اپنے گروپ میں سے تین اور دبلے پتلے لیکن انتہائی مضبوط جسم کے افراد منتخب کیے ہیں ہم آسانی سے ان میں چھپ جائیں گے اوور انتھنی نے کہا اوہ واقعی تب تو تم چاروں اس ٹور تک پہنچ جاؤگے مگر اس ٹور سے باہر کیسے نکلوگے اوور کباہم نے اتراز کرتے ہوئے کہا اس کا طریقہ بھی میں نے سوچ لیا ہے اس ٹور کے نیچے سے گٹر گزرتا ہے جو ریسرچ سینٹر کا زہریلا گیس علود پانی مقصوص فلٹر اسٹیشن تک پہنچاتا ہے اس کے اندر جو کہ کسی آدمی کے زندہ رہنے کا تصور تک نہیں ہے اس لیے اسے چیک نہیں کیا جا سکتا اس بات کا پتہ مجھے اس مینجر سے لگا تھا کیونکہ مینجر جب پہلی بار اس ادارے سے منسلک ہوا تھا تو اس نے سیکیورٹی کے انتظامات دیکھنے کے لیے اسٹور رہداری کا چکر لگایا تھا اور سیکیورٹی انچارج نے خود بڑے فخر سے یہ سب باتیں اسے بتائی تھی ہم لوگ گیس ماسک اپنے ساتھ لے جائیں گے اور جب تک ٹرک آن لوڈ ہوں گے ہم اس گھٹر میں اتر جائیں گے وہاں سے فلٹر اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے گھٹر کا ایک دھانہ رہائشی کالونی کے درمیان بھی رکھا گیا ہے تاکہ اگر کبھی اس کی صفائی کی ضرورت پڑے تو اس کی صفائی آسانی سے کرائی جا سکے چونکہ یہ گھٹر سینٹر سے باہر نہیں جاتا اس لیے اس بات کی پرواہ نہیں کی گئی کہ اس گھٹر کے ذریعے رہائشی کالونی تک کوئی شخص پہنچ سکتا ہے چنانچہ اسٹور سے ہو کر ہم اس گھٹر کے ذریعے رہائشی کالونی تک پہنچ جائیں گے اور پھر وہاں چار افراد کا میک اپ کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ ہوگا اوور انتھنی نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا ویری گوڈ انتھنی ویری گوڈ تم نے واقعی بے داغ منصوبہ بنایا ہے تم ضرور اس پر عمل کرو لیکن اب مسئلہ ہوگا مہاں سے فائل حاصل کر کے باہر نکلنے کا اس سلسلے میں بھی تمہاری کوئی پلاننگ ہے اوور پھر حال تو میں نے ویلسن سے وائلس ہائی رینج کوبارڈ بم حاصل کیے ہیں انہیں ہم مختلف خفیہ جگہوں پر نصب کر دیں گے اس کے بعد مسئلہ ہوگا فائل حاصل کرنے کا تو میرے ذہن میں وہ تمام ریپورٹیں موجود ہیں جہاں فائل موجود ہے اور اس کے سیکیورٹی انتظامات بھی وہاں داخلہ تو تقریباً ناممکن ہے اس لئے میں نے فیلحال یہ منصوبہ بنایا ہے کہ اندر جا کر کسی با اختیار آدمی کا میک اپ کر کے یہ فائل وہاں سے باہر منگوالوں گا اور پھر اسے لے اڑوں گا بارحال یہ وہاں کی صورتحال پر منحصر ہے اوور انتھنی نے جواب دیا اوکے بلکل چھیک ہے ویسے میں نے ٹیری کو نگرانی کے مشن سے روک دیا ہے کیونکہ ٹونی وال کی کوٹھی میں ہمارا ایک آدمی ملازم کے روپ میں موجود تھا اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اطلاع دی ہے کہ سینٹرل انٹیلیجنس کا آدمی ٹونی وال سے ملنے آیا تھا اور پھر اس نے اس ملازم کو بے ہوش کر دیا لیکن جب ہمارے آدمی کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ آدمی ٹونی کو بے ہوش کر کے لے جا رہا تھا تو اس نے ٹونی کو گولی مار دی اور خود وہاں سے نکل آنے میں کامیاب ہو گیا اس سے مجھے خدشہ ہوا کہ سبتین والی ریپورٹیں انٹیلیجنس کی نظروں میں آ گئی ہیں اور ایسا نہ ہو وہ لیبارٹری کی خفیہ نگرانی کر رہے ہوں اور ہمارے آدمی چیک ہو جائیں اوور او اگر یہ بات ہے تو پھر وہ سینٹر کے اندر بھی پہنچ گئے ہوں گے اوور انٹھنی نے چونکتے ہوئے کہا ایسی کوئی بات نہیں وہ سینٹر کے انتظامات کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں اس لیے مطمئن ہیں اوور کوباہم نے جواب دیا اوکے ٹھیک ہے بہرحال جو ہوگا دیکھا جائے گا اوور انٹھنی نے جواب دیا تم اپنے منصوبے پر عمل کرو یہ قطن بیداخ منصوبہ ہے مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب رہیں گے ویسے تم یہی ٹرانس میٹر ہمراہ لے جانا میں ویلسن اور ٹیری اپنے اپنے گروپ سمیت بہرحال سینٹر کے آس پاس ہی رہیں گے اس طرح کسی بھی امرجنسی کی صورت میں کسی بھی انداز میں ہم تمہاری مدد کر سکیں گے اوور کوباہم نے جواب دیا ٹھیک ہے اوکے اوور انٹھنی نے مطمئن لہجے میں کہا ویشو گوڈ لک اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کوباہم نے کہا اور انٹھنی نے ٹرانس میٹر آف کر کے اسے دوبارہ بیک کے خفیہ خانے میں رکھا اور پھر ورکشاپ جانے کے لیے تیاری میں مشغول ہو گیا اس نے بطورے مینیجر ایک ہفتے کی چھٹی پہلے ہی اپلائی کی ہوئی تھی اس لیے وہ اس طرف سے بھی مطمئن تھا کہ کسی کو شک نہ پڑے گا اصل مینیجر اس کے گروپ کے قبضے میں تھا اور اسے معلوم تھا کہ جب تک اس کی طرف سے حکم نہ دیا جائے گا وہ سورج کی روشنی بھی نہ دیکھ سکے گا بلیک زیرو نے وہ ڈائری عمران کے سامنے رکھی اور پھر اسے ٹونی پول کی رہائشگاہ پر پیش آنے والے تمام واقعات کی تفصیلی ریپورٹ دے دی تم سے کئی ہماکتیں سرزد ہوئی ہیں بلیک زیرو اگر وہاں ایک ملازم تھا تو تمہارے لئے آسانی تھی اسے ختم کرنے کے بعد تشدد کے ذریعے تم ٹونی پول سے سب کچھ پوچھ سکتے تھے بہرحال ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا کہ خالی ہاتھ واپس آنے سے یہ ڈائری ساتھ لے آئے عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر ڈائری کھول کر اسے غور سے دیکھنے لگا جولیا کا پتہ لگا بلیک زیرو نے چل نمہوں کی خاموشی کے بعد کہا ارے ہاں وہ تو میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا تنویر نے جولیا کو برامت کر لیا ہے جانی کلپ کے دو بدماش راجو اور مارٹن اسے اغوا کر کے چوتھی شہرہ پر موجود ایک ذریع فارم کے تہخانے میں لے گئے تھے وہ اس پر مجرمانہ حملہ ہی کرنا چاہتے تھے کہ تنویر وہاں پہنچ گیا اور پھر راجو اور مارٹن دونوں اس کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور تنویر جولیا کو واپس لے آیا عمران نے جواب دیا اوہ وہ بروقت فلیٹ پر پہنچ گیا ہوگا اور پھر ان کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا ہوگا بہرحال اچھا ہی ہوا بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا ارے نہیں تم نے تنویر کی صلاحیتوں کا غلط اندازہ لگایا ہے جب تنویر فلیٹ پر پہنچا تو جولیا کو اغوا کر کے لے جا چکا تھا لیکن تنویر نے اپنی صلاحیتوں کی مدد سے نہ صرف ان کا سراغ لگا لیا بلکہ وہ این وقت پر اس کے سر پر بھی پہنچ گیا اور ظاہر ہے جب جولیا کی عزت خطرے میں ہو تو دو چھوڑ دس بدماش بھی ہوتے تو تنویر نے ان کے پر خچے اڑا دینے تھے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن جولیا کو اغوا کیوں کیا گیا تھا کیا یہ ان بدماشوں کا اپنا فیل تھا بلیک زیرو نے کہا یہ معلوم کرنے کے لیے میں نے مارٹن اور راجو کی لاشیں یہاں دانش منزل منگوالی ہیں اور صفتر اور کیپٹن شکیل کو ان کے میک اپ میں جولی کیم پھیج دیا ہے ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ریپورٹ نہیں آئی عمران نے جواب دیا اوہ یہ ٹھیک ہے اس طرح واقعی صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی بلیک زیرو نے کہا ٹائگر بھی لیبارٹی میں پہنچ چکا ہے مگر ابھی تک اس کی طرف سے بھی کوئی ریپورٹ نہیں آئی نمانی صدیقی اور چوہان لیبارٹی کی نگرانی کر رہے ہیں مگر ابھی ہر طرف سے خاموشی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ڈائیری بلیک زیرو کی طرف پھینکتے ہوئے کہا الفابیٹیکل ڈائیریکٹری کے ذریعے اس میں درج ہر نمبر کو چیک کرو کہ کن لوگوں کی ہیں پھر ہی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ان میں ہمارے کام کا بھی کوئی نمبر ہے یا نہیں عمران نے کہا اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا اٹھا اور ایک علماری کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے علماری میں رکھی ہوئی مخصوص الفابیٹیکل ڈائیری نکال لی اور اسے لے کر میز پر رکھا اور ڈائیری کے نمبروں کی چیکنگ میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے رسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے رسیور اٹھاتے ہی مخصوص لہجے میں کہا مارٹن بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے سفتر کی آواز سنائی دی وہ چکے مارٹن کے روپ میں گیا تھا اور شاید جہاں سے فون ہو رہا تھا وہاں وہ شاید اپنی شناکت نہ کرانا چاہتا ہوگا اس لیے اس نے نام مارٹن ہی استعمال کیا تھا یس کیا ریپورٹ ہے عمران نے پوچھا یہاں ہر طرف سکون ہے کوئی ہنگامہ کوئی پوچھ کچھ نہیں ہو رہی ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو سفتر نے جواب دیا جونی سے ملاقات ہوئی عمران نے پوچھا ہاں سرسری سی لیکن کوئی بات نہیں ہوئی سفتر نے جواب دیا کوئی فون وغیرہ عمران نے پوچھا نہیں جناب سفتر نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا وہ کارکس کے نام ریجسٹر ہے عمران نے چل لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا وہ کار کس کے نام ریجسٹر ہے عمران نے چل لمحوں کی خاموشی کے بعد پوچھا میرے نام سفتر نے جواب دیا مقصد تھا کہ مارٹن کے نام ٹھیک ہے ابھی وہیں رہو ہو سکتا ہے الہدہ پارٹی نے نجی طور پر خدمات حاصل کی ہوں عمران نے چل لمحوں کے تاکف کے بعد کہا ٹھیک ہے جناب سفتر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا عمران صاحب یہ ایک فون نمبر ڈائریکٹری میں موجود ہی نہیں ہے باقی نمبر گرم مسالے کے بیپاریوں کے ہیں بلیک زیرو نے کاغذ پر بنائی ہوئی لسٹ عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ڈائریکٹری میں نمبر نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے عمران نے چونکتے ہوئے کہا اور پھر اس نے لسٹ پر ایک نظر دھڑائی آخر میں ایک نمبر خالی لکھا ہوا تھا عمران نے رسیور اٹھایا اور وہ نمبر گھومانے شروع کر دیئے آخری نمبر گھومنے کے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تو عمران کے چہرے پر ہلکی سی حیرت کے آثار ظاہر ہوئے مگر دوسرے لمحے رسیور دوسری طرف سے اٹھا لیا گیا یس بولنے والے کا لہجہ بہت خردرا تھا لیکن اس نے صرف یس کہنے کی حد تک ہی اپنے آپ کو محدود کیا تھا چیف سے بات کراؤ عمران نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا کون بول رہا ہے دوسری طرف سے حیرت برے لہجے میں پوچھا گیا تمہارا باپ بول رہا ہوں ڈیم فل میں کہہ رہا ہوں چیف بوس سے بات کراؤ تم آگے زبان چلا رہے ہو عمران نے اب غراتے ہوئے کہا ظاہر ہے سب کچھ آئیڈیا پر ہی کیے جا رہا تھا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے مسٹر یہاں کوئی چیف بوس نہیں رہتا دوسری طرف سے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا اوہ تو کیا یہ ایچ ایف کا ہیڈکوارٹر نہیں ہے عمران نے جان بوجھ کر حیرت ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ ہائی فائے کو مخفف کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مجرم اپنی تنظیم کا کوڈ ہمیشہ اسی طرح کے الفاظ سے بناتے ہیں آخر تم بول کون رہے ہو پہلے اپنی شناکت کراؤ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں جلاہٹ کا انصر کم تھا اور عمران کی آنکھوں میں چمک ابر آئی کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ تیر نشانے پر بیٹھا ہے میں چیف باز کو ڈائریکٹ ریپورٹ دینا چاہتا ہوں علی عمران کے متعلق تم ان سے بات کراؤ عمران نے بھی لہجہ اس بار نرم رکھا اس کے ذہن میں اچانک بارٹم کا خیال آ گیا تھا اوہ اچھا اچھا میں سمجھ گیا تم یقیناً بارٹم بول رہے ہو مگر تم اپنی شناکت کیوں نہیں کرا رہے تھے دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے مائک پر ہاتھ رکھ کر بلیک زیرو کو مخصوص انداز میں آنکھ ماری اور بلیک زیرو اس کی بات سمجھ کر تیزی سے آپریشن روم سے ملہکہ بڑی لیبورٹری کی طرف بھاگتا چلا گیا تاکہ فون کے دوران وہ لوکیشن چیکنگ مشین کے ذریعے دوسری طرف کا محلے وقو معلوم کر سکے ییس بارٹم کیا ریپورٹ ہے تھوڑی دیر بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی مخصوص ریپورٹری میں اس کی لاش کو چیک کیا جا رہا ہے بہرحال میں نے بڑی بھاگ دوڑ کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر لی ہے عمران نے پہلے والے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ اتفاق سے اس کا لہجہ بارٹم سے ملتا ہے اوہ گوڈ شو یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے اب تم واپس جانے کے لیے آزاد ہو دوسری طرف سے مسرط بڑے لہجے میں کہا گیا بہتر سر ویسے میری ضرورت مزید اگر پڑھ سکتی ہو تو میں رک جاتا ہوں عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا نہیں مزید کوئی ضرورت نہیں ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا اوکے بوس عمران نے جواب دیا اور پھر دوسری طرف سے رسیور رکھنے کی آواز سن کر اس نے بھی رسیور رکھ دیا اس کا چہرہ چمک رہا تھا کیونکہ محض اندھیرے میں تیر چلانے کی بنا پر وہ ایک بہت بڑے کلیو کا پتہ چلا لینے میں کامیاب ہو گیا تھا دس منٹ بعد بلیک زیرو بھی لیبارٹری سے نکل کر واپس آ گیا یہ فون گلدین کا لونی کوٹھی نمبر بارہ میں نصب ہے میں نے چیک کر لیا ہے بلیک زیرو نے مسرد بھرے لہجے میں کہا گڑ میرا خیال ہے ذرا اس چیف بوس کی بھی خبر لے لیں اگر یہ کابو میں آ جاتا ہے تو سارا کھیل ہی قتم ہو جائے گا عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا آپ ابھی بھاگ دور میں حصہ نہ لیں تو اچھا ہے میں چند میمبروں کو لے کر چلا جاتا ہوں بلیک زیرو نے کہا نہیں میں نے اب کافی ریس کر لیا ہے اور یوں ہی بیٹھا رہا تو میں بھی تمہاری طرح زیرو ہو جاؤں گا عمران نے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا عمران اٹھ کر میک اپ روم کی طرف بڑھ گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جب باہر نکلا تو اس نے ریڈی میڈ میک اپ کر رکھا تھا اور لباس بھی اس نے عام سا پہن رکھا تھا جو وہ اس میک اپ میں اکثر پہنتا تھا بلیک زیرو ٹائگر اور صفتر وغیرہ کی طرف سے کال کا خیال رکھنا میں تنویر اور جولیا کو ساتھ لے جاؤں گا وہی دونوں اس وقت فارغ ہیں عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا عمران نے ٹائلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تنویر کے نمبر گھومانے شروع کر دیئے جولیا کو بھی اس نے اپنے فلیٹ کی بجائے وہی رہنے کے لیے کہا تھا تنویر سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائے دی ایکس ٹو تنویر نے کہا یس سر تنویر کا لہجہ مددبانا تھا جولیا کو فون دو تنویر عمران نے کہا یس سر چل نمہو بات جولیا کی آواز سنائے دی جولیا تم تنویر کو لے کر گلدین کلونی کی کوٹھی نمبر بارہ پر پہنچ جاؤ میں عمران کو وہاں بھیج رہا ہوں وہ ریڈی میڈ میک اپ میں ہوگا وہ تمہیں ڈیل کرے گا اس کوٹھی میں چھاپا مارنا ہے معاملہ انتہائی سیریس ہے اس لیے پوری طرح مسلح ہو کر جانا زیادہ سے زیادہ دس منٹ میں تمہیں وہاں پہنچ جانا چاہیے عمران نے کہا بہتر جناب ہم پہنچ جائیں گے جولیا نے معدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم کے بیرونی دروازے کی طرف پڑھتا چلا گیا انتھنی نے اپنے تین ساتھیوں سمیت ٹرکوں کی کھوکلی مین شافٹوں میں چھپنے کی جگہ بنا لی تھی انہوں نے انتہائی جو اس لباس پہنے ہوئے تھے اور اس لباس کی خفیہ جیبوں میں مختلف سامان بھرا ہوا تھا موپر جدید انداز کا گیس ماسک چڑھا ہوا تھا اکسیجن کے لیے مقصوص انداز میں بنائے گئے پتلے مگر لمبے سے ٹینک بنے ہوئے تھے جو انہوں نے پوچھت پر باندھ رکھے تھے ورک شاپ سے الیس صبح ہی ٹرک باہر نکالے گئے اور پھر کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد وہ رکے اور انہوں نے انہیں لوڈ ہوتا محسوس کیا اس کے بعد جب ٹرک طویل فاصلہ تیہ کرنے کے بعد رکے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ریسرچ سینٹر کے گیٹ پر پہنچ چکے ہیں ایک بار پھر ٹرک روانہ ہو گئے اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ رک گئے اور پھر سامان ان لوڈ ہوتا انہوں نے محسوس کیا تو تیہ چدہ منصوبے کے تحت انہوں نے شافٹ کی سائیڈوں میں بنے ہوئے محسوس خانوں کو ہٹا دیا اور پھر جسم سکیڑتے ہوئے ان شافٹوں سے باہر آ گئے خانے دوبارہ بند کر دیے گئے ٹرکوں کے نیچے رینگتے ہوئے وہ اکٹھے ہوئے اور چند ہی لمحوں بعد انتھنی نے گٹر کا وہ دھانہ ڈھونڈی لیا یہ دھانہ درمیانی ٹرک کے نیچے تھا دو تین زوردار جھٹکوں کے بعد دھانہ اٹھتا چلا گیا اس نے اسے بڑی احتیاط سے ایک طرف رکھ دیا نیچے سیڑھیاں جاتی دکھائی دے رہی تھی چنانچہ انتھنی نے باقی ساتھیوں کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا اور ان تینوں کے نیچے اترنے کے بعد آخر میں انتھنی نیچے اترا اور اس نے اندر کھڑے ہو کر ڈھککن کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے دوبارہ سوراخ پر جما دیا اندر گٹر میں گھوپ اندھیرہ تھا انتھنی نے پتلی سی ٹارچ نکالی اور اسے روشن کر لیا گٹر کی تہہ میں زرد رنگ کا پانی بہ رہا تھا انہوں نے چونکہ ربر کے لانگ بوٹ پہنے ہوئے تھے اس لیے وہ اتمنان سے پانی میں اتر گئے اور پھر پانی کی روانی کی مخالف سمت میں چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے پورے گٹر میں زرد رنگ کی گیس پھیلی ہوئی تھی اگر انہوں نے گیس ماسک نہ پہنے ہوتے تو اب تک وہ شاید گٹر میں اترنے کے بعد دس بارہ سانسوں سے زیادہ سانس لینے کی قابل نہ رہتے وہ تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد انہیں گٹر کا دوسرا دھانہ نظر آیا تو انتھنی اس دھانے کے ساتھ لگی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا گیا اس نے اوپر چڑھ کر دونوں ہاتھوں سے ڈھکن کو زور سے ڈھکا دیا اور دو تین زوردار جھٹکوں کے بعد ڈھکن اٹھتا چلا گیا مگر انتھنی نے اسے ہاتھوں پر ہی سنبھالے رکھا اور پھر ڈھکن اس نے آہستگی سے ایک طرف رکھا اور سیڑھیاں چڑھ کر سر باہر نکالا دوسرے لمحے گیس ماس کے اندر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں وہ ایک چھوٹے سے کوارٹر کے سہن کے کونے میں تھا وہ چل لمحے گوھر سے کوارٹر کے اندرونی حصے کو دیکھتا رہا مگر وہاں مکمل خاموشی تاری تھی اس لیے وہ اوپر چڑھتا ہوا باہر نکل آیا اس کے پیچھے اس کے تینوں ساتھی بھی باہر آ گئے انتھنی نے ڈھکن دوبارہ دھانے پر جمع دیا کیونکہ زرد زہریلی گیس اب آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگی تھی اور وہ اسے روکنا چاہتا تھا کیونکہ اس گیس کے باہر پھیلنے سے معاملہ مشکوک ہو سکتا تھا دھانہ بند کرنے کے بعد وہ چاروں محتاط انداز میں چلتے ہوئے اندرونی کمروں میں بڑھتے چلے گئے اور پھر چند ہی لمحوں بعد انہیں معلوم ہو گیا کہ کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں مگر اندر موجود سامان سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کوئی ضرور رہتا ہے فرانسس تم باہر کا خیال رکھو کہیں کوئی اچانک نہ آ جائے ہم لباس بدل لیں یہاں علماری میں چند لباس موجود ہیں انتھنی نے گیس ماسک اتارتے ہوئے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا انتھنی نے علماری کھول کر اس میں سے مختلف لباس نکالے وہ تقریباً انہیں پورے تھے چنانچہ انہوں نے اپنے جسم سے چمٹے ہوئے چوس لباسوں کے اوپر ہی وہ لباس پہن لیے ان لباسوں کو پہننے کا مقصد یہی تھا کہ وہ منفرد محسوس نہ ہوں گیس ماسک انہوں نے علماری کے نیچے والے خانے میں موجود جوتیوں کے ڈبوں میں چھپا دیے تھے جبکہ یہ گیس سلنڈر پلنگ کے نیچے کھسکا دیے تھے اس طرح بظاہر انہوں نے اپنی فوری شناخت کے تمام نشانات چھپا دیے تھے فرانسس کو بلاؤ وہ بھی لباس پدل لے انتھنی نے دوسرے ساتھی سے کہا اور پھر فرانسس بھی اندر آ گیا جبکہ انتھنی خود باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد اسے بیرونی دروازے کا لوگ کھلتا ہوا محسوس ہوا تو وہ چھپٹ کر اندر آ گیا اس نے اپنے ساتھیوں کو ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کاموش ہونے کا اشارہ کیا اور جیب سے ریوالور نکال لیا اب تیز تیز قدموں کی آواز دروازے کی طرف آتی سنائی دی اور پھر دروازہ کھول کر ایک نوجوان اندر داخل ہوا انتھنی تو پہلے ہی تاک میں تھا اس کا ریوالور والا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور آنے والے کے سر پر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے پڑھا وہ آگے کی طرف جھکا اور انتھنی کا ہاتھ دوسری بار حرکت میں آیا اور اس بار کی چوٹ نے انتھنی کا مقصد پوری طرح حل کر دیا آنے والا بے ہوش ہو کر نیچے گر گیا تھا اس کے نیچے گرتے ہی انتھنی نے ریوالور جیب میں رکھا اور جھک کر آنے والے کو اٹھا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا شوارٹی الماری میں رسی بڑی ہوئی ہے اس کو مضبوطی سے بان دو انتھنی نے آنے والے کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے تیز لہجے میں اپنے ایک ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا اور شوارٹی لپک کر الماری کی طرف بڑھا اس نے رسی نکال لی اور پھر اس رسی کی مدد سے اس نے بڑی مہارت سے آنے والے کو کرسی سے اچھی طرح بان دیا پھر انتھنی آگے بڑھا اور اس نے کرسی پر بندے ہوئے بے ہوش آدمی کی بڑی مہارت سے تلاشی لینی شروع کر دی تھوڑی دیر بعد اس نے آنے والے کی جیب سے ایک چھوٹا سا ری والور اور ایک شناختی کارڈ نکال لیا شناختی کارڈ پڑھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اوہ ویری گوڈ یہ اسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر ہے اور اس کے پاس سپیشل پاس ہے یہ لیبارٹری کے ہر حصے میں جا سکتا ہے ویری گوڈ یہ تو بہت کام کا آدمی ہے گٹر کا دھانہ واقعی سیکیورٹی والے کوارٹر میں ہونا چاہیے تھا انتھنی نے بڑے مسررت بھرے انداز میں کہا اس کی نظریں کارڈ پر جمی ہوئی تھی لیکن چل لمحوں بعد وہ یک لخت اچھل پڑا اوہ اوہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یقینا ایسا ہو سکتا ہے انتھنی کے چہرے پر یک لخت پریشانی کے اثار اُبر آئے تھے کیا ہو سکتا ہے بوس شوارٹی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا یہ سیکیورٹی کارڈ اور پاس کل کی تاریخ میں جاری شدہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کو کل رکھا گیا ہے اُدھر کو باہم نے بتایا تھا کہ انٹیلیجنس والے ٹونی پال کے پیچھے پڑے تھے تو یہ یقینا انٹیلیجنس کا آدمی ہوگا اسے یہاں سیکیورٹی اسسٹنٹ کے روپ میں رکھا گیا ہوگا اینثنی نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا بوس پھر یہ یقینا میک اپ میں ہوگا انٹیلیجنس یا سیکرٹ سرویس کے آدمی بغیر میک اپ کے سامنے نہیں آتے اس بار فرانسس نے کہا بلکل بلکل تمہارا خیال درست ہے ایسا ہی ہوگا ذرا میک اپ باکس نکالو میں ابھی چیک کر لیتا ہوں انٹھنی نے کہا اور فرانسس نے ہپ پاکٹ سے ایک چھوٹا سا میک اپ باکس نکالا اور انٹھنی کی طرف بڑھا دیا انٹھنی نے اسے کھول کر اس میں سے ایک پتلی سی ٹیوب نکال لی اور اس کا ڈککن کھول کر لگا کر پھیلانے لگا پھر اس نے رومال سے زور زور سے اس آدمی کا چہرہ رگڑنا شروع کر دیا اور بے ہوش آدمی کا میک اپ صاف ہونا شروع ہو گیا اب وہاں ایک اور ہی شکل موجود تھی واقعی فرانسس کا خیال درست نکلا یہ شخص حقیقتن انٹیلیجنس یا سیکر سرویس کا آدمی ہے انٹھنی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا باس پھر اس کے پاس خطرے کا کوشن دینے کے لیے یہ روبرٹ تھا اوہ واقعی انٹھنی نے کہا اور پھر اس نے ایک بار پھر تلاشی لینی شروع کر دی اور چل نمہوں بعد وہ سگرٹ لائٹر کی صورت میں ایک جدید انداز کا ٹرانسپیٹر برامت کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے ہوش میں لے آؤ اس سے اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے یہ اکیلہ یہاں نہ آیا ہو انٹھنی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور فرانسس تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا ملہکہ گسل کھانے کی طرف بڑھتا چلا گیا چل نمہیں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا جگ تھا اس نے جگ کا سارا پانی بے ہوش آدمی کے سر پر الڑ دیا اور بے ہوش فرد نے جرجری لے کر آنکھیں کھولتے ہی اس کا جسم تیزی سے قسم سایا مگر دوسرے لمحیں اس کے جسم کی حرکت رک گئی کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بندہ ہوا ہے اور پھر اس کی نظریں اپنے سامنے کھڑے چار افراد پر جم گئی جو اسے بغور دیکھ رہے تھے کون ہو تم انتھنی نے غراتے ہوئے پوچھا میں سیکیورٹی آفیسر وکار ہوں مگر تم کون ہو کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی نے جو در حقیقر ٹائگر تھا جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا وکار والا میک اپ صاف ہو چکا ہے اس لئے اب شناختی کارڈ پر درج نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے انتھنی نے غراتے ہوئے کہا میک اپ کیسا میک اپ ٹائگر نے بڑے مطمئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اس نے یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ فکرہ ڈوج دینے کے لئے کہا گیا ہے جاؤ ڈریسنگ روم سے شوٹا آئینہ لے آؤ اور اسے دکھاؤ انتھنی نے شوارٹی سے مخاطب ہو کر کہا اور شوارٹی مڑ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا چل لمحوں بعد وہ چھوٹا آئینہ اٹھائے واپس آیا اور اس نے وہ آئینہ ٹائگر کے سامنے کر دیا دوسرے لمحے ٹائگر کے موں سے ایک طویل سانس نکلا واقعی وہ اس وقت اصل شکل میں تھا اب یقین آ گیا اب اصل نام بتا دو انتھنی نے بڑے تنزیہ انداز میں کہا میرا نام فرید ہے ٹائگر نے جواب دیا انٹیلیجنس میں تمہارا کیا عوضہ ہے انتھنی نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا میرا انٹیلیجنس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں پرائیویٹ ملازم ہوں ٹائگر نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا پرائیویٹ ملازم کس کے ملازم ہو انتھنی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا اپنے بوس کا ٹائگر نے جواب دیا مگر دوسرے لمحے اس کا موں ایک چھٹکے سے بائیں طرف مڑتا چلا گیا اور ساتھ ہی کمرہ تھپڑ کی زوردار آواز سے گونج اٹھا انتھنی نے پوری کفت سے ٹائگر کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا جو میں پوچھ رہا ہوں صحیح جواب دو ورنہ بوٹیاں اڑا دوں گا انتھنی نے پوری کفت سے گصے میں چیختے ہوئے کہا میں نے غلط جواب تو نہیں دیا تھا بہرحال یہ تھپڑ اُدھار رہا اور اس بات کو نوٹ کر لو کہ میں اُدھار چکانے میں زیادہ دیر کرنے کا عادی نہیں ہوں ٹائگر نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا بوس اس سے پوچھ کچھ فضول ہے اس کو ختم کر کے اس کی لاش کو گٹر میں پھینک دیتے ہیں اور ہم میں سے کوئی اس کا میک اپ کر لے تو ہم کام کو آگے آسانی سے بڑھا سکتے ہیں فرانسس نے انتھنی سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹائگر کے ذہن میں پہلی بار جھماکہ سا ہوا اسے اپنے کوارٹر کے سہن میں موجود گٹر کا دھانہ یاد آ گیا اس نے اس گٹر کے سلسلے میں سیکیورٹی چیف سے معلومات حاصل کی تھی لیکن سیکیورٹی چیف کی یہ بات سن کر وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ یہ گٹر سینٹر سے باہر نہیں جاتا اور اب اسے یہ بھی یاد آ گیا تھا کہ دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے اس کی نظریں پانی کے ہلکے ہلکے نشانات پر بھی پڑی تھی لیکن اس وقت اس نے ان پر توجہ نہ کی تھی اس کا مطلب تھا یہ لوگ گٹر کے ذریعے یہاں پہنچے ہیں مگر گٹر جب سینٹر سے باہر نہیں نہیں جاتا تو پھر یہ لوگ گٹر میں داخل کیسے ہوئے تم لوگ گٹر کے ذریعے اندر داخل ہوئے ہو ٹائگر نے اس بار خود ہی سوال کر دیا تمہیں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف جواب دو اور اب میں آخری سوال پوچھ رہا ہوں اگر تم نے درست جواب دے دیا تو ہو سکتا ہے ہم تمہاری زندگی کی زمانہ دینے پر گوھر کریں ورنہ انتھنی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا اور ٹائگر کو اس کی آنکھوں میں اُبھرنے والی درندگی سے ہی یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ واقعی اپنی بات پر عمل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے پوچھو ٹائگر نے کہا تمہارا تعلق کس سے ہے انتھنی نے پوچھا علی عمران سے میں اس کا پرائیویٹ ملازم ہوں ٹائگر نے جواب دیا اوہ مگر عمران تو مر چکا ہے پھر تم یہاں کیسے پہنچ گئے انتھنی نے چونکتے ہوئے کہا مجھے حکم دینے کے بعد مر گیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتا ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارے کتنے ساتھی یہاں ہیں انتھنی نے چل نمہوں کی خاموشی کے بعد کہا میں اکیلا یہاں آیا ہوں ٹائگر نے جواب دیا شوارٹی اسے گولی مار دو یہ جھوٹ بول رہا ہے انتھنی نے بھڑک کر اپنے قریب کھڑے ہوئے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا اور شوارٹی نے بجلی کسی تیزی سے جیب میں ہار ڈالا مگر اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ باہر نکالتا اچانک کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی اور انتھنی اور اس کے ساتھی چونک اٹھے فرانسس اس کا موں بند کر دو میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے انتھنی نے کہا اور فرانسس تیزی سے آگے بڑھ کر چکر کارٹ کر کرسی کی پش کی طرف سے آیا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے ٹائگر کا موں بھینچ لیا اسی لمحے انتھنی نے آگے بڑھ کر رسیور اٹھا لیا انتھنی نے اپنا لہجہ ٹائگر جیسا ہی بنا لیا تھا مسٹر وکار آپ فوراں ڈاکٹر گوری کے پاس پہنچیں وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں دوسری طرف سے سیکیورٹی چیف کی آواز نکلی اور اسی لمحے ٹائگر نے جو بڑے ڈھیلے انداز میں کرسی پر بیٹھا تھا اچانک اپنے دونوں پیروں پر زور ڈالا اور کرسی کو اس نے پوری قوت سے پیچھے کی طرف دھکیلا اور کرسی کے جھٹکے کے ساتھ ہی وہ فرانسس سمیت پش کے بل فرش پر جا گیا اور مو آزاد ہوتے ہی اس نے زور زور سے اور چیخ چیخ کر کہا خطرہ خطرہ ٹائگر نے جان بوچ کر زور زور سے چیخا تھا تاکہ آواز فون کے ذریعے دوسری طرف پہن جائے اتنا دوہ سمجھ گیا تھا کہ فون یقینا سیکیورٹی چیف یا ڈاکٹر گوری کا ہی ہوگا کیونکہ اس کا تعلق براہ راست انہی دونوں افراد سے تھا انتھنی چکے فرانسس کے بلکل پیچھے ہی کھڑا تھا اس لئے فرانسس جھٹکا کھا کر اچھلا اور انتھنی سے ٹکرا کر وہ بھی فرش پر جا گیا تھا اور رسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا ٹائگر نے نیچے گرتے ہی اپنے جسم کو زور سے جھکولہ دیا اور پھر وہ کلا بازی کھاتا ہوا کرسی سمیت ان دونوں کے اوپر سے ہوتا ہوا دوسری طرف جا گیا اور اس کا یہ جھکولہ اس کی زندگی بچا گیا کیونکہ شورٹی اور رابرٹ نے بے اکوک اس پر فائر کیا تھا لیکن لوہے کی اس کرسی کی پشت پر مکمل لوہے کی چادر تھی اس لیے گولیاں اس سے لگ کر چمٹ گئیں ادھر فرانسس اور انتھنی نیچے گرتے ہی تیزی سے اچھلے تھے اس لیے شورٹی اور فرانسس دوسری بار گولیاں نہ چلا سکے ابھی تک کرسی کی پشت ان چاروں کی طرف تھی اور وہ اور وہ اسی طرح فرش پر الٹی ہوئی تھی اس لیے وہ تیزی سے کرسی کی طرف لپکے اور پھر انتھنی نے تیزی سے کرسی کو ایک جھٹکے سے سیدھا کیا مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے اچھل پڑے کیونکہ وہاں رسیاں ڈھیلی پڑی ہوئی تھی اور ٹائگر غائب تھا اور اس سے پہلے کہ وہ حیرت کے اس جھٹکے سے نکلتی اچانک بیڈ اٹھ کر زوردار جھٹکے سے ان چاروں سے ٹکرایا اور وہ چاروں ہی چیختے ہوئے فرش پر جا گرے بیڈ ان کے اوپر جا پڑا تھا ان کے ہاتھوں سے لگا کر ایک طرف ہو گیا تھا اس طرح وہ بیٹ کی زد سے بچ نکلا تھا دراصل کرسی اُلڑتے ہی زوردار جھٹکے کی وجہ سے اس کے جسم اور کرسی کے گرد بندی ہوئی رسیاں خود بخود ڈھیلی پڑ گئی تھی اور وہ ان کے درمیان سے کھسک کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا بندشوں سے نکلتے ہی وہ تیزی سے پلنگ کے نیچے رینگتا ہوا دوسری طرف گیا تھا اور اس نے پلنگ اٹھا کر ان پر دے مارا تھا پلنگ کی زد سے باہر نکلتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور دوسرے لمحے وہ خود ان سے جار ٹکرایا اور اس نے شوارٹی اور روبرٹ دونوں کو دیوار کی طرف دھکیلنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے پلٹا کھایا اور پھر انتھنی گھومتا ہوا اس کے دونوں بازوںوں کے ہلکے میں آ کر اس کے سینے سے لگ گیا مگر انتھنی نے پوری قوت سے گھٹنا موڑ کر اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان مارا اور اس کے ساتھ ہی اس نے چھٹکا دے کر ٹائگر کو اپنے سر پر سے اٹھا کر سامنے فرش پر دے مارا اتنی دیر میں فرانسس ریوالور اٹھا لینے میں کامیاب ہو چکا تھا مگر ٹائگر نے اسے گولی چنالیں کی محلت ہی نہ دی اور نیچے گرتے ہی وہ چکنی مچھلی کی طرح تیزی سے پھسلا اور کسی بھاری چٹان کی طرح فرانسس کی ٹانگوں سے ٹکرایا اور فرانسس کے چھٹکا تھا کر نیچے گرنے کے دوران اس نے اس کے ہاتھ میں سے نکلتا ہوا ریوالور چھپٹ لیا اسی لمحے شوارٹی اور روبرٹ اس پر آ پڑے مگر ٹائگر نے تیزی سے کروٹ بدلی اور پھر دوسرے لمحے دو دھماکوں کے ساتھ ہی دو چیخوں کی آوازیں سنائی دی اور ٹائگر کے ریوالور سے نکلنے والی گولیوں نے شوارٹی اور روبرٹ دونوں کو ڈھیر کر دیا تھا مگر دوسرے لمحے اس کے ہاتھ پر زوردار زرب پڑی اور ریوالور ٹائگر کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا یہ لات فرانسس نے ماری تھی ٹائگر نے پلٹ کر اپنے پر آتے ہوئے فرانسس کی کمر پکڑنی چاہی مگر فرانسس نے تیزی سے ترہ دے کر وار بچایا اور اس کا مکہ پوری قوت سے ٹائگر کے سینے پر پڑا اور ٹائگر کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس سینے میں ہی رک گیا ہو مگر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے جسم کو زور سے جھٹکا دیا اور اس بار وہ فرانسس کا دوسرا مکہ بچا لینے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے دونوں ٹانگیں اٹھا کر اپنے اوپر جھکے ہوئے فرانسس کی گردن میں ڈالی اور پھر وہ تیزی سے کروٹیں بدلتا چلا گیا دوسری کروٹ سے کھٹک کی آواز سنائی دی اور ٹائگر اچھل کر کھڑا ہو گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ فرانسس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور چار سٹین گن بردار سیکیورٹی افسران تیزی سے اندر داخل ہوئے ہاشم رضا چیف سیکیورٹی افسر آگے تھا خبردار ہاشم رضا نے چیختے ہوئے کہا اسی لمحے ٹائگر نے پلٹ کر دیکھا اور کمرے میں انتھنی کو نہ پا کر وہ حیرت زدہ رہ گیا انتھنی نہ جانے کس وقت کمرے سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا آپ نے بڑی دیر لگا دی آتے آتے ٹائگر نے انتہائی سخت لہجے میں سیکیورٹی چیف سے مخاطب ہو کر کہا اوہ آپ مسٹر وکار مگر آپ کا چہرہ ہاشم رضا نے چونگتے ہوئے کہا وہ اجنبی چہرہ دیکھ کر شاید یہی سمجھا تھا کہ ٹائگر بھی مجرموں میں سے ہے میرے چہرے کو چھوڑیں چوتھا مجرم اور اس کا سرگنا گائب ہے اسے تلاش کریں ٹائگر نے چیختے ہوئے کہا چوتھا مگر ہم تو باہر سے آئے ہیں باہر تو کوئی نہیں ہے ہاشم رضا نے حیرت بڑے لہجے میں کہا ارے پھر وہ اسی کوارٹر میں چھپ گیا ہوگا ٹائگر نے گستے میں سر جھٹکتے ہوئے کہا اسے تلاش کرو آس پاس دیکھو سیکیورٹی چیف نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے اور ہاشم رضا تیزی سے میز پر پڑے فون کی طرف لپکا جس کا رسیور نیچے لٹک رہا تھا اس نے رسیور پکڑا اور کریڈل دبا کر تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے یس سیکیورٹی دوسری طرف سے آواز سنائی دی ہاشم رضا بول رہا ہوں سارے سینٹر میں سیکیورٹی کو ایمرجنسی بنیادوں پر الٹ کر دو ایک خطرناک مجرم کوارٹر نمبر تین سو تیرہ سے فرار ہوا ہے کسی بھی مشکوک آدمی کو گرفتار کر لیا جائے یا گولی مار دی جائے ہاشم رضا نے چیختے ہوئے کہا اور رسیور رکھ دیا اسی رمحیں اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئے کوارٹر اور اس کے گرد تو کوئی مشکوک آدمی نہیں ہے سر ان میں سے ایک نے کہا اردگرد پھیل جاؤ ہر کوارٹر کی تلاشی لو اسے ہر قیمت پر پکڑا جانا چاہیے ہاشم رضا نے کہا اور وہ سب سر ہلاتے ہوئے تیزی سے واپس مڑتے چلے گئے یہ لوگ یہاں کیسے پہنچ گئے ہاشم رضا نے حیرت بڑے لہجے میں فرش پر پڑے ہوئے فرانسز شوارٹی اور روبرٹ کی لاشوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا گٹر کے ذریعے سے ٹائگر نے دانتوں سے ہون چباتے ہوئے کہا گٹر کے ذریعے وہ کیسے ہاشم رضا کا چہرہ حیرت کی شدت سے بگڑ گیا تھا میں نے بیٹھ کے نیچے اوکسیجن کے سلنڈر دیکھے ہیں کیا اس گٹر کا کوئی دھانہ سٹور میں بھی ہے ٹائگر نے کہا ہاں ہے ہاشم رضا نے جواب دیا تو پھر یہ لوگ ٹرکوں میں کسی طرح چھپ کر سٹور میں پہنچے ہیں اور وہاں سے گیس ماسک لگا کر وہ گٹر میں اتر کر اس کوارٹر میں پہنچے ہیں انہوں نے مجھے بھی ہوش کر کے باندھ لیا تھا مگر جب تمہارا فون آیا تو ان میں سے ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر میرا مو دبا لیا اور میں نے اسی موقع سے فائدہ اٹھایا اور جھٹکہ دے کر رسیاں ڈھیلی پڑ گئیں اور میں ان میں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گیا اور پھر ظاہر ہے یہاں جنگ تو ہونی تھی اگر آپ چند لمحے پہلے پہنچ جاتے تو یہ سرگنا نکل جانے میں کامیاب نہ ہو سکتا تھا ٹائگر نے مختصر لفظوں میں بات کو دھوراتے ہوئے کہا میں کافی دور تھا جب فون پر تمہاری خطرہ خطرہ چیخنے کی آواز سنائی دی بہرحال یہ آدمی یہاں سے نکل نہیں سکتا لازمان پکڑا جائے گا بے فکر ہو حاشم رضا نے قدر ندامت بھرے لہچے میں کہا انہوں نے میرا میک اپ صاف کر دیا ہے ورنہ میں بھی اس کی تلاش میں نکلتا ایسا نہ ہو کہ مجھے مشکوک آدمی سمجھ کر تمہارے آدمی گولی مار دیں ٹائگر نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے اس آدمی کے پکڑے جانے تک تم یہی ٹھہرو میں خود باہر جاتا ہوں جب یہ آدمی پکڑا جائے گا تو میں تمہیں خود آ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا حاشم رضا نے کہا اور پھر سر ہلاتا ہوا وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا ٹائگر حاشم رضا کے جانے کے بعد فرش پر پڑی ہوئی لاشوں کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے ان کی تلاشی لینی شروع کر دی اور پھر تھوڑی دیر بعد جب اس نے ان کے اندرونی لباسوں کی خفیہ جیبوں سے سامان برامت کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں ان لوگوں کے پاس انتہائی جدید ترین مگر انتہائی طاقتور اور خوفناک وائلس کنٹرول بم موجود تھے اور ٹائگر سمجھ گیا کہ سرگنے کے پاس بھی ایسے ہی بم موجود ہوں گے وہ فوری طور پر اس کی اطلاع دینا چاہتا تھا اس لیے وہ تیزی سے فون کی طرف لپکا اور سیکیورٹی آفس کے نمبر گھومانے لگا اس کی انگلیاں بجلی کسی تیزی سے چل رہی تھی بارٹم نے امران کی موت کی تصدیق کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی لیکن اسے کہیں سے بھی امران کے متعلق کوئی خبر نہ مل سکی اس نے امران کے فلیٹ کی نگرانی کی لیکن امران کو فلیٹ سے لے جایا جا چکا تھا فلیٹ میں امران کا ببرچی موجود تھا اور بارٹم امران کے دوست کے روپ میں اس سے بھی پوچھ کچھ کر چکا تھا لیکن اس نے سلیمان کے چہرے کی تحصرات دیکھ کر ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ امران کو شدید بخار اور گشی کی حالت میں فلیٹ سے لے جایا گیا تھا اس کے بعد اس کے متعلق کوئی خبر نہیں ملی اس نے تمام حسبتال چھان مارے لیکن یوں محسوس ہوتا تھا جیسے امران کا وجود اچانک ہی غائب ہو گیا ہو کسی طرف سے کوئی خبر نہیں مل رہی تھی اسے یہ تو یقین تھا کہ امران کسی صورت زندہ نہیں بچ سکتا لیکن اس کی موت کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا اس بارے میں اسے شدید حیرت تھی ادھر چیف باس بار بار اس سے فائنل ریپورٹ طلب کر رہا تھا مگر اسے فائنل ریپورٹ دینے کے لیے کہیں سے مصدقہ خبر ہی نہیں مل رہی تھی آج بھی وہ اسی سلسلے میں چیف باس کے طلب کرنے پر اس کے مقصود کمرے میں موجود تھا چیف باس اس کی مقصود صلاحیتوں کی وجہ سے اس سے عام میمبروں جیسا سلوک نہ کرتا تھا اس لیے بارٹم بڑے اتمنان سے میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے چیف باس کے چہرے پر سرخی کی ہلکی ستہ چڑھی ہوئی معلوم ہوتی تھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے آپ پر بڑا جبر کر کے اپنے غصے کو روکے ہوئے تھا آخر عمران کہاں چلا گیا بارٹم مجھے ہر لمحے اس سے خطرہ رہتا ہے چیف باس نے سر ہلاتے ہوئے بارٹم سے مخاطب ہو کر کہا باس عمران کی طرف سے خطرے والا تو ایک فیصد بھی امکان باقی نہیں رہ سکتا اس نے بہرحال مرنا تو ہے ہی بلکہ اب تک تو اسے مرے ہوئے بھی دو دن گزر چکے ہوں گے لیکن یہ لوگ نہ جانے کس مسلحت کے تحت اس کی موت کا اعلان نہیں کر رہے یوں لگتا ہے جیسے اسے خاموشی سے کہیں دفن کر دیا گیا ہے اس کے بعد ہر شخص خاموش ہو گیا ہے جیسے عمران نامی کوئی شخص کبھی اس دنیا میں وجود ہی نہ رکھتا ہو بارٹم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو بارٹم تمہاری صلاحیتیں اپنی جگہ لیکن عمران ایک ایسی شخصیت ہے جس کی لاش سے بھی مجرموں کو خطرے کا امکان رہتا ہے اس لیے اس کی موت کی تصدیق ہونی ضروری ہے اس کے بغیر کسی صورت بھی مجھے اتمنان نہیں ہو سکتا چیف باس نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا باس آپ یوں سمجھئے کہ اس کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے آپ اپنا مشن جاری رکھئے کسی بھی وقت تصدیق ہو جائے گی آخر وہ لوگ کب تک اس کی موت کو چھپائیں گے بارٹم نے جواب دیا اب ظاہر ہے اس کے سوا وہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا پھر اس سے پہلے کہ بارٹم کوئی جواب دیتا میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بھج اٹھی اور باس نے چونگ کر رسیور اٹھا لیا یس باس نے انتہائی کرک لہجے میں کہا باس مخصوص نمبر پر ایک کال آئی ہے بولنے والا اپنی شناک نہیں کرا رہا تھا لیکن چونکہ اس نے ایچ ایف کا حوالہ دیا تھا اس لیے مجبورا مجھے اس سے بات کرنی پڑی اس کا لہجہ چونکہ بارٹم سے ملتا تھا اس لیے میں نے چیکنگ کے لیے پوچھا کہ کیا وہ بارٹم بول رہا ہے تو اس نے فوراں ہی تسلیم کر لیا کہ وہ بارٹم ہے اور جیب باس سے بات کر کے علی امران کی موت کے بارے میں ریپورٹ دینا چاہتا ہے چونکہ میں چاہتا تھا کہ اس سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے تاکہ میں اس کے فون کی لوکیشن معلوم کر سکوں اس لیے میں نے آپ سے بات کرانے کی ہامی بھر لی ہے آپ اس سے چل نمہیں بات کریں تاکہ میں اس کی لوکیشن چیک کر سکوں دوسری طرف سے کسی نے تیز تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے لیکن کیا ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ اس طرح وہ بھی اس مقصوص نمبر کی لوکیشن چیک کر رہا ہو کیونکہ ڈائریکٹری میں بھی تو یہ نمبر نہیں ہے چیف باس نے پریشان لہجے میں کہا آپ کو علم ہے باس کہ راجر کچھے کام نہیں کرتا میں نے اس فون نمبر کو قائم کرنے سے پہلے اس کا بندوبست کر لیا تھا کوئی اگر اسے چیک بھی کرے تو اسے گلستان کالونی کی کوٹھی نمبر بارہ کا ہی پتا چلے گا جسے ہم نے پہلے ہی فرضی نام سے خرید کر خالی چھوڑا ہوا ہے اس لیے اس سلسلے میں آپ بے فکر رہیں راجر نے بڑے فاخرانہ لہجے میں جواب دیا اسے اچھی طرح واقف تھا مشینری کے سلسلے میں راجر سے زیادہ ذہین سائنسان شاید ہی اس دنیا میں موجود ہو ٹھیک ہے بات کراؤ چیف باس نے رواب دیا اور ساتھ ہی کٹک کی ہلکی سی آواز رسیور میں آتے ہی وہ سمجھ گیا کہ سلسلہ مل گیا ہے اس نے میز پر پڑا ہوا رومال اٹھا کر مائک پر رکھا اور بگڑے ہوئے لہجے میں کہنے لگا ییس بوٹم کیا ریپورٹ ہے چیف باس نے بات کرتے وقت سامنے بیٹھے ہوئے بوٹم کو آنکھ سے اشارہ کر دیا جو اپنا نام سن کر چونگ پڑا تھا چیف باس علی عمران ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی سرکاری طور پر اس کو آؤٹ نہیں کیا جا رہا مقصود سلی بوٹری میں اس کی لاش کو چیک کیا جا رہا ہے بہرحال میں نے بڑی بھاگ دوڑ کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر لی ہے دوسری طرف سے کہا گیا چیف باس نے لہجے کو دانستہ پور مسررت بناتے ہوئے کہا بہتر سر ویسے میری ضرورت مزید اگر پڑ سکتی ہے تو میں رک جاتا ہوں دوسری طرف سے بولنے والے نے آفر کرتے ہوئے کہا نہیں مزید کوئی ضرورت نہیں ہوگی چیف باس نے سنجیدہ لہجے میں کہا وہ دراصل جلد از جلد اس گفتگو کو ختم کرنا چاہتا تھا اکے باس دوسری طرف سے بولنے والے نے جواب دیا اور چیف باس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر رسیور رکھ دیا اور پھر اس نے پھرتی سے انٹر کوم کا رسیور اٹھا کر اس کا نمبر دبا دیا یس سر دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز اُبھری روجر کو کہو مجھے فوراں رپورٹ کرے چیف باس نے تحق کمانہ لہجے میں کہا اور انٹر کوم کا رسیور رکھ دیا یہ کون تھا جو اپنے آپ کو بوٹم کہہ رہا تھا بوٹم نے پہلی بار زبان کھولی اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی جو بھی تھا یقیناً ہمارے لئے خطرناک آدمی ہے جسے نہ صرف اس ملک میں ہماری تنظیم کی موجودگی کا علم ہے بلکہ وہ اس کا کوڈ ایچ ایف بھی جانتا ہے اور یہ انتہائی مقصود نمبر بھی اس کے علم میں ہے اور ساتھ ہی سے یہ بھی علم ہے کہ امران کی موت کا تعلق بوٹم سے ہے اور بوٹم کا تعلق ایچ ایف سے ہے چیف بوس نے بے اختیار رومال سے پسینہ پہنچتے ہوئے جواب دیا ایسا کون شخص ہو سکتا ہے بوٹم کے لہجے میں مزید حیرت اُبھر آئی کیا تم علی امران کا لہجہ پہچانتے ہو چیف بوس نے اچانک پوچھا جی ہاں اچھی طرح میں نے کئی روز اس کی نگرانی کی ہے بوٹم نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ چیف بوس مزید کچھ کہتا ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور چیف بوس نے ریسیور اٹھا لیا روجر بول رہا ہوں جناب میں نے ٹیلی فون کی لوکیشن کا پتہ چلا لیا ہے یہ ٹیلی فون گراہم بیل روڈ کی عمارت نمبر چوبیس میں نصب ہے میں نے اس عمارت کو بھی مزید چیک کیا ہے اس عمارت میں براہ راس ٹیلی فون نہیں ہے بلکہ اس کے باوجود ایک پبلک فون بوت موجود ہے کال اسی پبلک فون بوت سے کی گئی ہے روجر نے کہا ہو اس کا مطلب ہے بولنے والا پہلے سے ہی اس سلسلے میں محتاط تھا چیف بوس نے ہون چوباتے ہوئے جواب دیا جی ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر تھا یہ کون اور اسے اس مقصوص نمبر کا علم کیسے ہوا روجر نے کہا یہ بات بعد میں سوچیں گے تم ایسا کرو کہ فوری طور پر کو باہم سے کہو کہ اپنے آدمی لے کر گلستان کالونی کی کھوٹھی نمبر بارہ کو گھیر لیں ہو سکتا ہے ہماری طرح اس آدمی نے بھی لوکیشن چیک کی ہو اگر ایسا ہوا ہے تو پھر یقینا گلستان کالونی کی کھوٹھی نمبر بارہ کو چیک کرے گا وہاں جو بھی پہنچے اسے زندہ یا مردہ ہر حالت میں ہیڈ کارٹر نمبر تھری میں پہنچا دیا جائے اور اس کی سخت ترین نگرانی کی جائے چیف بوس نے کہا بہت بہتر جناب میں ابھی آرڈر بھی جواتا ہوں روجر نے کہا تم نے فون ٹیپ تو کیا ہوگا چیف بوس نے پوچھا جی ہاں کیا ہے روجر نے چونکتے ہوئے کہا آرڈرز بھی جوا کر ٹیپ سمیت میرے پاس آ جاؤ چیف بوس نے کہا اور رسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر شدید الجھن کے آثار تھے آپ کا خیال ہے یہ بولنے والا خود عمران تھا بارٹم نے پوچھا نہیں ہو سکتا ہے جو اس حد تک پہن جائے چیف بوس نے سر ہلاتے ہوئے کہا چیف بوس آپ یقین کریں کہ عمران کو میں نے فیلیا فیور کا جرسومہ منتقل کر دیا ہے اور اسے بخار کے بعد گشی بھی ہو گئی تھی اس کے بعد اس کے بعد اس کا زندہ بچ جانا ناممکن ہے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن فیلیا فیور کا علاج نہیں ہو سکتا بارٹم نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تمہاری بات درست ہے بارٹم لیکن دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کسی اتفاق کی وجہ سے اس کا علاج ڈھونڈ لیا گیا ہو یا انہی میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہو جو اس کا علاج جانتی ہو جس نے اس پر ریسرچ کی ہو اور جسے تم نہ جانتے ہو چیف بوس نے کرکت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ کی بات درست ہے جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے اس دنیا میں صرف ایک آدمی ایسا ہے جس نے پرائیویٹ طور پر فیلیا فیور پر ریسرچ کی تھی اور وہ موری تینہ کا ڈاکٹر آلیور ہے بس اس کے سوا اور تو کسی کو اس کے متعلق علم بھی نہیں ہے اور وہ ایک گمنام سا آدمی ہے اس نے اپنی اس ریسرچ کا کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا مجھے بھی بس اتفاق سے اس کے متعلق علم ہوا تھا علاج جاننا تو اس کے بس کا روک بھی نہیں اور اگر ہو بھی صحیح تو اس کا یہاں کیا کام بارٹم نے کہا بہرحال ابھی پتہ چل جائے گا ٹیپ آ رہا ہے تم اسے سن لو اور گوھر کر کے مجھے بتاؤ کہ کیا واقعی یہ علی امران کی آواز ہے یا نہیں چیف باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا چن لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھر امر آدمی اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک کیسر ڈیکارڈر تھا آؤ راجر بیٹ چاؤ کباہم کو آرڈرز دے دیئے ہیں چیف باس نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا اس کا لہجہ بہت دوستانہ تھا کیونکہ وہ راجر کی صلاحیتوں کا مددہ تھا اور اسے ہائی فائی کا دماغ کہا کرتا تھا اور ویسے بھی راجر ہائی فائی ہیڈکوارٹر کا انچارج تھا اور اس کی سائنسی صلاحیتوں کی وجہ سے آج تک دنیا کی کوئی تنظیم ہائی فائی کے ہیڈکوارٹرز کا سراغ نہ لگا سکی تھی جی ہاں وہ مشن پر چلا گیا ہوگا راجر نے ٹیپ ریکارڈر میز پر رکھتے ہوئے کہا اس میں اس آدمی کی آواز ٹیپ ہے چیف باس نے پوچھا جی ہاں کیا سناؤں راجر نے جواب دیا ہاں بارٹم کو سناؤں چیف باس نے کہا اور راجر نے ریکارڈ کا بٹن آن کر دیا اور کمرے میں عمران کی گونچتی ہوئی آواز سنائی دی وہ علی عمران کی موت کی اطلاع دے رہا تھا بارٹم بڑے گوھر سے آواز سن رہا تھا اس کے چہرے پر شکنوں کا جال پھیلتا جا رہا تھا جب بات ختم ہو گئی تو راجر نے ریکارڈ آف کر دیا لہچہ اور آواز تو تقریباً عمران سے ملتی ہے لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے بارٹم نے علجتے ہوئے لہچے میں کہا ابھی تصدیق بھی ہو جاتی ہے میں نے کروس ورلڈ آرگنائزیشن اس کا فوٹو اور آواز کا ٹیپ منگوایا ہوا ہے مجھے عمران کے متعلق تفصیلی معلومات بھی ملی تھی چیف باس نے کہا اور انٹرکوم کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک نمبر دبا دیا یس یس سٹور سر دوسری طرف سے ایک سنجیدہ سی آواز سنائی دی کروس ورلڈ آرگنائزیشن سے جو ٹیپ ملا تھا وہ سٹور میں ہے چیف باس نے کہا یس باس موجود ہے دوسری طرف سے جواب دیا گیا وہ میرے کمرے میں بھی جوا دو چیف باس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک مسلح نوجوان ہاتھ میں ایک پیکٹ اٹھائے اندر داخل ہوا اس نے بڑے مہدبانہ انداز میں پیکٹ لاکر باس کے سامنے میز پر رکھا اور خود تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا اسے سنواو چیف باس نے روجر سے مخاطب ہو کر کہا اور روجر نے سر ہلاتے ہوئے پیکٹ اٹھایا اور اسے کھول کر اس میں سے کیسٹ باہر نکالا اور پھر ریکارڈر میں سے پہلا کیسٹ نکال کر اس نے ریکارڈر میں آنے والا کیسٹ لکھایا اسے گھما کر ایڈجسٹ کیا اور اس کے بعد ریکارڈر کا بٹن دبا دیا دوسرے لمحے کمرے میں عمران کی آواز گونجنے لگی وہ کسی سے بات چیت میں مصروف تھا تقریباً دو منٹ تک اس کی گفتگو چلتی رہی اور ختم ہونے پر روجر نے ہاتھ بڑھا کر ریکارڈر روک دیا یہ تو واقعی علی مران کی آواز ہے بوس لیکن مجھے پھر بھی یقین نہیں آ رہا بارٹم نے سر ہلاتے ہوئے کہا البتہ اس کی آنکھوں میں سخت حیرت کی جھلکیاں نمائیہ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ علی مران نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ ایچ ایف کی راہ پر بھی لگ چکا ہے چیف بوس نے انتہائی تشویش زدہ لہجے میں جواب دیا بوس انتھونی مشن پر پہنچ تو گیا ہے ہو سکتا ہے ہم جلد ہی مشن مکمل کر لیں پھر ہم خاموشی سے نکل چلیں گے روجر نے کہا ہاں اب تمام توقعات انتھونی سے وابستہ ہیں وہ انتہائی ذہین اور دلیر آدمی ہے وہ ضرور کامیاب لوٹے گا لیکن اب ہم کسی صورت سیکرٹ سرویس سے بے خبر نہیں رہ سکتے چیف بوس نے سوچنے والے انداز میں کہا چیف بوس میں نے سیکرٹ سرویس کو قبضے میں کرنے کے لیے ایک چکر چلایا ہوا ہے اگر داؤ لگ گیا تو بات بن جائے گی روجر نے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں چیف بوس نے سیکرٹ سرویس کے بارے میں سن کر چونگتے ہوئے کہا بوس سویزر لینڈ میں ایک بار مجھے ایک آدمی ملا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی منگیتر جولیانا فرنٹر وارٹر پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی سرگرم کارکن ہے اس نے مجھے اس کا پتا بھی بتایا تھا تاکہ اگر میں کبھی پاکیشیا جاؤں تو اس کے پاس مہمان ٹھہروں وہ پتا میری پرسنل ڈائری میں لکھا ہوا پڑا ہے اتفاق سے ڈائری دیکھتے ہوئے وہ پتا سامنے آیا تو میں چونگ پڑا اور مجھے اس آدمی کی بات یاد آگئی حالانکہ میں کافی عرصہ گزر جانے کی وجہ سے اسے بھول چکا تھا میں نے پتا کر آیا تو واقعی اس فلیٹ میں ایک ایر ملکی لڑکی جولیانا میں رہتی تھی چنانچہ میں سمجھ گیا کہ وہی لڑکی ہوگی اس پر میں نے یہاں کے دو بدماش راجو اور مارٹن ہائر کیے تاکہ وہ اس جولیانا کو اغوا کر کے مجھے اطلاع دیں ان میں سے ایک شخص جولیانا کو جانتا تھا اس نے بتایا کہ لڑکی بہت خطرناک ہے اور وہ اسے عام لڑکی کے انداز میں اغوا نہیں کر سکتے چنانچہ میں نے انہیں دو روز کا وقت دیا ہے لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی راجر نے تفصیل سے بیان دیتے ہوئے کہا اوہ راجر یہ تم نے کیا ہماکت کی ہے اگر تمہیں سیکر سرویس کے کسی رکن کا علم ہو گیا تھا تو تمہیں تنظیم کے آدمیوں کو اس کام پر لگانا چاہیے تھا ہمارے پاس اس وقت کافی کارکن موجود ہیں بدماشوں کے کابو میں اگر سیکر سرویس کے ارکان آ جائیں تو پھر تو سارے مسئلے حل نہ ہو چکے ہوتے چیف باس نے غصے سے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا سوری باس دراصل میں تو ایچ ایف کو براہ راست سیکر سرویس سے ملوث نہ کرنا چاہتا تھا راجر نے معذت برے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا آئیڈیا تو درست تھا لیکن اب دیکھو سیکر سرویس ایچ ایف کی راہ پر لگ چکی ہے اس لیے اب ان بدماشوں کو راہ سے ہٹا دو ہمیں فوراً اس لڑکی جولیا کو اغوا کر کے اس سے معلومات حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم حلی امران اور سیکر سرویس پر کوئی کاری ضرب لگا سکیں چیف باس نے کہا بہتر جناب میں ابھی ان بدماشوں سے بات کرتا ہوں اور انہیں روک دیتا ہوں روجر نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور میز پر پڑا ہوا فون اپنی طرف کھسکا لیا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر گھمائے ییس جانی کلپ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے کرکسی آواز اپھی راجو اور مارٹن دونوں میں سے جو بھی موجود ہو بات کراؤ میں پامر بول رہا ہوں روجر نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا دونوں ہی موجود ہیں میں بلاتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر کسی کی زور سے مارٹن کو بکارنے کی آواز سنائی دی ابھی آ رہا ہے جناب ہولڈ کریں دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی خاموشی چھا گئی ییس مارٹن سپیکنگ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز سنائی دی مارٹن راجو کہاں ہے روجر نے الجے ہوئے لہجے میں کہا وہ بھی موجود ہے کیوں مارٹن نے پوچھا میرا کام ہو گیا ہے یا نہیں روجر نے موبہم سے لہجے میں پوچھا ابھی نہیں ہوا البتہ جلد ہو جائے گا مارٹن نے جواب دیا پھر ایسا کرو کہ تم دونوں مجھے مل لو میں نے اس کام کے بارے میں مزید گفتگو کرنی ہے اور ایک نیا کام بھی دینا ہے نئے کام کا بھاری معاوضہ پیشگی ادا کروں گا روجر نے کہا ٹھیک ہے کہاں ملیں مارٹن نے پوچھا گروس کلپ سے ملحقہ کوٹھی میں آ جاؤ وہاں دربان سے میرا نام لینا کہ ہم نے مسٹر پامر سے ملنا ہے وہ تمہیں اندر لے آئے گا لیکن تم نے جلدی آنا ہے کام انتہائی ضروری اور امرجنسی نوئیت کا ہے اور ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ رازداری شرط ہے روجر نے تیز لہجے میں کہا آپ بے فکر ہیں جناب مارٹن نے اس بار مہدبانہ لہجے میں جواب دیا اوکے آدھے گھنٹے بعد پہن جانا میں انتظار کروں گا گوڈ بائی روجر نے کہا اور رسیور رکھ دیا یہ کیا بات ہوئی روجر چیف باس نے گفتگو ختم ہوتے ہی پوچھا باس یہ مارٹن وہ نہیں ہے جس سے پہلے میں نے گفتگو کی تھی اس کا لہجہ اور تھا جبکہ اس کا لہجہ اور ہے گوئیس نے اس کے لہجے کی نکل کرنے کی کوشش ضرور کی ہے لیکن بہرحال واضح فرق موجود تھا اس لیے میں نے انہیں ہیڈ کوارٹر نمبر تھری میں بلا لیا ہے تاکہ وہاں صحیح پتہ کیا جا سکے کہ اصل چکر کیا ہے روجر نے کہا اگر بات یہ ہے تو پھر سمجھو کہ یہ بھی سیکر سرویس کے لوگ ہوں گے ان بدماشوں کا حملہ ناکام رہا ہوگا یا وہ مارے گئے ہوں گے اور سیکر سرویس والوں نے کلیو حاصل کرنے کے لیے ان کا روپ دھار لیا ہوگا اگر ایسا ہے تو ہمارے لیے بہت اچھا رہے گا ہم ان سے مزید کلیو حاصل کر سکتے ہیں تم ہیڈ کوارٹر تھری کو مطلع کر دو کہ وہ پوری احتیاط سے ان پر ہارڈ ڈالیں اور خاص طور پر ان کے تاکب کا خاص کیال رکھا جائے ایسا نہ ہو کہ سیکر سرویس والے ان کی نگرانی کر رہی ہوں اور اس طرح وہ ہمارے ہیڈ کوارٹر پر ہی ریٹ کر دیں چیف پاس نے جواب دیا اوکے سر پھر مجھے اجازت دیں جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہنچیں میں اطلاع کر دوں گا روجر نے کہا ہاں اور اگر کباہم کی طرف سے گلستان کا لونی والی کرٹھی کے سلسلے میں کوئی اطلاع ملے تو مجھے ضرور مطلع کرنا وہ لیے امران انتہائی خطرناک شخصیت ہے میں اس سے خود نمٹنا چاہتا ہوں چیف پاس نے کہا بہتر سر روجر نے کہا اور ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا اور سنو روجر چیف باس نے اچانک کچھ یاد آتے ہوئے کہا یس سر روجر نے تیزی سے مٹتے ہوئے کہا انتھنی کی طرف سے جیسے ہی اطلاع ملے مجھے فوراں مطلع کیا جائے وہ سب سے اہم کام ہے چیف باس نے کہا یس باس روجر نے مہدبانہ لہجے میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا تم بھی فیلحال آرام کرو باٹم ہیڈکوارٹر سے باہر نہ جانا ورنہ وہ علی امران تم پر ہار ڈال دے گا چیف نے سامنے بیٹھے ہوئے باٹم سے کہا اور باٹم اٹھ کھڑا ہوا ویسے مجھے حیرت ہے باس باٹم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تم فیلحال اپنی حیرت کو اپنے پاس ہی رکھو مجھے اور بھی کام نپٹانے ہیں چیف باس نے تلق لہجے میں کہا اور باٹم خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا انتھنی نے صورتحال کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی لیکن جب اس نے دیکھا کہ اب معاملہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے اور ٹائگر اس کے ساتھیوں سے لڑنے میں مصروف ہے تو اس نے بجلی کسی تیزی سے چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا وہ دوڑ کر برامدے میں پہنچا اس نے دروازہ کھلنے اور چند مسلحہ افراد کو اندر آتے دیکھا وہ چھپٹ کر ساتھ والے دروازے میں گھس گیا اور دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا آنے والے پانچ سی افراد تھے انہوں نے سیکیورٹی کی یونیفارم پہن رکھی تھی ان کے ہاتھوں میں مشین گنے تھی وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کمرے کی طرف دوڑتے چلے گئے جدر سے انہوں نے نکلا تھا آخری آدمی کے اندر جاتے ہی انہوں نے برک رفتاری سے باہر نکلا اور پھر محتاط انداز میں دوڑتا ہوا سہن پار کر کے کوارٹر سے باہر نکلایا باہر آتے ہی وہ تیزی سے ایک گلی میں گھستا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر اسی طرح مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ کوارٹروں کی کالونی سے نکل کر ایک دوسری کالونی میں آ گیا جہاں بڑے بڑے بنگلے نمہ مکان بنے ہوئے تھے ایک بنگلہ اسے تاریخ نظر آیا تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی بار پھلانگتا ہوا اندر گھستا چلا گیا بنگلے میں کوئی آدمی موجود نہ تھا اس کی روشنیاں بھی گل تھی انتھونی کو فوری طور پر چھپنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ دکھائی نہ دی اور وہ تیزی سے ایک کمرے میں گھستا چلا گیا یہ لائبریری تھی جس میں بڑی بڑی علماریوں میں کتابیں بڑی ہوئی تھی ایک طرف بڑی رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی جس پر چند فائلیں بڑے سلیکے سے رکھی ہوئی تھی خوبصورت سا ٹیبل لیمپ بھی موجود تھا لیکن یہ فائلیں اس کی سمجھ میں نہ آئیں کیونکہ وہ کسی نامانوس سی اشاراتی زبان میں لکھی گئی تھی انتھونی نے میز کی درازوں کی تلاشی لی لیکن وہاں سے کچھ بھی نہ نکلا تو اس کی توجہ کتابوں کی طرف گئی کتابیں سائنس کے مضمون پر تھیں ابھی وہ کتابیں دیکھی رہا تھا کہ اچانک باہر کار کے ٹائر چیخنے اور پھر کار رکنے اور کار کا گیٹ کھلنے کی آواز سنائی دی انتھونی چکنہ ہو گیا اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک بڑی سی علماری کے پیچھے اسے چھپنے کی جگہ نظر آ گئی وہ تیزی سے اس کے پیچھے چھپتا چلا گیا اب کتموں کی آواز اندر آتی سنائی دے رہی تھی اور پھر چٹ کی آواز سے اس کوٹھی کی بطیاں جل اٹھیں شاید مین سوچ آن کیا گیا تھا کار کے ٹائر ایک بار پھر چرچرائے تھے وہ شاید گھوم کر واپس جا رہی تھی چل لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھر عمر آدمی اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر شکنوں کا جالسہ بچھا ہوا تھا جیسے وہ کسی خاص پریشانی کا شکار ہو اس نے کوٹ اتار کر بڑی لا پروہی سے ایک کرسی پر پھینکا اور رائٹنگ ٹیبل کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کیا اس نے میز کی ٹاپ کے اندر ہارڈ ڈال کر کوئی بٹن دوبایا تو ٹاپ کے اندر سے ایک دراز سی نکلتی چلی آئی اس نے دراز میں سے سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا ٹیلی فون اٹھا کر باہر میز پر رکھ دیا اس فون کے ساتھ کوئی تار منسلک نہیں تھی یہ وائرلس لہروں پر کام کرتا تھا فون کے ڈائل پر ہنسوں کی بجائے شعبوں کے کوٹ درج تھے اس نے رسیور اٹھا کر ایک ابرا ہوا ٹکڑا دوبا دیا ڈاکٹر گوری سپیکنگ میں کوٹھی پر موجود ہوں کوئی امرجنسی ہو تو مجھے فوراں مطلع کر دینا کرسی پر بیٹھے ہوئے ادھے امر آدمی نے کہا اور دوسری طرف سے جواب سن کر اس نے رسیور رکھ دیا پھر کرسی سے اٹھ کر کتابوں والی علماری کی طرف بڑھنے لگا اس نے ایک کتاب نکالی اور واپس کرسی پر بیٹھ کر اس نے کتاب کھولی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا انتھنی جو ایک علماری کے پیچھے چھپا کھڑا تھا ڈاکٹر گوری کا نام سنتے ہی بری طرح چونک پڑا اس کی آنکھیں چمک اٹھیں قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی وہ جانتا تھا کہ سینٹر کا انچارج ڈاکٹر گوری ہی ہے اور اب قدرت نے خود بخود اسے سینٹر کے اہم ترین آدمی سے ٹکرا دیا تھا ڈاکٹر گوری دروازے کی طرف پشھ کیے کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا کہ انتھنی خاموشی سے علماری کے پیچھے سے نکلا اور دبے قدموں ڈاکٹر گوری کی طرف بڑھا ڈاکٹر گوری کو اس کی آمد کا احساس تک نہ ہوا ڈاکٹر گوری کے سر پر پہنچ کر انتھنی نے ہاتھ اٹھایا اور پھر اس کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اس کا مکہ پوری قوت سے ڈاکٹر گوری کی کنپٹی پر پڑا پٹاکہ چھوٹنے کسی آواز پیدا ہوئی اور ڈاکٹر گوری کراہتا ہوا کرسی سمیت مخالی سمف میں فرش پر جا گیا اس کا جسم نیچے گرتے ہی دھیلا پڑ چکا تھا مخصوص جگہ پر لگے ہوئے ایک پر قوت مکہ نے اس کے دماغ پر اندھیرے پھیلا دیئے تھے ڈاکٹر گوری کے نیچے گرتے ہی انتھنی تیزی سے جھپٹا اور پھر اس نے بے ہوش پڑے ہوئے ڈاکٹر گوری کو اٹھا کر کاندے پر ڈالا کرسی سیدھی کی اور دوسرے لمحے وہ کمرے کے کونے میں موجود باتھروم کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا وہ باتھروم کا دروازہ پہلے ہی چیک کر چکا تھا باتھروم میں داخل ہو کر اس نے ڈاکٹر گوری کو ایک طرف لٹھایا اور پھر خود باہر نکل آیا باہر آ کر اس نے سب سے پہلے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر میز پر سے وائلس فون اٹھا کر وہ واپس باتھروم میں آ گیا اس نے فون تیزی سے ایک طرف رکھا اور پھر اس نے تیزی سے اپنا اوپر والا لباس اتار دیا جو اس نے کوارٹر کی علماری سے نکال کر پہنا تھا اس کے بعد اس نے بڑی فرتی سے ڈاکٹر گوری کا لباس اتارنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر گوری کا لباس اتار کر اس نے اپنے جس لباس کے اوپر پہنا ڈاکٹر گوری جو کہ قدو کامت میں تقریباً اس کے برابر تھا اس لیے لباس اسے فٹ آ گیا پھر اس نے اپنے لباس کی جیب سے ایک چپٹا سا باکس نکالا اور اس میں سے مختلف قسم کی ٹیوبیں نکال کر اس نے باتھروم کے آئینے کی مدد سے اپنے چہرے پر میک اپ کرنا شروع کر دیا اس کے ہاتھ انتہائی تیز رفتاری سے چل رہے تھے اور پھر زیادہ سے زیادہ دس منٹ میں اس نے بالوں چہرے ہاتھوں اور پیروں کا رنگ ڈاکٹر گوری جیسا کر لیا چہرے کے خد و خال بھی ڈاکٹر گوری جیسے ہوتے چلے گئے اور دس منٹ مزید بعد وہ بالکل ڈاکٹر گوری جیسے ہلیے میں آ چکا تھا جب اس نے پوری طرح اتمنان کر لیا تو اس نے کمرے سے رسی لاکر ڈاکٹر گوری کے ہاتھ اور پیر بڑی مہارت سے بان دیئے موں میں رمال ڈال کر اس نے دوسرا رمال اچھی طرح اس کے موں پر بان دیا پھر اس نے ڈاکٹر گوری کو اٹھا کر ایک کونے میں ڈال دیا اور خود وائلس ٹیلی فون اٹھائے باتھروم سے باہر نکل آیا اس نے باہر سے اس کا لوک لگا دیا اور خود تیزی سے اس رائٹنگ ٹیبل کی طرف بڑھتا چلا گیا ابھی وہ میز کے قریب ہی پہنچا تھا کہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیلی فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی اینتھنی نے فون میز پر رکھا اور پھر اس کا رسیور اٹھا لیا یس ڈاکٹر گوری سپیکنگ اینتھنی نے ڈاکٹر گوری کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا ہاشم بول رہا ہوں جناب ایک انتہائی اہم مسئلہ پیش آ گیا ہے چار غیر ملکی ایجنٹ سپلائی ٹرکوں کے ذریعے کالونی سینٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہ اسٹور کے نیچے سے گزرنے والے گٹر کے ذریعے کالونی میں پہنچ گئے جہاں ایکس ٹو کا بھیجا ہوا آدمی رہتا ہے انہوں نے وہاں وکار کو کابو میں کر لیا ادھر میں نے وکار کو فون کیا تو وہ چیخ کر ہمیں خطرے سے آگاہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہمارے پہنچنے تک وہ تین افراد کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا مگر چوتھا مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے اور باوجود تلاش کے وہ کہیں بھی نہیں ملا ہم نے سینٹر کا کونہ کونہ چھان مارا ہے لیکن مجرم کا کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا یوں لگتا ہے جیسے وہ فضاء میں تحلیل ہو گیا ہو دوسری طرف سے تیز تیز لہجے میں کہا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجرم اندر آئے اور غائب ہو جائے وہ جادو تو نہیں جانتا تھا ضرور کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوگا انتھنی نے سخت اور انتہائی تلق لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہم اسے تلاش کر رہے ہیں اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لیبارٹری کی رہائشی کالونی کا ایک ایک کوارٹر اور ایک ایک کوٹھی کی تلاشی لیں میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ آپ کو اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کرلوں کہ آپ اپنی کوٹھی میں موجود ہیں یا نہیں کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجرم آپ کی کوٹھی خالی دیکھ کر اس میں چھپ گیا ہو دوسری طرف سے کہا گیا کس وقت وہ مجرم فرار ہوا ہے انتھنی نے پوچھا تقریباً پونا گھنٹا ہوا ہے دوسری طرف سے جواب دیا گیا میں تو یہاں ایک گھنٹے سے موجود ہوں یہاں تو کوئی نہیں آیا انتھنی نے بڑے بائتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جناب ہاچم رضا نے کہا یہ تو ٹھیک ہے لیکن میرے ذہن میں ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا ہے مجرم انتہائی ذہین اور دیدہ دلیر معلوم ہوتے ہیں اگر وہ ایم ایچ وی کا فارمولا لے اڑے تو پھر ہم کہیں کے بھی نہ رہیں گے اس لیے میرا خیال ہے کہ فارمولا سپیشل سٹور سے نکال کر میں اسے مجرم کے پکڑے جانے تک وزارت سائنس کے سپیشل سٹور میں جمع کرا دوں تاکہ کم از کم اس طرف سے تو اتمنان رہے انتہنی نے کہا سر میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے مجرم چاہے کتنا ہی ذہین اور دلیر کیوں نہ ہو وہ سپیشل سٹور تک نہیں پہنچ سکتا ہاشم رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا خیال درست ہے لیکن تم خود سوچو لیبوٹری میں داخل ہونا بھی تو ناممکن تھا لیکن وہ صرف داخل ہو گئے بلکہ ایک گائب بھی ہے انتہنی نے کہا ٹھیک ہے جناب جیسا آپ مناسب سمجھیں ہاشم رضا نے اپنی کوتاہی سامنے آتے ہی ہتھیار ڈال دیئے ایسا ہی مناسب رہے گا کم از کم مجھے اتمنان رہے گا انتہنی نے کہا اور رسیور رکھ دیا چل لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا اس کے ذہن میں وہ معلومات گھوم رہی تھی جو یہاں کے سائنس دان سبتین نینے مہیا کی تھی وہ چاہتا تھا کہ کام اس طرح ہو کہ کسی کو شک بھی نہ پڑ سکے اور وہ فارمولا لے کر لیبارٹری سے بھی باہر نکل جائے اسے دراصل خطرہ اس سیکرٹ سرویس کے آدمی وکار سے تھا جس نے چند لمحوں میں ہی ساری گیم پلٹ دی تھی یہ تو انتہنی کی قسمت تھی کہ وہ نہ صرف بروقت وہاں سے نکل آیا بلکہ اتفاق سے ڈاکٹر غوری کی کوٹھی میں آ پہنچا بہرحال چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کن انداز سے کندے جھٹکے اور پھر رسیور اٹھا لیا اور ڈائل پر موجود شعبوں کو غور سے دیکھنے لگا چند لمحوں بعد اس کی نظریں سپیشل سٹور کے الفاظ پر جم گئی اس نے طویل سانس لیتے ہوئے وہ خانہ دوبا دیا یس سلیم الزمان سپیکنگ چند لمحوں بعد ایک باوقار سی آواز سنائی تھی ڈاکٹر غوری سپیکنگ انتھنی نے بھی لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا یس سر فرمائیے دوسری طرف سے مہدبانہ لہجے میں کہا گیا مسٹر سلیم الزمان فارمولا ایچ ایم وی کی فائل لے کر فوراں میری کوٹھی پہن جائیے انتھنی نے سکھ لہجے میں کہا ایم ایچ وی مگر سر دوسری طرف سے سلیم الزمان کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی آپ کی بکھلاہت درست ہے مگر چند غیر ملکی مجرم لیبارٹری میں داخل ہو گئے ہیں اس لیے یہ فائل خطرے میں ہے اور یہ فائل میں نے فوری طور پر وزارت سائنس کے سپیشل سٹور میں داخل کرنی ہے تاکہ کم از کم اس کی طرف سے اتمنان رہے انتھنی نے اس بار نرم لہجے میں کہا اوہ یس سر یس سر پھر ٹھیک ہے سر سلیم الزمانے مجرموں کا نام سنتے ہی نرم پڑھتے ہوئے کہا آپ خود یہ فائل لے کر میرے پاس پہن جائیں میں انتظار کر رہا ہوں انتھنی نے کہا ٹھیک ہے جناب میں رسید بھی لیتا ہوں گا تاکہ آپ سائن بھی کر دیں دوسری طرف سے کہا گیا بلکل انتھنی نے کہا اور رسیور رکھ دیا اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا جو فائل سینٹر سے نکالنی ناممکن نظر آ رہی تھی وہ کتنی آسانی سے اس کے ہاتھ میں آ رہی تھی لیکن اب مسئلہ تھا فوری طور پر ڈاکٹر گوری کے دستخطوں کا اس نے رسیور رکھ کر تیزی سے ایک بار پھر میز کی ذرازیں کھولنی شروع کر دیں اور ان میں موجود کاغذات نکال کر دیکھنے لگا اور پھر ایک کاغذ پر نظر پڑتے ہی وہ خوشی سے اچھل پڑا اس پر ڈاکٹر گوری کے دستخط موجود تھے اس نے جیب سے کلم نکالا اور ایک سفید کاغذ پر تیزی سے دستخطوں کی مشک کرنی شروع کر دی چند ہی لمحوں میں وہ ڈاکٹر گوری کے دستخطوں کے ہو بہو دستخط کرنے پر قادر ہو گیا پھر اس نے دستخطوں والا کاغذ مروڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکا اور رسیور اٹھا کر اس نے دراز کا خانہ دبا دیا ڈاکٹر گوری سپیکنگ دوسری طرف سے رسیور اٹھتے ہی ڈاکٹر گوری نے تیزی سے کہا یس سر دوسری طرف سے مہدبانہ لہجے میں کہا گیا میری کوٹھی پر کار بھیج دو اور ڈرائیور سے کہو وہ گیٹ پاس لے کر آئے مگر زیادہ سے زیادہ دس منٹ تک کار پہنچ جانی چاہیے انتھنی نے کہا بہتر سر دوسری طرف سے کہا گیا اور انتھنی نے مسکراتے ہوئے رسیور اٹھ دیا اور پھر وہ باتھروم کی طرف بڑھتا چلا گیا باتھروم کا دروازہ کھولتے ہی وہ چونک پڑا اس نے ڈاکٹر گوری کو دروازے کے قریب دیکھا ڈاکٹر گوری ہوش میں آ کر لڑکتا ہوا دروازے تک آ گیا تھا انتھنی نے لپک کر ایک کونے میں موجود ٹوائلٹ پرش اٹھایا اور اس کا لکڑی کا دستہ پوری کووہ سے ڈاکٹر گوری کے سر پر مار دیا ڈاکٹر گوری کا جسم بری طرح تڑپا مگر انتھنی نے اس وقت تک ہاتھ نہ روکا جب تک ڈاکٹر گوری بے ہوش نہیں ہو گیا جب انتھنی کو یقین ہو گیا کہ اب ڈاکٹر گوری کم از کم دو گھنٹوں سے قبل ہوش میں نہ آ سکے گا تو اس نے سے گھسیٹ کر ایک بار پھر اسی کونے میں ڈال دیا اور ایک ڈببہ سا اٹھا کر اس کے اوپر اس طرح رکھا کہ دروازہ کھولنے پر سرسری نظروں سے اسے چیکنا کیا جا سکے اور پھر دروازہ بند کر کے اسے لوگ کرتا ہوا وہ باہر آ گیا اسی لمحے ایک کار گیٹ پر رکتی نظر آئی دوسرے لمحے ڈرائیور باہر نکلا اور تیزی سے اندر گھستا چلا آیا انتھنی سمجھ گیا کہ ڈاکٹر گوری کا خاص ڈرائیور ہے آ گئے تم گیٹ پاس لے آئے انتھنی نے اسے دروازے پر ہی رکتے ہوئے کہا یس سر وہیں کار میں بیٹھو انتھنی نے کہا اور ڈرائیور سلام کر کے واپس مڑا اور کار کی طرف بڑھتا چلا گیا چل لمحوں بعد ہی ایک اور کار آ کر رکھی اور اس میں سے ایک ادھےڑ عمر آدمی ہاتھ میں ایک بیگ سنبھالے باہر آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا لائبریری کی طرف بڑھتا چلا آیا انتھنی واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا وہ کھڑکی میں سے اس آدمی کو آتا دیکھ چکا تھا اور سمجھ گیا کہ اس پیشل سٹور کا انچارج سلیم الزمہ ہوگا آئیے سلیم صاحب میں آپ کا انتظار کر رہا تھا سلیم الزمہ کے اندر آتے ہی انتھنی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا تھینکیو سر آپ تو جانتے ہی ہیں سپیشل سٹور سے فائل نکالنے کے لیے کتنے مراحل تیہ کرنے پڑتے ہیں سلیم الزمہ نے معذرت پرے لہچے میں کہا اور پھر بیگ میں سے فائل نکال کر انتھنی کے سامنے رکھ دی انتھنی نے سر ہلاتے ہوئے بڑے مطمن بھرے لہچے میں فائل کھول کر چیک کیا اور پھر اسے دوبارہ بند کر دیا اس رسید پر دستقت کر دیجئے سلیم الزمہ نے ایک پتلی کاپی بیگ سے نکال کر کھولی اور اسے انتھنی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا انتھنی نے کاپی کے چند پچھلے صفحے اٹھائے جیسے کاپی چھک کر رہا ہو مگر اصل میں وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وصولی کے دستقت کہاں کیے جاتے ہیں اور پھر جیب سے کلم نکالا اور ایک کھانے میں بڑے باعتماد انداز میں ڈاکٹر گوری کے دستقت کر دیے سلیم الزمہ نے ایک لمحے کے لیے غور سے دستقتوں کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کوپی بند کر کے واپس بیگ میں ڈال دی اور انتھنی نے اتمنان کا سانس لیا اسے شک نہیں پڑا مجھے اجازت سر ویسے میں نے سیکیورٹی چیف ہاشم رضا صاحب سے بات کی تھی انہوں نے بھی آپ کی بات کی تائید کی تھی سلیم الزمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھینکیو انتھنی نے مختصر جواب دیتے ہوئے کہا اور سلیم الزمہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے نکل کر کار روانہ ہو گئی تو انتھنی نے فائل اٹھائی اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اسے باہر آتے دیکھ کر ڈرائیور نے آگے بڑھ کر تیزی سے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور انتھنی فائل سمیت کار میں بیٹھ کیا ڈرائیور نے دروازہ بند کیا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس نے کار بیک کر کے گیٹ سے باہر نکالی اور مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا انتھنی کا دل پوری مسررت سے اچھل رہا تھا جیسے اس نے ہفتے اکلیم کا خزانہ حاصل کر لیا ہو وہ بار بار بڑی پیاری نظروں سے فائل کو دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر بعد کار مین گیٹ پر پہنچ گئی اور پھر گیٹ پاس چیک ہونے کے بعد کار کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی اور کار آخری گیٹ کروس کر کے بیرونی سڑک پر آ گئی کہاں چلنا ہے جناب ڈرائیور نے بغیر مڑے معدبانہ انداز میں پوچھا چلے چلو میں خود بتاؤں گا انتھنی نے چونکتے ہوئے کہا اسے معلوم تھا کہ سڑک سیدھی شہر والی سڑک سے جا ملے گی اور کہیں بھی وہ ڈرائیور سمیت کار سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے اب اسے اتمنان تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اس سے فائل واپس نہیں لے سکتی عمران کی کار زیادہ سے زیادہ دس منٹ کے عرصے میں دانش منزل اور گلدین کالونی کا درمیانی فاصلہ تیہ کرتی ہوئی گلدین کالونی کے پہلے چونک پر پہنچ گئی کوٹھی نمبر بارہ چونکہ کالونی کی آغاز میں ہی تھی اس لیے عمران نے کار چونک کے قریب ہی ایک کیفے کے سامنے روک دی اور پھر وہ اتر کر تیز تیز قدم اٹھاتا کوٹھیوں کے نمبر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا چل نمہوں بعد اسے دور سے کوٹھی نمبر بارہ نظر آگئی یہ ایک چھوٹی سی کوٹھی تھی جس کا فارٹک بند تھا وہ جیسے ہی اس کوٹھی کے سامنے پہنچا جولیا اور تنویر ایک طرف سے نکل کر اس کی طرف بڑھنے لگے ریڈی میٹ میک اپ میں چونکہ وہ عمران کو اکثر دیکھتے رہتے تھے اس لیے وہ اسے پہچان چکے تھے عمران کے قریب آ کر وہ یوں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے جیسے عمران ان کے لیے اجنبی ہو کوٹھی کی پوش پر تم دونوں جاؤ میں اندر جاؤں گا جب میں ریڈ کاشن دوں تو اندر آ جانا عمران نے چلتے ہوئے کہا اور جولیا اور تنویر بغیر سر ہلائے اسی طرح چلتے ہوئے دائیں طرف مٹتے چلے گئے وہ ایک تنگ سی گلی میں سے ہوتے ہوئے کوٹھی کی پوش پر جا رہے تھے عمران اسی طرح آگے بڑھتا چلا گیا کافی دور آگے جانے کے بعد وہ اچانک رکا اور پھر اس نے یوں چونگ کر جے پہ ٹٹولنی شروع کر دیں جیسے وہ کسی اہم چیز کو تلاش کر رہا ہو پھر اس نے یوں کندے جھٹکائے جیسے اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہو اور پھر بڑھ بڑھاتا ہوا وہ واپس مڑا وہ یہ سب حرکتیں اس لیے کر رہا تھا کہ اگر اس کی نگرانی کی جا رہی ہو تو اسے واپس پلٹتا دیکھ کر مشکوک نہ ہو جائیں اور یہی سمجھیں کہ وہ کوئی اہم چیز ساتھ لانی بھول گیا ہے اس لیے واپس جا رہا ہے ویسے اسے اب تک کوئی آدمی مشکوک نظر نہ آیا تھا بہرحال احتیاط کا دامن وہ کسی حالت میں بھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا چاہتا تھا واپس مڑتے ہوئے وہ اس سائٹ پر چلنے لگا جس سائٹ پر کوٹھی نمبر بارہ موجود تھی کوٹھی نمبر بارہ کے قریب پہنچ کر وہ ایک بار پھر رکھا اور اس نے جیب میں ہار ڈالا اور دوسرے لمحے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے کوئی چیز جیب سے نکالی اور پھر ہاتھ کو اس انداز میں حرکت دی جیسے موہ پر بیٹھی ہوئی مکھی اڑا رہا ہو پھر اس کے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی گین نکل کر اڑتی ہوئی کوٹھی کے اندر جا گری اور عمران آگے بڑھنے لگا ابھی اس نے دو تین قدم اٹھائے تھے کہ کوٹھی کے اندر سے ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا عمران اسی طرح اتمنان سے آگے بڑھتا چلا گیا اس نے یہ چھوٹا سا بم اس لیے اندر بھینکا تھا کہ اس بم کی وجہ سے کوئی نہ کوئی فارٹک سے باہر آئے گا وہ کافی دور تک آ گیا مگر اسے ایسا احساس نہ ہوا کہ وہ فارٹک کھلا ہو اس کے چہرے پر حیرت کے اثار اُبھر آئے کیونکہ مجرموں کے ہیڈ کوارٹر میں بم پھٹے اور کوئی باہر نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے چنانچہ وہ تیزی سے مڑھتا چلا گیا اور پھر واپس کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا کوٹھی کی دیوار کے قریب رکھ کر اس نے اچھک کر چھوٹی دیوار سے اندر دیکھا اسے کوٹھی خالی محسوس ہوئی اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو نہ پا کر اس نے جمپ لگایا اور چھوٹی دیوار پر چڑھتا ہوا اندر داخل ہو گیا کوٹھی واقعی خالی پڑی ہوئی تھی عمران حیرت بڑے انداز میں کوٹھی کی اندرونی عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا بعد اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ آخر یہ کوٹھی خالی کیوں ہے جبکہ فون نہ صرف یہاں نصب ہے بلکہ یہاں سے جواب بھی دیا گیا تھا مگر کوٹھی کی ظاہری حالت بتاتی تھی کہ وہ کافی عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے وہ سوچنے لگا کہ کیا بلیک زیرو سے چیکنگ میں گلتی ہو گئی ہے مگر اتنی بڑی گلتی کی توقع وہ بلیک زیرو سے نہ کر سکتا تھا وہ تیزی سے اندرونی کمروں کی طرف بڑھا ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا عمران اسی دروازے میں داخل ہوا مگر دوسرے لمحے اس نے لاش اوری طور پر گھوتا لگایا اور پھر گھوم کر اس کا ہاتھ پوری قوت سے اپنے اوپر آتے ہوئے ایک بازو سے ٹکرایا اور کمرے میں کراہ سی گنجی دروازے کی اوڑ سے ایک آدمی نے اس پر حملہ کر دیا تھا مگر عمران کی چھٹی حص نے این وقت پر اسے بچا لیا تھا بازو کو روکتے ہوئے عمران نے پوری قوت سے اس آدمی کے پیٹ میں گھٹنا مارا اور وہ آدمی دکراتا ہوا پلٹ کر فرش پر جا گرا مگر نیچے گرتے ہی وہ بجلی کسی تیزی سے اچھلا اور پھر اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے عمران کی پندلیوں سے ٹکرائیں اور عمران اس اچانک حملے کی وجہ سے لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا مگر نیچے گرتے ہی اس نے تیزی سے الٹی کلابازی کھائی اور یہی کلابازی اس کی جان بچا گئی کیونکہ این اس جگہ جہاں چلنا ہمیں پہلے اس کا پیٹ تھا گولی فرش سے ٹکرائی عمران کلابازی کھاتے ہی تیزی سے گھوما اور پھر یوں اچھل کر فرش سے اٹھتے ہوئے حملہ آور کے جسم سے ٹکرائیا جیسے توپ سے گولا نکلتا ہے اور وہ آدمی چیختا ہوا دیوار سے جا ٹکرائیا اس کے حلق سے چیخ نکلتے ہی اچانک باہر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی اور عمران چھپٹ کر دروازے کی اوٹ میں ہو گیا اس کے ہاتھ میں ریوالور موجود تھا اور وہ پوری طرح محتاط تھا دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرنے والا آدمی ابھی تک فرش پر گیند کی طرح سمٹ کر پڑا ہوا تھا شاید اس کا سر دیوار سے اس قوت سے ٹکرایا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا تھا دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز دروازے کے قریب پہنچ کر رک گئی یہ دو آدمیوں کے جب نال اندر آئی تو عمران نے پوری قوت سے نال پکڑ کر اسے اندر کی طرف چھٹکا دیا اور سٹین گن بردار آدمی سٹین گن سمیت اچھل کر اندر آ گرا مگر صرف ایک لمحے کے لیے عمران کی نظریں فرش پر پڑے ہوئے بے ہوش آدمی سے ہٹی تھی اور وہی لمحہ اس کے لیے سخت ثابت ہوا وہ شخص شاید جان بوجھ کر اپنے آپ کو بے ہوش ظاہر کر رہا تھا کیونکہ جیسے ہی عمران سٹین گن بردار کی طرف متوجہ ہوا وہ شخص اچھل کر عمران پر آ گرا عمران نے چھٹکا دے کر اسے دور گرانا چاہا مگر اس کے چھٹکا دینے سے قبل ہی وہ شخص چیختا ہوا مردہ چھپکلی کی طرح فرش پر گرتا چلا گیا سٹین گن بردار نے ریوالور نکال کر عمران پر فائر کر دیا تھا مگر این اسی لمحے فرش پر پڑا ہوا پہلا آدمی عمران سے آر ٹکرایا تھا اور نتیجہ یہ کہ ریوالور سے نکلنے والی گولی کا شکار عمران کی بجائے وہی ہو گیا ریوالور بردار نے دوسرا فائر کرنا چاہا مگر عمران نہ صرف بجلی کسی تیزی سے جھکا بلکہ اس نے جھک کر ہاتھ لمبے کر کے اس کی دونوں ٹانگیں بھی کھینچ لیں مگر عمران کے لیے جہاں جھکنا فائدہ من ثابت ہوا وہاں نقصان دے بھی ہوا کیونکہ ریوالور بردار کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے اسے آگے کو بڑھنا پڑا اور اس طرح اس کا سر دروازے کی اوٹ سے نکل آیا تھا اور دوسرا آدمی جو باہر ہی رکا ہوا تھا شاید اسی انتظار میں تھا چنانچہ اس کا داؤ چل گیا اور عمران کے سر پر قیامت سے ٹوٹ پڑی عمران مو کے بل فرش پر گرا اس نے تیزی سے سر جھٹک کر اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا اور دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس پر سالم ماؤنٹ ایوریسٹ گر گیا ہو اسے ایک لمحے کے لیے بے پناہ وزن کے نیچے دبنے کا احساس ہوا اور پھر اس کا ذہن ہر قسم کے احساس سے آری ہوتا چلا گیا ٹائگر کافی دیر تک کوارٹر میں بیٹھا ہاشم رضا کی طرف سے کال کا انتظار کرتا رہا لیکن جب کافی دیر تک ہاشم رضا کی طرف سے کوئی کال نہ ملی اپنے کوٹ کے کالر پر اور پھر اس نے سپیشل کارٹ اپنے کوٹ کے کالر پر پن سے اٹکا دیا تاکہ دور سے نظر آسکے کالونی سے نکل کر وہ سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا سیکیورٹی ہیڈ کوارٹر میں سوائے مقامی دفتر کے انچارج کے ایک آدمی بھی موجود نہ تھا شاید پوری سیکیورٹی فورس مجرم کی تلاش میں مصروف تھی انچارج سے گو اندر داخل ہوا وہ بری طرح چونک پڑا اس نے تیزی سے جیب میں ہارڈ ڈالنا چاہا مگر ٹائگر نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا ٹھہرو میں وکار ہوں میک اپ میں ہوں ٹائگر نے تیز لہجے میں کہا اور پھر شاید انچارج نے اس کی آواز پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس کے کالر پر لگا ہوا کارٹ پہچان لیا تھا اس لیے اس کا چہرہ نارمل ہو گیا تھا اوہ وکار صاحب آپ کو ان حالات میں میک اپ کرنے کی کیا ضرورت پیش آگئی ٹائگر نے حیرت بڑے لہجے میں کہا مجرموں نے مجھے اس میک اپ میں دیکھ لیا تھا اس لیے بدلنا پڑا تم بتاؤ سیکیورٹی چیف صاحب کہاں ہیں اور مجرم کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے ٹائگر نے تیز لہجے میں کہا مجرم کی تلاش بڑے پیمانے پر جاری ہے چپے چپے کی تلاشی لی جا رہی ہے لیکن نہ جانے مجرم کہاں چلا گیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس مجرم کے خوف کی وجہ سے تو ڈاکٹر گوری سپر سیکرٹ فائل بھی لیبارٹری سے نکال کر وزارت سائنس کے سپیشل سٹور میں جمع کرانے کیلئے جا رہے ہیں انچارج نے تفصیلی معلومات مہیا کرتے ہوئے کہا کیا کہہ رہی ہو کون سی فائل ٹائگر فائل کا نام سنتے ہی بری طرح چونگ پڑا سپیشل سٹور میں موجود ایم میچوی فائل وہ بے حد اہم فائل ہے اس پر آج کل کام ہو رہا ہے اور میرے خیال میں مجرم اسی کو حاصل کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے ہیں انچارج نے جواب دیا اوہ کہاں ہیں ڈاکٹر گوری ٹائگر یہ سنتے ہی اچھل کھڑا ہوا اس کی آنکھیں حیرت سے بھیلتی چلی گئیں کیوں کیا ہوا کیا ہوا انچارج ٹائگر کی حالت دیکھتے ہوئے بخلا اٹھا یہ فائل باہر نہیں جا سکتی ڈاکٹر گوری کو روکو ٹائگر نے تیز لہجے میں کہا ڈاکٹر گوری کو کیسے روکا جا سکتا ہے وہ انچارج ہے وہ اپنے مسائل بہتر سمجھ سکتا ہے انچارج نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اہمک آدمی جلدی کرو یہ بھی تو ہو سکتا ہے مجرم ڈاکٹر گوری کے روپ میں فائل لے کر باہر جا رہا ہو ٹائگر نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے کہا اوہ اوہ واقعی انچارج نے پہلی بار بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر اس نے تیزی سے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا تم فون چھوڑو میرے سارے ڈاکٹر گوری کے پاس چلو جلدی ٹائگر نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا ہاں چلو وہ کوٹھی پر موجود ہیں انچارج نے کہا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے تیزی سے امارت سے باہر نکلے اور پھر آگے دوڑتے چلے گئے مختلف گلیوں سے گزرنے کے بعد وہ بڑے بنگلوں کی کتار میں پہنچ گئے اور پھر انچارج ایک کوٹھی میں داخل ہوا یہی کوٹھی ہے ٹائگر نے پوچھا ہاں یہی ہے انچارج نے ہامتے ہوئے کہا ٹائگر نے قدم بڑھائے اور اس سے آگے دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا اسی لمحے اسے کمرے کے اندر سے تھا کی آواز سنائی دی اور وہ تیزی سے اس طرف مڑ گیا یہ لائبریری تھی اس کے ایک دروازے کے اندر اسے کوئی زور زور سے دروازے کو دھکا لگا رہا تھا انچارج بھی وہیں آ گیا ٹائگر نے لوگ کی مقصود کی کو گھمایا اور پھر دروازے کو اندر دھکیلا دوسرے لمحے اس کا رنگ فک ہو گیا کیونکہ اندر ایک آدمی جس کے ہاتھ پیر بندے ہوئے تھے اور موں پر بھی رومال بندہ ہوا تھا فرش پر پڑا ہوا تھا وہی دروازے کو پیروں سے کھٹ کھٹا رہا تھا ارے یہ تو ڈاکٹر گوری ہیں انچارج نے چیختے ہوئے کہا اور ٹائگر نے تیزی سے ڈاکٹر گوری کو گسیٹا ارے پتہ کرو مجرم ان کے روپ میں نکل نہ جائے اسے گیٹ پر رکھو ہر قیمت پر رکھو ٹائگر نے چیخت کر انچارج سے کہا اور بات انچارج کی سمجھ میں آگئی وہ دوڑتا ہوا میز پر پڑے ہوئے مقصود وائلس فون کی طرف بڑھتا چلا گیا جبکہ ٹائگر نے تیزی سے ڈاکٹر گوری کے موں پر بندہ ہوا رومال کھولا اور پھر موں کے اندر دبے ہوئے رومال نکال دیے ٹائگر نے بڑی پھرتی سے ان کے بازو اور ٹانگیں بھی کھول دی وہ گیٹ سے نکل گیا ہے انچارج نے فون کا رسیور رکھ کر چیختے ہوئے ٹائگر سے کہا اوہ کاش مجھے چند لمحے پہلے پتا چل جاتا اب اسے کیسے پکڑا جا سکتا ہے ٹائگر نے ہون چوباتے ہوئے کہا کیا ہوا کون نکل گیا وہ مجرم ڈاکٹر گوری نے کہا وہ آپ کے میک اپ میں ایم ایچ بی کی فائل ساتھ لے گیا ہے جناب انچارج نے کہا کیا کہہ رہے ہو اوہ اسے روکو ہم تباہ ہو جائیں گے ڈاکٹر گوری نے چیختے ہوئے کہا مگر جناب وہ ابھی ابھی آپ کے ڈرائیور کے ساتھ کار میں بیٹھ کر نکل گیا ہے اب اسے کیسے روکیں ٹائگر نے کہا اچانک ہیلیکوپٹر کہاں ہے پلیز جلدی کریں ٹائگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا اور پھر وہ ڈاکٹر گوری کا بازو پکڑے باہر کی طرف بھاگتا چلا گیا فائل کا سن کر ڈاکٹر گوری کے اپنے ہوش اڑ گئے تھے اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ بھاگتا ہوا کوٹھی سے باہر آیا اور پھر ائر پیٹ کی طرف بھاگتا چلا گیا ٹائگر اور انچارج اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہے تھے جو بھی انہیں اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھتا حیرت سے بدھ بنا رہ جاتا مگر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر بھاگتے چلے گئے اور چل لمحوں میں ہی ائر پیٹ کی امارت کی طرف پہنچ گئے جہاں ایک ہیلیکاپٹر موجود تھا پائلٹ پائلٹ کو بلاؤ ڈاکٹر گوری نے ہامتے ہوئے انچارج سے کہا اور انچارج دوڑتا ہوا ساتھ ہی بڑی امارت کی طرف بڑھتا چلا گیا مگر ٹائگر نے چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر پائلٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اسے بیٹھتا دیکھ کر ڈاکٹر گوری بھی اچھل کر ہیلیکاپٹر پر سوار ہو گیا اور پھر اور جب تک انچارج کمرے سے باہر آیا ٹائگر ہیلیکاپٹر کا انجن سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا دوسرے لمحے ہیلیکاپٹر فضاء میں بلند ہوتا چلا گیا ابھی وہ اڑا ہی تھا کہ اچانک اس میں نصب ٹرانس میٹر سے تیز آواز ابری ہیلو کون ہے کون اڑا ہے اتارو اسے اتارو بولنے والے کا لہجہ بہت کرخت اور تیز تھا میں ڈاکٹر گوری بول رہا ہوں میں ہیلیکاپٹر لے جا رہا ہوں ڈاکٹر گوری نے تیز لہجے میں جواب دیا ممم مگر ڈاکٹر صاحب آپ تو پہلے ہی کار کے ذریعے باہر جا چکے ہیں دوسری طرف سے حیرت برے لہجے میں پوچھا گیا وہ مجرم تھا میرے میک اپ میں ڈاکٹر گوری نے کہا اور ساتھ ہی ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا ہیلیکاپٹر اب خاصی بلندی پر پہنچ چکا تھا اور پھر ٹائگر نے اسے لیبوٹری کے باہر کی طرف موڑ دیا چند ہی لمحوں بعد ہیلیکاپٹر لیبوٹری سے باہر والی سڑک کے اوپر اڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا ڈاکٹر گوری نے سائٹ پر لٹکی ہوئی دور بھین ہک سے نکال کر آنکھوں سے لگائی اور گور سے نیچے سڑک کو دیکھنے لگا وہ چکے اپنی کار کو پہچانتے تھے اس لیے انہوں نے ٹائگر کے کہے بغیر ہی چیکنگ شروع کر دی چند ہی لمحوں بعد وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سڑک شہر والی سڑک سے جا ملتی تھی یہ سڑک ایک لمبا سا چکر کارٹ کر شہر کے اندر جاتی تھی اس لیے ٹائگر نے ہیلیک آپٹر کو اسی طرف بڑھانا شروع کر دیا مگر سڑک پر ڈاکٹر گوری کو اپنی کار کہیں نظر نہ آئی جب سڑک شہر کے اندرونی حصے کی طرف مڑی تو ٹائگر نے ہیلیک آپٹر کو ذرا نیچے کیا اور پھر وہ شہر کے اوپر پرواز کرنے لگا اندرونی شہر چکے سڑکوں کا جال پھیلا ہوا تھا اس لیے وہ نیچی پرواز کر کے ہر سڑک چیک کرنا چاہتا تھا ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک ڈاکٹر گوری چیخ پڑے وہ میری کار وہ جا رہی ہے ان کے لہجے میں بے پناہ جوش تھا اور ٹائگر نے ہیلیک آپٹر کو اور نیچے کر لیا اور پھر وہ سڑک سے ذرا بلندی پر اڑنے لگا چند ہی لمحوں میں ڈاکٹر گوری کی نشاندہی پر ٹائگر نے کار کو چیک کر لیا اور دوسرے لمحے اس نے ہیلیک آپٹر کو اس انداز میں نیچے کیا جیسے وہ اسے کار کی چھت پر اتار دے گا مگر اسی لمحے کار ایک چھٹکے سے رکی اور پھر اس میں سے ایک آدمی باہر نکل کر تیزی سے بھاگتا ہوا سامنے والی گلی میں دوڑتا چلا گیا ٹائگر نے انتہائی پھرتی سے ہیلیک آپٹر کو وہی سڑک کے قریب ہی اتارا اور دوسرے لمحے اس نے چلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا اس گلی کی طرف بڑھتا چلا گیا ہیلیک آپٹر کی وجہ سے وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے تھے لیکن ٹائگر کسی کی پرواہ کیے بغیر اس مجرم کی طرف دوڑا جا رہا تھا جو پاکیشیا کی اہم ترین فائل نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا گلی میں گھستے ہی ٹائگر بھاگتا ہوا دوسری سڑک پر پہنچا اور پھر اس نے مجرم کو سامنے والی بلڈنگ میں گھستے دیکھ لیا اس لیے وہ بے تہاشا انداز میں سڑک کروس کرتا ہوا اس بلڈنگ کی طرف بھاگتا چلا گیا کئی کاروں کے ٹائر چیخے ہورن اور سیٹیاں بجیں مگر ٹائگر کو کسی بات کا ہوش نہ تھا دوسرے لمحے وہ اس بلڈنگ میں گھستا چلا گیا اور بلڈنگ میں گھستے ہی اسے اس کا دوسری طرف کا کھلا دروازہ نظر آ گیا اور وہ اس دروازے پر پہنچا تو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کیونکہ اس طرف تو وسیع و عریض رہائشی کا لونی مارڈل ٹاؤن پھیلی ہوئی تھی جس میں ہر قسم کی چھوٹی بڑی کوٹھیوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا ٹائگر وہاں دروازے میں کھڑا گوھر سے دیکھتا رہا لیکن اسے مجرم کہیں نظر نہ آیا وہ شاید کسی گلی یا کوٹھی میں گھس گیا تھا ٹائگر آگے بڑھتا چلا گیا دوسرے لمحے اس نے ایک مالی کو سڑک کے کنارے باغیچے میں کام کرتے ہوئے دیکھ لیا ٹائگر بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا بابا تم نے اس بلڈنگ سے بھاگ کر کسی آدمی کو آتے ہوئے دیکھا ہے جس نے چیک کوٹ پہن رکھا تھا ٹائگر نے مالی سے پوچھا ہاں وہ سامنے والی گلی میں گھسا ہے مالی نے جواب دیا اور ٹائگر تیزی سے اس گلی کی طرف دوڑتا چلا گیا گلی میں گھس کر وہ بھی تھوڑی ہی دور آگے بڑا تھا کہ اچانک اس کو پشت پر زور سے دھکا پڑا اور وہ اچھل کر موں کے بل گرا اور پھر نیچے گرنے کے بعد اسے اٹھنا نصیب نہ ہوا کیونکہ پے در پے اس کے سر پر قیامتیں ٹوٹنی شروع ہو گئیں اور چل لمحوں بعد ہواس اس کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے عمران کی آنگ کھلی تو اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا وہ ایک پڑے ہال نمہ کمرے کی ایک کرسی پر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے جبکہ پیروں کو کرسی کے پیروں سے باندھا گیا تھا عمران نے پشت پر بندے ہوئے ہاتھوں کو حرکت دینے کی کوشش کی لیکن مجرموں نے اس بار اس کے ساتھ ایک عجیب حرکت کی تھی اس کے دونوں ہاتھوں میں آٹومیٹک کلپ ہتھکڑی پڑی ہوئی تھی اور عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا کیونکہ اب وہ ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈ بھی استعمال نہ کر سکتا تھا اس کے ساتھ ہی اس کے انداز میں کرسیوں پر جولیا تنویر صفتر اور کیپٹن شکیل بھی اسی کے انداز میں بیٹھے تھے وہ سارے ہی ہوش میں تھے ہال میں ان کے علاوہ دو مسلح افراد موجود تھے ان دونوں کے ہاتھوں میں سٹین گنے تھیں اور وہ دروازے کے قریب کھڑے ہوئے تھے ارے بھائی ہاتھ پیر تو بان دیئے مگر موہ تو کھلا ہوا ہے کچھ کھلواؤ پلاؤ تو سہی کیا کنجوسوں کی طرح کھاموش کھڑے ہو یہاں پیٹ میں مگر مچ ہنڈرڈ میٹر ریس لگا رہی ہیں عمران نے سکوت کا پردہ چاک کرتے ہوئے کہا کھاموش رہو چیف بوس ابھی یہاں آنے والے ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان ہلنے سے پہلے ہی کھاموش کر دی جائے ایک نے بڑے کرکت لہجے میں کہا ہلنے سے پہلے تو زبان کھاموش ہی رہتی ہے یار کیوں مجھے چکر دے رہے ہو کوئی اور بات کرو ابھی میرا دماغ بلکل ہی خالی نہیں ہوا اس میں ابھی کچھ مغز باقی موجود ہے عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس کا جواب بھی دیتا ہال کا اکلوتا دروازہ کھلا اور ایک لمبا درنگا سا غیر ملکی اندر داخل ہوا اس کے پیچھے دو افراد تھے جن میں سے ایک کو عمران نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ بارٹم ہے وہی بارٹم جس کا فوٹو اس کی فائل میں موجود تھا دیکھو اور اچھی طرح پہچانو تم تو کہہ رہے تھے کہ اس کا زندہ بچ جانا ناممکن ہے ادھیر عمر آدمی نے بارٹم سے مخاطب ہو کر کہا اور بارٹم حیرت زدہ انداز میں عمران کی طرف بڑھتا چلا آیا اس کی نظریں عمران پر جمع ہوئی تھی اور آنکھوں میں شدید حیرت کی جھلکیاں نمائیاں تھی وہ عمران سے دو قدم کے فاصلے پر روک گیا تم واقعی عمران ہو بارٹم نے حیرت بڑے لہجے میں کہا واقعی عمران نہیں علی عمران عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا مگر تم زندہ کیسے بچ گئے بارٹم نے حیرت زدہ لہجے میں کہا مسٹر فرنٹ اوہ سوری تم تو بارٹم ہو فرنٹ تو نیک لوگ ہوتے ہیں تم جیسے لوگ تو واقعی بارٹم ہوتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے عمران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اوہ تم میرا نام جانتے ہو بارٹم نے چونگتے ہوئے کہا اگر مجھے فیلیا بخار کا جرسومہ منتقل ہونے سے پہلے تم پر ذرا سا بھی شک پڑ جاتا تو تم اس وقت زمین کے بارٹم میں موجود ہوتے عمران نے جواب دیا تو تمہیں معلوم تھا کہ فیلیا بخار کا جرسومہ تم میں انجیکٹ ہو چکا ہے پھر بھی تم زندہ ہو مجھے یقین نہیں آ رہا بارٹم نے کہا تمہارے یقین کے لیے خدا نے ڈاکٹر آلیور کو وہاں بھیج دیا تھا اور تمہیں شاید علم نہیں کہ ڈاکٹر آلیور بارٹم نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تو یہ بات ہے پھر مجھے ڈاکٹر آلیور سے بھی نمٹنا ہوگا بارٹم نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس مڑ گیا چیف بوس I am very sorry مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ڈاکٹر آلیور بھی یہاں پہنچ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ علاج بھی دریافت کر چکا ہے ورنہ میں اس پر کوئی دوسرا نسخہ آزماتا بارٹم نے اس ادھیر عمر آدمی سے مخاطب ہو کر ندامت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا نسخہ تو ناکام رہا بارٹم لیکن اب جو نسخہ میں اس پر آزماؤں گا وہ کسی صورت بھی ناکام نہیں رہ سکتا چیف بوس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا عمران کے قریب آ کر رک گیا اس کی نظریں عمران پر جمعی ہوئی تھی تو تم ہو وہ علی عمران جس سے دنیا بھر کے مجرم کامتے ہیں چیف بوس نے انتہائی گمبھیر لہجے میں کہا میں انسان ہوں برف باری کے بعد چلنے والی ہوا نہیں کہ سب کامپنے لگ جائیں البتہ یہ بات دوسری ہے کہ تمہاری شکل دیکھنے کے بعد میں خود کامپ رہا ہوں عمران نے اپنے جسم پر لرزہ داری کرتے ہوئے کہا ہا 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 ہائی فائی کے چیف بوس سے کون نہیں کامتا تم تو مجھے احمق سے اور بے ضرر سے نوجوان نظر آتے ہو چیف بوس نے بڑے فاخرانہ انداز میں کہکہ لگاتے ہوئے کہا ہائی فائی کا تیار کردہ ڈسکو ڈانس واقعی ایسا ہے کہ آدمی کامپ اٹھتا ہے مسٹر چیف بوس آف ہائی فائی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو تم میرا مذہکہ اڑانے کی کوشش کر رہی ہو چیف بوس نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا اس کی آنکھوں میں سرخی عود کر آئی تھی اچھا تو یہ کامپنا وہ پتنگ والی کام سے بنا ہوا ہے پھر تو واقعی اڑنے والا کام ہو گیا عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا موت کو سامنے دیکھ کر تم اپنے حواظ کھو بیٹھے ہو اتنے ہی بزدل تھے تو ہائی فائی کے مقابلے پر نہ آنا تھا چیف بوس نے کہا حکیم تو لوگوں کے علاج کے لیے مطب کھولتے ہیں مگر مجھے مجرموں کو سمجھانے کے لیے مطب کھولنا پڑے گا بھائی چیف بوس صاحب ہمارے ہاں جو پتنگ بنائی جاتی ہے اس میں جو پتلی پتلی لکڑیاں لگتی ہیں انہیں کامپ کہا جاتا ہے اور پتنگ تم جانتے ہو اڑنے اڑانے کے کام آتی ہے عمران نے اپنی ساپ کا بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ سٹین گن مجھے دو میں ابھی اسے موت کا مطلب سمجھا دیتا ہوں چیف بوس نے ایک مسلح آدمی سے مخاطب ہو کر کہا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سٹین گن تیزی سے بڑھ کر چیف بوس کے ہاتھ میں پکڑا دی دیکھو عمران مجھے تم لوگوں سے کچھ پوچھنا نہیں ہے اس لیے میں وقت کیوں ضائع کروں چیف بوس نے سٹین گن کی نال عمران کے سینے کی طرف کرتے ہوئے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا تو تمہارا خیال ہے کہ تمہیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ پوچھنے کے لیے بہت سی باتیں ہوتی ہیں مثلا سب تین نے جو معلومات تمہیں مہیا کی ہیں کیا وہ بالکل درست ہیں عمران نے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا اور چیف بوس عمران کی بات سن کر یوں اچھل پڑا جیسے اس کے پیروں تلے بم پھٹ پڑا ہو کیا مطلب کیا وہ معلومات غلط تھیں چیف بوس نے حیرت بڑے لہجے میں کہا اس نے سین گن کی نال نیچے کر لی تھی مجھے کیا معلوم جب ظاہر ہے تم نے کچھ پوچھنا ہی نہیں تو پھر میں کیا بتاؤں عمران نے جواب دیا مگر اس سے پہلے کہ چیف بوس کچھ کہتا اچانک کونے میں پڑا ہوا ٹیلی فون بج اٹھا چیف بوس نے چونک کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا جیسے اسے حیرت ہو رہی ہو کہ یہاں کس نے فون کیا ہے اور پھر وہ سر جھٹکتا ہوا فون کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے نسیور اٹھایا ییس چیف بوس فرم ٹارچنگ روم چیف بوس نے انتہائی کرک لہجے میں کہا بوس میں انتھنی بول رہا ہوں ہیڈکوارٹر نمبر ٹو سے ایم ایچ وی کی فائل میرے پاس موجود ہے دوسری طرف سے کہا گیا کیا کہہ رہے ہو تم نے فارمولہ کی فائل حاصل کر لی اور تم ہیڈکوارٹر میں پہنچ بھی گئے چیف بوس نے حلق کبل چیختے ہوئے کہا اسے شاید یقین نہ آ رہا تھا کہ اتنی جلدی ایسا بھی ہو سکتا ہے ییس بوس علی امران کا ایک خصوصی آدمی بھی یہاں موجود ہے وہ میرے پیچھے آیا تھا میں نے اسے بےہوش کر دیا ہے انتھنی نے جواب دیا اوہ تم فوراں یہاں نمبر تھری میں پہن جاؤ اس آدمی کو بھی ساتھ لیتے آؤ امران اور سیکرٹ سرویس کے باقی میمبران بھی اس وقت بندے ہوئے میرے سامنے موجود ہیں تم یہاں آؤ اور اس کامیابی کے جشن میں تم خود اپنے ہاتھوں سے امران اور اس کے ساتھیوں کو گولیاں مارو چیف بوس نے پور مسرد لہجے میں کہا اوکے بوس میں دس منٹ کے اندر اندر پہنچ رہا ہوں انتھنی نے جواب دیا اور چیف بوس نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا جب رسیور رکھ کر وہ واپس پلٹا تو اس کا چہرہ مسرد سے جگمگا رہا تھا اب بولو امران تم مجھے کسی اور راستے پر لگانا چاہتے تھے مگر ہائی فائی کامیاب ہو گئی ایم ایچ وی کی فائل اس وقت ہمارے قبضے میں ہے اور تمہارا آدمی بھی چیف بوس نے مسرد بھرے لہجے میں کہا اکل مند آدمی ہاتھ میں شکار آنے سے پہلے خوشیاں نہیں منایا کرتے پہلے اسے آ تو لینے دو پھر پتا چل جائے گا کہ کیا یہ فائل اصلی ہے یا نکلی امران نے بڑے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا روجر جاؤ اور انتھنی کو فوراں یہاں لے کر آؤ امران کے آدمی کو بھی یہاں لے آؤ میں سب کی روحیں اکٹھی ہی عالم بالا کو بھیجنا چاہتا ہوں چیف بوس نے امران کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے بارٹم کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اور روجر سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا چیف بوس ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا وہ شاید اب فائل کے انتظار میں تھا بے چینی اس کے ایک ایک عضو سے ٹپک رہی تھی ادھر امران کا ذہن آندھیوں کی زد میں تھا بظاہر وہ مطمئن بیٹھا نظر آ رہا تھا لیکن اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کس خطرناک پوزیشن میں پھنس گیا ہے مجرموں نے سب سے بڑی ستم ذریفی یہ کی تھی کہ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی کلپ ہتکڑی پہنا دی تھی اس لیے اب وہ ناخنوں میں لگے ہوئے بلیڈ بھی استعمال نہ کر سکتا تھا لیکن اب بہرحال فائل کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اسے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا برنا فائل کے ساتھ ساتھ موت بھی سر پہ کھڑی تھی لیکن کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور یہی ترکیب سوچتے سوچتے دس منٹ گزر گئے اور عمران دروازہ کھلنے پر چنگ پڑا دروازہ کھلتے ہی چیف باس اچھل کر کرسی سے کھڑا ہو گیا دروازے میں سے ایک آدمی اندر داخل ہوا اس کے چہرے پر مسررت کی سرکی تھی اس کے ہاتھ میں ایک فائل دبی ہوئی تھی جبکہ اس کے پیچھے روجر اندر داخل ہوا روجر کے کندے پر ٹائگر لدہ ہوا تھا روجر نے آگے بڑھ کر ٹائگر کو عمران کے ساتھ ہی فرش پر لٹا دیا اور پھر باس کی طرف مڑا جو انتھنی کے ہاتھ سے فائل لے کر اسے دیکھنے میں مصروف تھا گوڑ چھو انتھنی گوڑ چھو تم نے وہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کیسے اتنی جلدی اسے اڑال آئے چیف باس نے انتھنی کی پوشت کو تھپکتے ہوئے کہا اور انتھنی نے مختصر الفاظ میں سینٹر میں داخل ہونے وہاں ٹائگر سے ٹکراؤ تین ساتھیوں کے مارے جانے اور خود وہاں سے نکل کر ڈاکٹر گوڑی کی کوٹھی میں پہنچنے کے بعد کی کہانی سنانی شروع کر دی اسی لمحے امران کو اپنی پوشت پر کسی حرکت کا احساس ہوا تو وہ چونک پڑا اس نے کنکھیوں سے دیکھا تو فرش پر پڑے ہوئے ٹائگر کا ایک ہاتھ کرسی کی پوشت سے اٹھ کر اس کے پچھلے ہاتھوں سے ٹکرا رہا تھا وہ شاید امران کی ہاتھ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر جب اس کا ہاتھ لوہے کی ہتھکڑی سے ٹکرایا تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا کمرے میں موجود ہر شخص انتھنی کی دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی میں مگن تھا اس لیے کسی کا خیال ٹائگر اور امران کی طرف نہ گیا چلنم ہو بات ٹائگر کا ہاتھ ایک بار پھر بلند ہوا اور اس بار امران نے چھوٹے سائلنسر لگے ریوالور کی جھلک دیکھی یہ چھوٹے ریوالور حال ہی میں ایکریمیا نے حجات کیے تھے اس کا سائلنسر اتنا چھوٹا تھا کہ محسوس بھی نہ ہوتا تھا لیکن اتنا جدید ترین تھا کہ ہلکی سی آواز سنائی دیتی تھی دوسرے لمحے وہی ہلکی سی کھٹک کی آواز سنائی دی اور امران کو دونوں ہاتھ آزاد ہوتے محسوس ہوئے دوسرے لمحے امران نے ٹائگر کے ہاتھ سے ریوالور چھبٹ لیا اب وہ مطمئن تھا دیکھو یہ ہے وہ تمہاری فائل جسے تم نے ساتھ پردوں میں چھپا کر رکھا تھا چیف بوس نے اچانک آگے بڑھ کر امران کی ناک کے سامنے فائل لہراتے ہوئے کہا اچھا دکھانا تو اصل ہے امران نے اچانک ہاتھ آگے بڑھایا اور چیف بوس کے ہاتھ سے فائل لے لی اس کا انداز اتنا نیچرل تھا جیسے وہ یہاں بیٹھا ہی اس فائل کو دیکھنے کے لیے ہو چیف بوس چل لمحے تو حیرت سے سن کھڑا رہا جیسے کوئی عجیب بات تو واقعہ ہو گئی ہو لیکن اس کا احساس شعوری طور پر نہ ہو رہا ہو اور اسی لمحے سے امران نے فائدہ اٹھایا امران نے فائل تو ساتھ پڑے ہوئے ٹائگر کی طرف بڑھا دی اور دوسرے ہی لمحے چیف بوس کو کھینچا اور اپنے سامنے کر لیا اس کا ایک بازو پوری قوت سے چیف بوس کی گردن پر جم گیا جبکہ دوسرے بازو سے اس نے ریوالور کا رخ روجر اور دوسرے مسلح افراد کی طرف کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا خبردار اگر کسی نے ذرا سی بھی حرکت کی تو ڈھیر کر دوں گا امران کا لہجہ چیختہ ہوا سا تھا اور امران کی آواز بلند ہوتے ہی یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں بم پھٹا ہو مسلح افراد نے تیزی سے سٹین گنے سیدھی کرنے کی کوشش کی مگر دوسرے لمحے امران کے ریوالور سے ٹھک ٹھک کی آوازیں نکلیں اور دونوں مسلح افراد اچھل کر پش کے بل فرش پر گرے سٹین گنے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی روجر بارٹم اور انتھنی حیرت بھرے انداز میں آنکھیں پھاڑے یہ عجیب سی سچویشن دیکھ رہے تھے اسی لمحے روجر کا ہاتھ حرکت میں آنے لگا مگر دوسرے لمحے وہ چیخ مار کر اُلٹ گیا اس بار زوردار دھماکہ ہوا تھا یہ گولی ٹائگر نے چلائی تھی اس نے چیف باس کے سائیڈ ہولیسٹر سے ریوالور کھینچ لیا تھا فائل وہ پہلے ہی بیلٹ میں اڑس چکا تھا تم یہاں سے نکل نہیں سکتے اچانک چیف باس نے گھگیاہ ہوئے لہچے میں کہا اور زور سے اپنے جسم کو چھٹکا دے کر الہدہ ہونے کی کوشش کی لیکن امران نے اپنے بازو کو چھٹکا دے کر اسے دوبانے کی کوشش کی مگر شاید امران کی جسمانی کمزوری ابھی پوری طرح دور نہ ہوئی تھی یا پھر چیف باس کے جسم میں گینڈے جیسی طاقت تھی کہ اس کے زوردار چھٹکے سے امران کرسی سمیت اس کے سر سے اوپر اٹھتا ہوا اینثنی اور بارٹم کے سامنے جا گیرا البتہ اس زوردار چھٹکے سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس کے پیر جو کرسی کے پائے سے رسی کی مدد سے بندے ہوئے تھے آزاد ہو گئے اس کے نیچے گرتے ہی اینثنی اور بارٹم نے اس پر چلانگ لگا دی مگر امران نیچے گرتے ہی کسی لچکیلی گیند کی طرح اچلا اور پھر وہ اپنے اوپر گرتے ہوئے بارٹم اور اینثنی دونوں کو اچھال کر کھڑا ہو گیا بارٹم اور اینثنی کے پاس ریوالور نہ تھے اس لیے وہ دونوں خود ہی امران پر کودے تھے ادھر چیف باس کے امران کو گراتے ہی ٹائگر نے پوری قوت سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا دستہ چیف باس کے سر پر مارنا چاہا تھا مگر چیف باس تیزی سے نہ صرف اپنا سر بچا گیا بلکہ اس نے اتنی تیزی سے ٹائگر کے پیٹ میں ٹکر ماری کہ ٹائگر اچھل کر دو قدم پیچھے پش کے بل زمین پر جا گرا اس کی بیلٹ میں اڑسی ہوئی فائل بھی بیلٹ سے نکل کر فرش پر گر گئی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اڑتا ہوا ہال کے دور والے حصے میں جا گرا فائل کو دیکھتے ہی چیف باس کسی بھوکے اکاب کی طرح فائل پر جھپٹا مگر اسی لمحے ٹائگر پیروں کے بل اچھلا اور اس نے پوری قوت سے چیف باس کی گردن کی پوش پر دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے پنچ لگایا اور چیف باس موں کے بل فرش سے جا ٹکرایا ادھر انتھنی نے امران کے اچھلتے ہی تیزی سے بائیں طرف ہٹ کر لات چلائی اس کے انداز میں اتنی پھرتی اور تیزی تھی کہ امران اس اچانک وار سے نہ بچ سکا اور انتھنی کی لات گھومتی ہوئی پوری قوت سے اس کی پسلیوں سے ٹکرائی اور امران کے موں سے کراہ سی نکل گئی امران کراہتا ہوا بائیں طرف کو جھکا اسی لمحے انتھنی نے بائیں پہلو پر دائیں لات ماننے کی کوشش کی لیکن اب امران سبل گیا تھا اس نے ہائی جمپ لگایا اور پھر گھومتا ہوا وہ ہاتھوں کے بھل زمین پر گرا اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے اپنے اوپر حملہ کرنے کے لیے اچھلتے ہوئے باٹم سے ٹکرائیں اور باٹم ضرب کھا کر اچھلا اور دوسرے لمحے وہ انتھنی کے جسم سے جار ٹکرائیا جو ایک بار پھر امران پر حملہ کرنے کے لیے اچھل چکا تھا ان دونوں کے گرتے ہی امران اچھل کر اس جگہ پر پہنچا جہاں ایک مسلح آدمی کے ہاتھ سے مشین گن گر کر پڑی ہوئی تھی اور پھر مشین گن کی ترتراہت گنجی اور انتھنی اور باٹم دونوں گولیوں کی بارش میں راک اینڈ رول ڈانس کرتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے ادھر چیف باس اور ٹائگر ابھی تک ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے ٹائگر نے دونوں ٹانگیں چیف باس کی گردن کے گرد کینچی کے انداز میں پھنسائی ہوئی تھی اور تیزی سے فرش پر لڑکنیاں کھاتا ہوا چلا جا رہا تھا اور جس لمحے انتھنی اور باٹم گولیوں کا نشانہ بنے اسی لمحے چیف باس کا داؤ ٹائگر پر چل گیا اور اس نے پوری قوت سے ٹائگر کی دونوں پر پھنڈلیوں پر پوری قوت سے ہتھیلیوں کی ضرب لگائی اور ٹائگر کی ٹانگوں کی گریفت خود بخود ختم ہو گئی اسی لمحے چیف باس نے چھلانگ لگائی اور جولیا کی کرسی کی پش پر آ گیا اس نے جولیا کی گردن دونوں ہاتھوں میں جکڑ لی خبردار اگر مجھے کچھ کہا تو میں اس لڑکی کی گردن توڑ ڈالوں گا چیف باس نے ہامتے ہوئے کہا اس کے لہجے میں زخمی چیتے کسی ایک اور راہت تھی جولیا کے حلق سے مدد مدد سی چیخیں نکلنے لگیں کیونکہ چیف باس نے اس کی گردن کو پوری قوت سے دبایا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ کی ذرا سی حرکت سے جولیا کی نازک سی گردن ٹوٹ سکتی تھی ہتھیار پھینک دو اور اس دیوار کی طرف موں کر کے کھڑے ہو جاؤ جلدی کرو چیف باس نے چیختے ہوئے کہا اب عمران اور ٹائگر دونوں بے بس ہو چکے تھے کیونکہ بہرحال جولیا کی جان کترے میں تھی ہتھیار پھینک دو بھائی عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹائگر سے کہا اور خود مشین گن پھینکنے کے لیے نیچے جھکا مگر دوسے لمحے مگر دوسے لمحے جیسے بجلی سی چمکی ہو عمران نیچے جھکتے ہی پوری قوت سے اچھلا اور پلک چپکنے میں وہ جولیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے چیف باس سے پوری قوت سے جا ٹکرایا جولیا چکے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اس لیے جولیا کے سر کے پیچھے کھڑے ہوئے باس کے مو پر عمران کی ٹکر پورے زور سے پڑی اور چیف باس چیختا ہوا پیچھے گرا جولیا کرسی سمیت اس کے اوپر اور عمران ان دونوں کے اوپر گرا ناک پر پڑھنے والی خوفناک ٹکر کی وجہ سے جولیا کی گردن کے گرد چمٹے ہوئے چیف باس کے ہاتھ خود بخود دھیلے پڑتے گئے اس لیے چیف باس اس کی گردن نہ توڑ سکا نیچے گرتے ہی عمران نے کلابازی کھائی اور ساتھ ہی اس نے لات کی زرب سے جولیا کی کرسی کو بائیں طرف لڑکا دیا اب چیف باس پڑا ہوا فضا میں یوں ہاتھ پیر مار رہا تھا جیسے اندہ آدمی اپنے سر پر پڑھنے والی متوقع لاتھی کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو ناک پر پڑھنے والی ٹکر نے اس کے حواس مخل کر دیے تھے اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھتا عمران ایک بار پھر فضا میں اچھلا اور اس کے دونوں پیر جڑے ہوئے انداز میں پوری قوت سے نیچے پڑے ہوئے باس کے سینے پر پڑے چیف باس کے موں سے ایک کربناک چیخ نکلی اور اس کی ناک اور موں سے خون اُبلنے لگا اس کا دل پھٹ گیا تھا عمران ضرب لگا کر ایک طرف جا گیرا چیف باس چل نمہیں پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتا رہا اور پھر اس کا جسم ساکت پڑتا چلا گیا عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا اپنے ساتھیوں کی طرف مڑا ٹائگر نے فائل اٹھا لی تھی یہ مجھے دے دو اور تم انہیں ازاد کراؤ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں ٹائگر سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس سے فائل لے کر اپنے کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھی اور خود کونے میں پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھتا چلا گیا جبکہ ٹائگر نے سائلینسر لگے ریوالور کو کونے سے اٹھا کر سیکرٹ سرویس کے ممبران کی ہتھکڑیاں توڑنی شروع کر دیں عمران نے ریسیور اٹھا کر ایکس ٹو کے نمبر گھومائے فون کا ریسیور اٹھا کر فون سے نکلنے والی آواز سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ فون ڈائریکٹ ہے ایکس ٹو چل لمحوں بعد دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں جناب عمران نے بڑے آجزانہ سے لہجے میں کہا اس کا انداز اس تالب علم جیسا تھا جس نے ہومورک نہ کیا ہو اور ظالم استاد کے سامنے اسے پیش کر دیا گیا ہو عمران صاحب آپ کہاں ہیں غضب ہو چکا ہے ایم ایچ وی کی فائل مجرم لے اڑے ہیں ٹائگر بھی غائب ہے دوسری طرف سے بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا جناب اگر آپ سپیشل بونس دینے کا اعلان فرمائیں تو میں فائل حاضر کر سکتا ہوں یقین کیجئے آپ جو تنخواہ انائت فرماتے ہیں وہ آج کل کی مہنگائی میں اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ہو گئی ہے زیرہ بھی نکلی جواب دیتے ہوئے کہا اوہ تو آپ مشن مکمل کر چکے ہیں کہاں سے بول رہے ہیں بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا ٹائگر تم شاید یہاں آتے ہوئے ہوش میں تھے کہاں ہیں ہم عمران نے رسیور پر ہاتھ رکھتے ہوئے ٹائگر سے مڑ کر پوچھا جی ہاں یہ ون یونٹ کا لونی کی سرخ رنگ کی بڑی سی کوٹھی ہے نمبر تو میں نہیں دیکھ سکا اور جناب باہر خاصے افراد موجود ہیں ٹائگر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے تمام تفاصیل بلیک زیرو کو منتقل کرتے ہوئے کہا جناب ہم ان کے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں پناہ گزین ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم عمران نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا وہاں ایک ہی سرخ رنگ کی کوٹھی ہے میں ابھی پہنچ رہا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے رسیور رکھتے ہوئے کہا گزب کا کنجوس آدمی ہے بونس کی بات پھر گول کر گیا عمران کے لہجے میں مایوسی تھی میں دروازہ اندر سے لوگ کر دوں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کو شک ہو جائے اور وہ اندر آ جائیں ٹائگر نے کہا یار کیا گزب کرتے ہو ایک محترمہ اندر موجود ہیں اور دروازہ بند ہونے کے بعد تو شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے گی عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اسی لمحے عمران تیزی سے جھکا ورنہ قریب کھڑی جولیا کا تھپڑ اس کے گال پر ہی پڑتا ارے ارے میں بیمار کمزور سا آدمی ہوں جولیا فیور سے بڑی مشکل سے بچا ہوں تم پھر مجھے کوبرا کا شوربہ بلوا ہوگی عمران نے تیزی سے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا ادھر ٹائگر نے دروازہ اندر سے لوگ کر دیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد باہر سے بے تہاشا گولیاں چلنے اور دوڑتے ہوئے آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں لو بھئی پولیس آ پہنچی اور کرو اندر سے دروازے بند عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا چل لمحوں بعد محول میں خاموشی سی پیدا ہوئی اور دوسرے لمحے دروازے پر زور زور سے ضربے پڑھنے لگیں کون ہے بھائی عمران نے چیخ کر کہا عمران دروازہ کھولو باہر سے ایکس ٹو کی آواز سنائی دی اور پھر اس سے پہلے کہ عمران دروازہ کھول تھا صفتر نے تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور پھر نکاب پہنے ایکس ٹو اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں سٹین گن تھی اس کے ساتھ چند مسلح فوجی آفیسر تھے کہاں ہے وہ فائل ایکس ٹو نے انتہائی کرک لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا فائل جیسے وہ فائل کا لفظ پہلی بار سن رہا ہو اس کے کوٹ کی اندرونی جیب میں ہے جناب جولیا تیزی سے بول پڑی اسی لئے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ عورتوں کو کوئی بات نہیں بتانی چاہیے ان کا پیٹھ ہلکا ہوتا ہے اور جولیا کا تو مستقل ہی ہلکا ہے غیر شادی شدہ جو ہیں عمران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا شٹ اپ فائل نکالو ایکس ٹو نے بھرپور غصے سے کہا اور عمران نے سہمے ہوئے سے انداز میں جیب سے فائل نکال لی اور ایکس ٹو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جج جج جناب فو بونس عمران کا لہجہ فدویانہ سا تھا شٹ اپ ایکس ٹو نے فائل چھینتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور پھر فائل پکڑے وہ جولیا سے مخاطب ہو کر بھولا میس جولیا یہاں کی مکمل تلاشی لے کر مجھے ریپورٹ دینا ایکس ٹو نے سخت لہجے میں کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا فوجی افسروں سمیت کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا جیسے عمران کی اس کی نظروں میں کوئی وقت ہی نہ ہو اس کو کہتے ہیں نیکی کر اور زلیل ہو عمران نے برا سا مو بناتے ہوئے کہا اور ٹائگر کے علاوہ باقی لوگ بے اختیار کہکہ مار کر ہنس پڑے ختم شد موسیقی